نوولز پار ایور میں خوش آمدید نوول یارم جس کی رائٹر ہے سمیرہ حمید آپ لوگوں نے ابھی تک امرہ کے بارے میں سب کچھ سنا ہے اس کے بارے میں جانا ہے کیسے وہ اپنے خاندان والوں سے تنگ تھی کیسے وہ اس کا مزاک اڑاتے تھے کیسے اس کے بارے میں بہت ساری چیزوں کو انہوں نے اگزاجیریٹ کیا ہوا تھا اور آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا اس کی جرنی کے بارے میں پڑھا سنا اور یہ جانا کہ کیسے وہ مانچسٹر یونیورسٹی میں جاتی ہے وہاں سے کیسے سکولرشپ لیتی ہے اور اس کو کیا کیا پرابلمز فیز کرنی پڑتی ہے وہاں جا کر اپنی رہائش کا بددوست کیسے کرنا پڑتا ہے اور وہاں پر وہ جوب کیسے حاصل کرتی ہے چیزوں کو کیسے فیز کرتی ہے ایز ای نیو سٹوڈنٹ وہ وہاں پر کیسے رہتی ہے تو یہ سب ابھی آپ لوگوں نے جانا ہے ابھی آپ لوگ وہاں پر بہت ساری چیزیں انجوائے کرنے والے ہو بہت زیادہ ابھی جو مین کریکٹر میں کہتی ہوں ٹھیک ہے امرہہ اور آلیان ہی مین کریکٹر ہے لیکن ان کے جو بھرپور طریقے سے جو اس ناول میں انجوائے کرواتا ہے وہ ہے کارل کا کریکٹر جو کہ اس قسط میں آنے ہی والا ہے تھوڑی دیر بعد اور وہ بہت زبردست کریکٹر ہے زندہ دل ہے اس کو کسی چیز سے ڈرنے ہی لگتا وہ ڈرانے والی چیز ہے ڈرنے والی تو بلکل نہیں ہے اور آپ جب جب اس کے بارے میں پڑھیں گے جب جب اس کے بارے میں سنیں گے آپ لوگوں کے چیرے پر ہنسی ہی آئے گی اتنا زبردست کریکٹر اس کا پتہ نہیں میں شاید کچھ زیادہ ہی وہ کہتے ہیں کہ بڑھ چڑھ کر اس کے بارے میں بتا رہی ہوں پتہ نہیں آپ لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے لیکن خیر یہ جب ایپیسوڈ ختم ہوگا تو پھر آپ لوگ مجھے اپنے ریویو کے ساتھ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کارل کا کردار کیسا لگا آلیان تو ہی بہت پیارا انوسنسا امرہاں تو سائی سی بات ہے ہماری پیاری سی پاکستانی چلبلی سی اور مسوم لڑکی ہے جو خیر خود بنتی ہے اپنی طرف سے بہت چلاکیاں کرتی ہے اور چلتے ہیں اب اس ناول کو شروع کرتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں سے انتظار نہیں ہو رہا ہے کیا مسئلہ ہے آپ کا نفسیاتی ڈاکٹر میں پریشر فلو کا شکار ہوں نیا سٹوڈنٹ اوہ لیکن اس کا کوئی علاج نہیں پرسکون رہیے وقت اس فلو کو نارمل کر دے گا وہ کموں بیش سب نئے آنے والوں میں سے اس کے تاثرات زائل ہو چکے تھے ویلکم بیگ کے بعد کہے وگائے یہ سب اصلا اپنے سینئرز اور پروفیسر سے سننے کو ملی کبھی تنزن اور زیادہ تر مزاکن یونیورسٹی میں نئے آنے والے سٹوڈنٹس کو منچسٹر یونی اور شہر کا جو بخار چڑتا ہے اسے فریشر فلو کہا جاتا ہے اس فلو کے حامل فریشرز بہت زیادہ بولتے ہیں ایک دم سے سب جان لینا چاہتے ہیں رات رات بھر جاگتے ہیں بہت کھاتے ہیں بلا وجہ ہی یونی اور شہر میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں منچسٹر نائٹ لائف سے ایسے لوت فندوز ہوتے ہیں جیسے پڑھنے نہیں سیاحت کرنے گھر سے نکلے ہیں شروع شروع میں جب وہ منچسٹر یونی کا ایک چکر لگایا کرتی اور بلا وجہ ہی مختلف ڈپارٹمنٹس میں گھومتی پھرتی تو دائیں بغیرہ کا گروپ اسے بہت سنجیدگی سے کہا کرتا تھوڑا وقت لگے گا لیکن تم ٹھیک ہو جاؤگی یونی بھاگی نہیں جا رہی دو سال میں تمہارے پاس ارام سے ایک ایک پروفیسر سٹوڈنٹ ڈپارٹمنٹ لائبریری میوزیم گھوم پھر کر دیکھ لینا اپنے اس فلو کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش کرو اتنی سنجیدگی سے کی گئی نصیت کے باوجود ہفتے میں دو بار تو ضروری یونی میوزیم جاتی فارق وقت ملتا تو وہ دوسرے ڈپارٹمنٹس اور باغ دیکھتی رہتی لیکن اب چونکہ اس فلو کے حضرات سائل ہو چکے تھے اب تو اپنے ڈپارٹمنٹ تک ہی چلی جاتی تھی تو بڑی بات لگتی تھی جب جب اسے ہسائیمنٹ ملتی تو اس پر جن سا سوار ہو جاتا اسے لگتا اسے اسائیمنٹ نہیں ہوگی اور اسے یونی سے نکال دیا جائے گا فیلحال ابھی تک نکالا تو نہیں گیا تھا لیکن وہ اس نکالنے کے بارے میں بہت سوچتی ضرور رہتی تھی ایسے وقت میں پڑھائی ایک اصدا بن جاتی جو ہڑپ کر نکل جانے کے لیے تیار نظر آتی پہلا سمیسٹر اپنے اختتام کے قریب تھا ہر ایک کے ہاتھ میں کتاب اور ونیلہ کوک نظر آتی لائبریری کی طرف عامد و رفت ایسے تھی جیسے وہاں بننے بنائے اسائیمنٹ مل رہے ہیں ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہی پہلا سوال کیا جاتا اسائیمنٹ مکمل ہو گئی زیادہ لڑکے نام اس ہر ہی لاتے نظر آتے دوسرا سوال کتنے فیصد ہو گئی امرہ کی کل ملاکر چھے اسائیمنٹ تھی چار پر وہ کم مکمل کر چکی تھی پانچویں پر کم مکمل ہونے میں نہیں آ رہا تھا جو جو ملٹن کی پولسٹ پر ایڈیز کے کردار مائیکل رائیفل اور شیطان کے تجزیہ پر مشتمل تھا جون ملٹن کے کرداروں کو پڑھ لینا کسی مورکے سے کم نہیں تھا کہاں ان کے تجربے لکھنا جسے اچھی طرح اس ایپک پوئیم کی ہی سمجھ نہیں آئی تھی وہ اچھی طرح اس پر کام کس طرح کر سکتی تھی یعنی اچھی طرح کام کرنے کے لیے اسے معمول سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت تھی اسائیمنٹ مکمل کرنے اور جمع کروانے کے اس دورانیوں میں یونی کے ہر سٹوڈن کو دیکھ کر ایسا لگتا کہ اس بیچارے کا کچھ کھو گیا ہے اور وہ پوری جان لگا کر اسے تلاش کر رہا ہے یا ایک وزنی پتھر اس کے سرو پر لٹک رہا ہے کسی بھی وقت گر سکتا ہے ان دنوں اگر کوئی فضول گپے ہانگتا کہیں نظر آ جاتا تو اس پر جی بھر کر رشک آتا کیونکہ وہ قابل لائک فائک سٹوڈنٹ اپنی اسائیمنٹ مکمل کر چکا ہوتا اسے دیکھ کر یہ اہد کیا جاتا کہ اگلے سمیسٹر تک ہم خود کو بھی اتنے لائک فائک بنا لیں گے کہ دوسرے ہمیں دیکھ کر رشک کیا کریں گے اور یہ اہد پھر اگلے سمیسٹر بھی کیا جاتے ہیں امرہ کو ہر حال میں اپنی کارکردگی بہتر کرنی تھی اسے انگلیش لٹریچر اور لسانیت میں امرس کرنا مشکل لگ رہا تھا بلکہ بہت مشکل لیکن وہ اپنے باقی کلاس پہلوس کو دیکھتی تو سوچتی کہ یہ بھی تو تندہی سے پڑ رہا ہے نا تو اسے بھی پڑنا تھا کیسے بھی کر کے تو چھتر فیصد تو اسے ہر حال میں پہلے سمیسٹر میں لینے ہی تھے یونیوز کی کلاس پہلی تھی سر روبرٹ میں نے کلاس میں آ کر اپنا تارف کروایا ان کے سامنے ہاتھ سے بننے کارڈ رکھتی ہے کارڈ پرپر رنگے تھے جس پر پیلے رنگ سے یو او ایم فرس سمیسٹر فرس دے فرس کلاس لکھا تھا اور کونے میں سر روبرٹ کے دستخط تھے اس پر آپ سب اپنا نام اپنا تارف لکھئے اور یہ بھی لکھیں کہ آپ سو فیصد میں سے کتنے فیصد کو چیلنج کرتے ہیں اسی چیلنج پر اپنا موٹی بھی لکھئے اور کارڈ مجھے واپس کر دیں سب نے کارڈ لکھے اور پھر باری باری سر روبرٹ نے کارڈ پڑھنے شروع کیے جس کا کارڈ پڑھتے وہ کھڑا ہو جاتا اور ہاتھ ہلا کر سب کو ہائی کہتا یہ عربی کس نے لکھی ہے امرہ نے گردن گھما کر ایک نظر کلاس پر ڈالی وہاں اسے تو کوئی سٹوڈنٹ عرب سے نظر نہیں آ رہا تھا وہ کھڑی ہو گئے یہ اردو ہوگی سر امرہ نے کارڈ کی طرف اشارہ کیا سر روبرٹ نے کارڈ کا رخ اس کی طرف کیا کہ وہ پہچان لے جی یہ میرا ہی کارڈ ہے لیکن مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی سر روبرٹ نے مسکرا کر نرمی سے کہا آپ ہی نے تک کہا ہے سر یہ ہمارا پہلا تعرف ہے اور میری مادری زبان میرا پہلا تعرف ہے اردو مجھے اردو کا استعمال ہی کرنا چاہیے تھا نا سر سر روبرٹ متاثر نظر آنے لگے یہ کارڈ یہاں آ کر پڑھ کر سنا دے میں معذرت چاہتا ہوں میں فرنچ اور اٹالین جانتا ہوں اردو نہیں وہ سر روبرٹ سے تھوڑا فاصلہ رکھ کر کھڑی ہو گئے وہ اپنے قومی لباس شلوار کمیز میں ملبوس تھی دو اور پاکستانی لڑکیوں کے کارڈ سر روبرٹ پڑھ چکے تھے اور انہوں نے انگلیش میں ہی کارڈ لکھے تھے دادا نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ اپنی نئی کلاس میں وہ اپنا تعریف پہلے اردو میں کروائے گی پھر ترجمہ کر کے انہیں انگلیش میں اپنے کہے کا مطلب بتائے گی دادا نے اسے بار بار یہی کہا تھا کہ زندگی میں سب کرنا لیکن اپنی زبان کو دوسرے نمبر پلانے کی گستاخی نہ کرنا وہ کارڈ پڑھنے لگی میں امرہ ہوں میرا ملک پاکستان ہے جس کے تاریخی شہر لاہور کی میں رہائشی ہوں مجھے مانچسٹر یونیورسٹی کے کہیں پاکستانی سٹوڈنٹ سوسائیٹی نے سکولرشپ دے کر یہاں تلیم حاصل کرنے کا موقع دیا ہے مانچسٹر یونی میری پہلی غیر ملک کی درست کا ہے میں نے یہاں آ کر پڑھنے کے بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا میری پہلی کلاس ویلکم بیگ تھی جہاں مجھے یہ سکھایا گیا کہ مجھے اپنے کام خود کرنے پڑھ کر وہ مسکرانے لگی ویل آپ نے خود کو کتنے فیصد کا چیلنج دیا ہے سیونٹی فائیو کا سر جتنے بھی کارز میں نے اب تک پڑھے ہیں انہیں نے خود کو سو فیصد کا دیا ہے آپ نے خود کو سیونٹی فائیو کا کیوں دیا ہے یہ سب بہت ذہین ہوں گے مجھے ذہین ہونے میں تھوڑا وقت تکے گا اس نے بڑی مسومیت سے کہا اور ساری کلاس دل کھول کر اس کی مسومیت پر ہنسی آپ ذہین ہونے میں وقت کیوں لے رہی ہیں سر رابرٹ نے اپنی ہنسی کو چھپاتے اسے پوچھا میری بے وکوفی جانے میں وقت لے رہی ہے سر اس بار کلاس کے کہہ کے فلک شگاف تھے مجھے لگتا ہے آپ مجھے بہت دنگ کرنے والی ہیں مجھے ہر سیکشن میں ہی کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ملتا ہے کیسا سر جس کی بے وکوفی جانے میں وقت لیتی ہے ہنسی کے فواروں کا ایک اور بم پھوٹا وہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی آپ نے اپنا موٹیف نہیں بتایا وہ اپنی سیٹ پر کھڑی ہو گئی اس کا احتمال بڑھتا ہی جا رہا تھا پاکستان کے بنی کہتے ہیں کام 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 میرا بھی یہی موٹیف ہے سر نظر نہ لگے کیا انداز تھا سکھایا جائے گا سر میں نے خود سے زیادہ اکلمن شخص کا موٹیف اپنایا اس پر عمل کر کے میں وہ سب سیکھ جاؤں گی جو مجھے یہاں سکھایا جائے گا آپ کا پہلا تارف مجھے اچھا لگا مرہا سر رابرٹ کے جملے کو سن کر اسے ایسا لگا جیسے اس نے کوئی بڑی مہم سر کر لی ٹھیک ہے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی وہ اپنی سوچ کو کابو کر سکتی تھی سر رابرٹ نے اس کی تریف کی اسے بہت اچھا لگا کہ اسے سرہا گیا ٹوکا نہیں گیا اگر وہ کبھی روانی میں اردو بول جاتی تو سر بہت معذرت خوانہ ارز کرتے مرہا کہ آپ اپنی بتائے گی انگلیش میں دھرہا سکتے ہیں بات کو مرہا سر رابرٹ کیسی خوبی کی بہت قدر کرتی تھی کہ اگر وہ اپنی زبان کی عزت کرتے ہیں تو اس کی زبان کی بھی کرتے ہیں دنیا میں وہ قومیں بے مثال ترقی کرتی حاصل کرتی ہیں جو اپنی قومی زبان کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیتی پھر وہ ارشو یا فرش ہر جگہ ان کے نام کے جھنڈے گڑے ہوتے ہیں سر رابرٹ نے وہ سب کارڈ سنبھال کر اپنے پاس محفوظ کر لئے تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ہر نئے سٹوڈنٹ کو ایسے کارڈ کی شکل میں اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتے ہیں اور جب وہ بڑے ہو کر ریٹائر ہو جائیں گے تو وہ ان کارڈ کو نکال کر اپنے ہر سٹوڈنٹ کو یاد کیا کریں گے اتنی سی بات سن کر امرہ کی آنکھیں نم سی ہو گئی اس نے بیٹھے بیٹھے سر رابرٹ کو جو کے بامشکل پنتالی سال کے لگتے تھے بڑا ہوتے اور یونی سے ریٹائر ہوتے دیکھ لیا تھا اور اپنی ڈگری کو ہاتھ میں لیے خود کو یونی سے رخصت ہوتے بھی اوف کتنے جذباتی لوگ ہیں ہم ہاں لیکن کچھ بھی ہے بہت اچھے لوگ ہیں سرد اور ٹھوس نہیں نرم اور پرجوش ہیں پہلی کلاس کے پہلے وعدے کو امرہ کو ہر صورت پورا کرنا تھا وہ خود کو 75 فیصد کا چیلنج دے چکی تھی اسے ہر حال میں اس چیلنج میں کامیاب ہونا تھا پڑھائی اور پھر جاب اسے لگتا تھا وہ ایک ریبورٹ بن چکی ہے ہر وقت اس کے دماغ میں مارکو میں شامل کیا اگر کیا تو ٹھیک کیا اگر نہیں کیا تو کیا کرے کیا نہ وہ اپنے بیٹ پر کام کرتے کرتے سو جاتی آنکھ کھلتی تو کچن میں جا کر کافی بناتی تاکہ نین نہ آیا اور پھر سے آ کر کام کرنے لگتی جس رات اس نے سارا کام با مشکل مکمل کیا اسے اگلا دن اسائیمنٹ جمع کروانے کا آخری دن تھا ویرہ اپنی اسائیمنٹ پہلے ہی جمع کروا چکی تھی اس لئے آج پڑی سو رہی تھی اسے دیر سے یونی جانا تھا نین سے بوجل اپنی آنکھوں کو مسر دے وہ بس سے یونی کے لیے نکلی بس میں جلدی تھی کہ اسائیمنٹ جمع ہو جائے ایک دم سے وہ جہاں کی تہا رہ گئے اس کی فائل کہاں تھی جو وہ گھر سے لے کر نکلی تھی وہ اتنی اپرا تفری میں تھی کہ اس نے اپنے بال بھی ٹھیک سے برش نہیں کیے تھی لیکن اسے یاد تھا کہ موٹی فائل کو گھر سے لے کر نکلی تھی پوری یونی اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی وہ کہیں راتوں سے سو ہی نہیں آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے بن چکے تھے سر بھی الکا الکا درد رہنے لگا تھا اور کونیوں کی پتنیاں کہ ایک چیز کو ذرا سی دیر دیکھتے رہنے کے بعد تھکنے لگتی تھی اس کا دماغ ماؤف ہو گیا تھا وہ جہاں کھڑی تھی وہاں سے اس نے دور دور تک نظریں دھرائے فائل کہیں بھی نہیں تھی آنکھوں کو مسل سر کو تھامتے وہ ایک جگہ بیٹھ گئی اور سوچنے لگی فائل کے ساتھ کیا ہوا وہ کہاں گئی سادنا کو فون کیا اس نے اس کا کمرہ پورا گھر دیکھ لیا لیکن فائل نہیں ملی حتی کہ وہ گھر سے بس سٹاپ کے راستے تک بھی دیکھ آئیں ٹپ 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 پانسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے اسے لگنے لگا کہ اس کی تلیم پر اس کی اپنی نہوسک کا سایا پڑ گیا وہ بیٹھے بیٹھے دکیا نسی سی ہو گئی آنکھوں کے آگے اس نے ہاتھ رکھ لیا کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے بہت دنوں بعد اس کا دھاڑے مارنے کو جی چاہرہ تھا اگر وہ جاب نہ کر رہی ہوتی تو اب تک اسائیمنٹ مکمل کر دی چکی ہوتی زنگی اتنی مشکل ہو چکی تھی کہ اسے ٹھیک سے کھانا کھانے کبھی وقت نہیں ملتا تھا اسے ایسی زنگی کی ہدایات نہیں تھی اس لیے بھی توازن نہیں رکھ رہی تھی دوسرے اس میں ایک بری عادت تھی کہ وہ کام کو اگلے دن پر ٹالتی رہتی تھی وہ اسائیمنٹ پر چند گھنٹے کام کرتی اور یہ سوچ کر کہ ڈیڈ لائن کے ختم ہونے میں دن ہے اگلے دن پر کام چھوڑ دیتی یہ کرتے کرتے وہ ڈیڈ لائن کے آخری گھنٹوں تک آگئی وہ اپنی سستی کو لے کر رونے لگی کہ وہ باقی سب کی طرح دن رات ایک کر کسی بھی طرح کم سے کم دو دن پہلے اپنی اسائیمنٹ جمع کروا دیتی تو اپنا تفریم میں یہ سب نہ ہوتا اٹھ کر اس نے اس راستے کو بھی دیکھ لیا جس پر چل کر وہ آئی تھی اپنے آنسو کو صاف کر کے وہ آلیان کے اپارٹمنٹ گئی کیا ہوا مر اس کی شکل دیکھتے وہ حیران ہو گیا میری اسائیمنٹ نہیں مل رہی شاید بس میں بھول آئی ہو تم روتی رہی ہو اس کے پھر سے آنسو نکل آئے میں فیل ہو جاؤ گی نا میں فیل ہو نہیں چاہتی آلیان وہ خموشی اسے دیکھتا رہا کس نے کہا تم فیل ہو جاؤ گی وہ آنسو کے ریلے کو اپنی آنکھوں کے پیچھے دکلنے کی کوشش کرنے لگی وہ اسے کیا بتاتی کہ یونیورسٹی کے پہلے دن ویلکم بیگ پر دائم نے اس کو کیسے الفاظ میں ویلکم کیا تھا دائم کا لیکچر سن کر اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مثالی کامیابی حاصل کرے گی لیکن وہ کیا کر رہی تھی اس نے مثالی میند نہیں کی تھی اس نے ایک کا مظاہرہ کیا تھا اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا اس کی بری عادتی اب تک اس کے ساتھ تھی تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے روتی کیوں یہ چھوٹی بات ہے اس نے روتی گلابی آنکھوں کو رگڑا یونیورسٹی میں کہیں بھول گئی ہو اپنی فائل اس نے نفی میں سر الائے اس کی آواز رن رہی تھی اس لئے وہ کم سے کم بولنا چاہتی تھی آلیان اسے دیپارٹمنٹ سے باہر لے آئے یونیورسٹی آفیس جا رہا ہوں تم یہی بیٹھو اگر کسی سٹوڈن کو فائل ملی ہوگی تو اس نے آفیس میں جمع کروا دی ہوگی کوئی سٹوڈن میرے ساتھ ایسی نیکی کیوں کرے گا بھلا کیونکہ وہ فائل اس کے کسی کام کی نہیں ہوگی اور اس کی تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوگی کیا کر آلیان چلا گیا اسے یقین تھا کہ فائل بس میں رہ گئی اور بھلا ٹرانسپورٹ میں رہ جانے والی چیزیں بھی کبھی کسی کو ملی ہیں اس نے دعا دار آواز کی بغیر دل لگا کر رونا شروع کر دیا آلیان آ پس آ چکا تھا اور اس کے سر پر کھڑا خموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا میں ٹرانسپورٹ آفیس جا رہا مجھے یقین وہاں سے ضرور تمہاری فائل مل جائے گی امرہ نے آلیان کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی پاگل ہو نا تم اگر تم بس میں ہی بھولی ہو ضرور مل جائے کیفے ریسٹورنٹ اور سینما میں بھی ان کی چیزیں ان تک پہن جاتی اکثر میں نہیں مانتی کہ ایسا ہوتا ہوگا ہاں ایسا تب نہیں ہوتا جب ہم ان چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے گم ہو جانے والی چیزیں ہمیشہ گم ہی رہتی ہیں جب تک انہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی جائے برا مت مان یہ تمہارا کنٹری نہیں ہے جہاں تم کچھ بس میں بھول جاؤ تو وہ تمہیں واپس نہ ملے تمہیں اتنے تنفر سے میرے ملک کا ذکر نہیں کرنا چاہئے امران نے فائل کے گم ہونے کا حصہ اس پر اتارا میں نے تنفر سے ذکر نہیں کی میں حقیقت بتا رہا مجھے نہیں جان نہیں کوئی حقیقت جو لوگ تلخ حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کرتے انہیں بدلنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے ٹھیک ہے ساری اہلیت تم لوگوں کے پاس ہی ہے ہم سب نکارہ ہی ہیں رہنے دو ہماری نکارہ میں میں نے ایسی بات نہیں کی کہ تم ایسے نراز ہو تم ایسی باتیں بھی نہیں کر رہے ہو کہ میں خوش ہوں وہ اٹھ کر چلی گئی وہ دائم کے پاس جاری تھی میں آدھے گھنٹے میں آتا ہوں امرہ آلیان نے پیچھے سواز دی وہ دائم کے پاس آئی اس نے اسے ٹرانسپورڈ آفیس جانے کے لئے کھا زائر ہے دائم تو جانے سے رہا اسے ہی جانا تھا اس میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ یونیورسٹی کے مین گیٹ کے پاس چلی جاتی اگر ٹرانسپورڈ آفیس سے بھی نہ ملی وہ اس خیال کو سوچ کر دہل رہی تھی لیکن اپنی جگہ سے ہل نہیں رہی تھی تھوڑی دیر بعد وہ مین گیٹ سے بس ٹاپ کی طرف جا رہی تھی تو اسے آلیان کی آواز سنائی دی وہ رکھ کر دیکھنے لگی وہ تیزی سے سائیکل چلاتا اس کے پاس آرہ تھا بری طرح سے ہاں پر آگے تھا یہ تمہیں پہلے سے لکھا ہوتا تو تمہیں اب تک یہ مل چکی ہوتی تیز سائیکل چلانے کی وجہ سے اس کا سانچ پھولا ہوا تھا امرہ اس سے دیکھنے لگی دائم کی طرح اس نے نہیں کہا تھا کہ وہ جائے اور اپنا کام خود کر دے وہ گیا اور اس نے اس کا کام کر دیا اس کا شکریہ ادا کر کے وہ فائل جمع کروانے چلی گئے اس نے محسوس کیا کہ اس کا انداز ٹھیک نہیں تھا علیان سے بات کرنے کا جب ہم ہارے ہوئے دکھی یا مایوس ہوتے ہیں تو ہم اتنے بد مزاج کیوں ہو جاتے ہیں ہمارا سارا اخلاق کہاں رخصت ہو جاتا ہے ہم اتنے روتے ہیں تو ہم باقی سب ہنستے ہو کو رولانا کیوں چاہتے ہیں اسائیمنٹ جمع کروانے کے بعد امرح آلیان کو ڈھونتی رہی لیکن اسے نہیں ملا وہ جا چکا تھا اس کا کام ہو گیا تو اسے اپنے رویہ پر افسوس ہوا اس کی فائل نہ ملتی تو ایسے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی رہتی یہ کمزور احساب کے مالک ہونے کی نشانی ہے اور بلا شبہ یہ کوئی اچھی نشانی نہیں آلیان سے ملاقات ہوتی ہے تمہاری لیڈی مہر پوچھ رہی تھی سب آتشتان کو پاس بیٹھے تھے بیرہ اسے اپنے ساتھ دی پرنٹ فرک لے جا امہرہ سوچنے لگی کیا وہ اس کا سب سے اچھا دوست ہے تمہارے پاپا کیسے ہے ان کی شاپ سیٹ ہو گئی جی وہ جلدی آپ کا کرت واپس بدھو کرت کی بات کون کر رہا ہے تمہیں لگتا ہے میں نے اس لیے تمہارے پاپا کا تم سے پوچھا ہے مجھے لگتا ہے مجھے خفہ ہو کر والدین کو دیکھتے ہیں اگر آپ ایسے ہی خفہ رہی تو میں ویرہ کے ساتھ نہیں جاؤں گی انہوں نے پھولے مجھ سے ایسے اسے نرازی سے دیکھا کبھی کبھی تم حد سے زیادہ بےوقوفی کر جاتی ہو یہ کوئی قابل فخر بات نہیں مو اور بیٹا دونوں ایک کی بات کرتے تھے جانتی ہوں میں آ گئی ویرہ نے نشست گا میں آ چلا کر کہا دراصل خود کو دکھا کر کہا اس نے ہلکے گلابی رنگ کی فراق پہنی تھی اپنے لمبے والوں کو ٹیل کی صورت باندھا تھا ہلکا میک اپ کیا گیا تھا اسے کسی کلب نہ لے جانا لیڈی مہر نے تاقیب کی ملون میں مجھے پیسے بھی یہ کلب نہیں وہ تو تم بھی نہیں ہو سب ہی جاتے ہیں ایک یہ امرہ ہی نہیں جاتی ویرہ کس قدر چڑھ گئی تھی جائے گی بھی نہیں اس کے باپ دادا کی روایات نہیں یہ تو برائی کیا ہے اس مجھے اس بحث میں نہیں پڑنا بیرہ تم جاؤ فلم دیکھو اور گھر واپس آؤ اب بیرہ کا پہلے سے ارادہ تھا یا وہ شرارت کر رہی تھی وہ اسے کلب لے آئی اس نے سیٹی سینٹر میں واقع دی پرنٹ پر کو کہیں بار باہر سے دیکھا تھا لیکن کبھی اندر نہیں گئی تھی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ کی پسندیدہ جگہوں میں سے ایک تھی یہاں مختلف کیفے وار کلب ریسٹورنٹ جم اور اپنی طرز میں یکتہ ایک سینما مجود تھا بیرہ سینما میں اسے پلم دکھانے لارہ تھی دی پرنٹ ورک ایک چھوٹا سا ڈیجیٹل شہر لگتا رنگ رنگ چہل پیل اور مختلف ملکوں کے افراد کی بھیر سے سجا سبرا ہم سے ہے زمانہ کنارہ لگاتا ہوا اندر جاتے تو لگتا کہ باہر کوئی اور دنیا ہے ہی نہیں باہر آتے تو لگتا دنیا تو ساری اندر تھی پہلے ویرہ اسے لے کر گھومتی رہی یہ جو دو گورے سامنے کھڑے ہیں انہیں دیکھ کر بتاؤ یہ کس قومیت کے ہیں ویرہ نے دو گورے چٹی لڑکوں کی طرف اشارہ کر کے اسے پوچھا یونی میں بھی اکثر پوچھتی رہتی تھی دونوں انگریز ہیں اس باہر سے یقین تھا اس کا جواب ٹھیک ہوگا ویرہ نے کہکہ لگا دونوں انگریز کیسے ہوئے کیونکہ دونوں گورے ہیں اور وہ ایک اور درجہ ڈھونڈ رہی تھی کہ ویرہ کا ایک اور بلند بانگ کہکہ جگمک کرتی گزرگاہ کی شان بنا ایک امریکی ہے اور دوسرا آئیریش تم پھر سے غلط تمہیں کیسے پتہ چل جاتا تمہیں اتنا تو ملوم ہے آئیریش کسے کہتے ہیں امرہ نے ہاں میں سر ہلایا جب کہ وہ نہیں جانتی تھی وہ اسے کیا بتاتی کہ اسے یہاں سب گورے رنگ والوں کو انگریز ہی کہا جانا اور کہا جاتا ہے اب بھلے سے وہ کینیڈا کا ہو یا فرانس کا مانچسٹر میں اسے اندازہ تو ہو چکا تھا کہ وہاں قومیت کا حوصلہ دے کر باقی بات کی جاتی بلکہ بات ہی قومیت سے شروع کی جاتی فلان امریکی کا کافی کے فلان کافی عربی کا فل شاپ فلان جرمن سر کا لیکچر اسے کوفت ہوتی تھی جب اس شخص کا نام بعد میں لیا جاتا اور قومیت پہلے بیرہ اپنے کلاس فیلوس کا ذکر کرتی تو ان کی قومیت سے شروع کرتی اور جب اسے بیرہ کو کوئی بات بتانی ہوتی تو وہ کہتی فلان جس کے بال لمبے ہیں پتلا سا جس کی گہری سبز آنکھ ہیں مشکل سا نام ہے تمہارے ہی ڈیپارٹمنٹ کا بالوں کی پونی بناتا ہے تو ساری معلومات بیرہ اس کی ایک اچھی استاد تھی اور وہ خود بھی بیرہ اسے متاثر سی رہتی تھی چلتے چلتے بیرہ ایک کیفے کے سامنے رکھے ایک بڑے سی کارٹون کے پاس کھڑی ہوگے جو زبان باہر نکال کر آنے جانے والوں کو چڑھا رہا تھا اس جن جیسی ہی ویرہ تھی زبان نکال کر اس کے ساتھ کھڑی ہوگی کلک می امرحہ میری تصویر بناو امرحہ بہترہ ہنستے اس کی تصویر بنا دی ویرہ نے ٹھیک بیسے ہی امرحہ کو کھڑے ہونے مگن تھے دیکھنے کا رواج وہاں نہیں تھا زیادہ سے زیادہ ایک سرسری نظر ڈال لیتے اس جن کے پاس کھڑے ہو کر ویرہ نے دو انگلیوں کو زبان کے نیچے دے کر سیٹی بجائے سر سے اوپر ہاتھ لے جا کر تالی بجائے اور بائیں ہاتھ کو ہنٹوں کے گنارے رکھ کر او کی بن بان جیسی عوال بڑے شوق اور خالص جنگلی انداز سے نکالی یہ کیا کر رہی ہو یہ پرنٹ پرک میں آنے کا اعلان ہے میں یہاں ایسے ہی انٹری دیتی ہوں وہ ایسے انٹری دے سکتی تھی اور بیرہ تھی نا تم جنگلی ہو کبھی کسی روسی کو جنگلی نہ کہنا ہم بوند بوند زنگی سے جمع زندہ دلی کے کرسٹل ہیں زنگی کا سورج ہم میں سے ہو کر رنگوں کو چمک دیتا ہم موت سی برف میں دفن سر سب چر گاہوں کی کہکے لگاتے ہیں یہ صرف ہم ہی کر سکتے ہم جنگلی کیسے ہو گئے ہم بوند بوند پانی سے جمع زندہ دلی کے کرسٹل ہیں امرہ نے زیرے لب اس قوت بکش جملے کو دھرہایا اور کھل کر مسکرانے لگی بھئیرہ گئی باتیں ایسی ہوتی تھی اس میں سے احساس کمتری چھلکتی تھی نہ ہی مایوسی وہ کچھ اس انداز سے چلتی پھرتی مسکراتی اور باتیں کرتی جیسے دنیا اس کے استقبال کے لئے تیار کھڑی ہے اور اگر یہ دنیا اسے خوش شامدید کہنے پر امادہ نہیں تو وہ بہرحال اس کی پرواہ کرنے والی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی الگ دنیا تخلیق کرنے کا کار صرف چانتی تھی پرنفر کا ایک راؤنڈ لینے کے بعد اسے ہارڈ راک کیفے لے آئی جس کی بیرونی دیوار کے پار ایک بڑا سا گھٹار لٹکا سرخ اور سفید روشنیوں سے چگمگا رہا تھا یہ کیفے ہے بیرہ گڑھ بڑھا گئی ہاں کیفے بھی ہے اندر اور بھی بہت کچھ ہے تم پہلے کبھی ہارڈ راک نہیں گئی میں اس کا نام پہلی بار سن رہی ہوں تمہارے ملک میں نہیں آئیے یہ کیا ہر ملک میں ہے دنیا کا کون سا بدنصیب ہوگا جو ہارڈ راک سے محروم ہوگا ہے کیا اس میں اندر آجاؤ بھی را اس اپنے ساتھ لے دیواروں پر جا بجا گٹار لٹک رہے تھے کچھ پرانے فیشن کے کلو بوائے بیسٹ بھی دیواروں پر عویزہ تھے کیفے کی سجاوٹ دیکھنے کے لائک تھی اندر جاتے ہی اسے کہیں جانے پہچانے یونیورسٹی سٹینڈ کے پاس بٹھا کر ضروری کام کا کہہ کر چلی گئی جاتے جاتے وہ اس کے ایک سوفٹ ڈرنگ کا آرڈر دے گئی تھی بار سٹینڈ نے اسے ڈرنگ دی اور کوکٹیل بنانے لگا اس کے دونوں بازو پر کونیوں سے اوپر تک ٹیٹو کھدے تھے دائیں بازو پر بھی جھاڑیوں میں سے ایک خونخوار بھیڑیا دانت نکو سے آنک چھکائے شکار پر جست لگانے کی تیاری کر رہا تھا اور بائیں بازو پر وہیں بھیڑیا اپنے شکار کی گردن دبوچے گھرا رہا تھا اس کا شکار ایک انسانی کھوپڑی تھا امرہ نے کراہت سے اپنی نظریں پھیر لی کاؤکٹل بناتے اس نے ترچی نظروں سے امرہ کو دیکھا اور زیرے لب ہنسنے لگا تمہیں یہ پسند آیا اس نے بھیڑیا کی طرح اشارہ کیا امرہ نے مو بنایا بلکل نہیں زیر لگ رہے ہیں اتنی صاف گوئی کی شاید اسے توقع نہیں تھی اس نے خود کو کام مصروف کرنا چھا اور زیرے لگ بڑھ بڑھ لگا ٹھیک دس منٹ بعد ڈیجے نے فل والیم میں ڈسک پلی کیا پہلے صرف ہلکال کا میوزک بجرا تھا باہر شام گیری ہو رہی تھی ہارٹ راگ کے کونے خدروں میں ہاؤ واؤ کرتا ہجوم ڈیجے کے آگے جمع ہونے لگا ڈسک کو لائٹ تیزی سے حرکت کرنے لگی امرہ غبرا گئی اس نے اسے پاس دیکھا وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے وہ سیریاں اتر کر دو تین رہہ داریاں پار کر کے یہاں تک آئی تھی وہ جلدی سے اٹھ اور وہ ہواس پاکت سی ہو گئی دادا کو اگر یہ سب ملوم ہو جائے تو اسے لینے خود مانچ چسٹر آ جائیں وہ واپس اس جگہ آئی جہاں بیرہ اسے چھوڑ کر گئی تھی لیکن بیرہ ابھی تک نہیں آئی تھی میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں بار ٹینڈر کیا حصول زوابی تھے آنے جانے کے اور کہاں ان کے بیک ڈورز تھے ہاتھوں کو تیزی سے نچا کر اس نے بتایا کہ پچھلا دروازہ کس طرف ہے امرہ کو ان بھیڑیے خودے ہاتھوں کی ارکات کی قطعی سمجھ دی جی ساؤنڈ بدل چکا تھا اس نے جانبروں کے چنگارنے کی آوازوں کو مارڈرن ہیپ ہاپ میوزک کے ساتھ مکس کر کے فل والیم کر دیا تھا امرہ کے رنگ تیزی سے بدلنے لگے تیزی سے کاکٹل بناتے اس نے امرہ کی طرف دیکھا آؤ میرے ساتھ اس نے خود سے ہی کہا امرہ تو اسے پہلی نظر سے ہی نا پسند کر چکی رہا تھا وہ آگے چلنے لگا وہ اس کے ساتھ تھوڑا فاصلہ رکھ پیچھے چلنے لگی تین چار رہداریاں چل کر وہ تین بار سیریاں اتر کر اس نے ایک دروازہ کھول کر کہا یہ ہے بیک دور تم یہاں سے جا سکتی ہو شکریہ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور دروازے کے پار ہو گئی لیکن یہ تو وہ تو باہر کا راستہ ہی نہیں تھا فوری شوق کے زیرے سر آنے سے پہلے اس نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹا سا کم روشنی والا کمرہ ہے جو مختلف چیزوں سے اٹھا پڑا تھا اس کی پیروں کے پاس بہت سی بوتنیں کھالی پڑی تھی اور وہاں دو کدم کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں تھی بدبو کے بھبکے تھے جو دم گھٹ رہے تھے دروازہ دھر سے بند ہوا پھر فوری لوگ ہوا اور چلا کر اس نے جو سے باہر کا راستہ دکھانے لائی تھا کہا اب یہاں کہیں بیڑی چینکی سروج میں دب گئی اب اگر اس وقت اس کی شکل دیکھ لیتا تو جان جاتا کہ موت سے بھی زیادہ دہشت ناگرگر کوئی چیز تھی تو اس وقت اس کی شکل پر چھائے خوف کے علاوہ کوئی اور نہیں تھی اندھیرے کا ریلہ اس کی آنکھوں میں گستہ چلا گیا بن گئی شکار کی گئی شکار ہو گئی اس نے سر کو جھٹکا دیا اس نے مسلسل دو تین جھٹکے دی اس دندلا نظر آنے لگا سر کو جھٹکے دینے سے اس کے سر میں ٹیسے سی اٹھی اور دیوار کا سہارا لے بیٹھنے پر لڑکھڑاتی ہوئی بوتلوں کے دھیر پر بیٹھ کی تھند میں بھی وہ پسینے سے بھیگ چکی تھی اتنی سی دیر میں ہی اس کا ہاتھ کراوس بیگ پر گیا اس کا بیگ اس کے ساتھ تھا اس نے کامتے ہاتھوں سے فون نکالا وہ بیرہ کو فون کرنے لگی بیل جا رہی تھی بیل جاتی رہی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا اس نے میسج لکھنے کی کوشش کی لیکن اس کی انگلیوں کی کب کپ پاہر نے اس ایسا نہیں کرنے دیا وہ سادنا کو فون نہیں کرنا چاہتی تھی پلیس کو تو ہرگز نہیں اس علاوہ اس کے پاس صرف چند اور دوسرے لوگوں کے نمبر تھے وہ اپنی فون بک چیک کرنے لگی اور آلیان پر آکر رکھ گئی وہ ایک کلب کے کسی تہہ خانے میں بند کر دی گئی تھی اور خوف سے کامپ رہی تھی فون کال کے بٹن کو پش کرنے کے لیے اس نے جسم کی تھر تھر آرد کو کابو کیا ہیلو آلیان میں امرہ مجھے کسی نے یہاں بند کر دیا اپنے رونے پر کابو پاتے اس نے بہت دیر لگا کر جملہ مکمل کیا ٹھیک ہے تم ابھی وہی رہو بیبی کونے میں کھالی بوتلوں کے کریٹس کے پیچھے بود رکھی ہے تم اسے لے سکتی ہو پولیس کو فون کرنے کی ہماکت تھرگز نہ کرنا ورنہ تمہاری ڈیڈ باڈی بھی ان کے پاس آئے گی امرہ کے ہاتھ سے فون گر گیا اور اس کی بیٹری نکل کر دور جا گری آلیان کے فون پر بریق اصاب نے چھوڑ دینے والی کا خوف رہنے اس کے وجود کا حیات تھا کہ اس کے پاس ایک ہی کیا کرنا چاہتے تھی اور آلیان یہ سب کیا تھا کب کپ آتے ہاتھوں سے اس نے بیٹری کو فون میں ڈالا اور کون ہاتھ میں لے کر بیٹھ گئی اگر پولیس آئے گی اس کلب میں سے اسے برام کرے گی تو یہ خبر اخبارات تک بھی جائے گی یونیورسٹی کے ایک سٹوڈنٹ کو ملوم ہو جائے گا وہ تماشا بن جائے گی فون کو ہاتھ میں پکڑ کر گھٹنوں کو جوڑ کر وہ رونے لگی مانچسٹر میں پہلی بار پوری شدت سے روتی رہی اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ پلیس کو فون کرے اور بات کا سوچ کر وہ رو رہی تھی ایسے پردیس میں کسی کلب میں بند کی جانے پر اپنی کم اکلی پر اتنی خود پر پردیس میں پڑنے والی اب تک باہر سے اندر آنے کے راستے ہی ٹھیک سے یاد نہیں تھی گھر سے باہر نکلنے کے دو جوتے ہی نہیں ضرورت ہوتے جو پہن کر باہر چلا جاتا وہ ہوش مند بھی ضرور ہوتی جو گرنے نہ دے چوڑ تو ہرگز نہ لگنے دے اس اسٹور میں پھیلی بدبو سے پاگل کیے دے رہی تھی دی جے کے میوزک پلے کرنے پر وہ اتنا غبراہ گئی تھی اس نے اس غبراہ پر کابو کیوں نہ پایا ایسا بھی ہوتا ہے کیا کہ پردیس میں تلیم کی گھر سے عباد لڑکی ایسے غبرائی اور بخلائی پھرے اے خدا میری مدد کر کسی کو بھیج دے میرے لئے وہ دعا کر رہی تھی ساتھ ساتھ میرہ کو فون کر رہی تھی کہ ایک دم سے دیکھا وہ لوگوں کے ساتھ گرتی پڑتی ہارٹ روک سے باہر نکلی امرہ بات سنو آلیان تیزی سے اس کے پیچھے بھاگتا ہو آرہا تھا اسے آوازیں دے رہا تھا لیکن وہ رکی نہیں کیوں رکتی کہاں جا رہی ہو میری بات سنو اس نے ایک دم لپک ور اس کا بازو تھام لیا امرہ پر جیسے کسی نے جلتا ہوا تیل انڈیل دیا اس نے اپنی بازو کو ایک جھٹکے سے چھڑوا کر اس کے مو پر ایک تھپڑ دے مارا دی پرنٹ ورگ کی مسروف ترین رہا گزر پر کھڑے ہو کر کم سے کم پچاس یونیورسٹی سٹوڈن کو گواہ بنا کر تم تینوں نے مل کر مجھ سے جو گھٹیا مزاگ کیا یہ اس لیے اس نے تھپڑ کی طرف اشارہ کیا اسے گھورتی تیزی سے آگے بڑھ گئی سڑک پر آ کر اپنے لیے ٹیکسی لینے لگی غصے سے اس کی آنکھیں دھوا دھوا ہو رہی تھی بیرہ ہی لگی تھی کہ آلیان اپنے پیر کو ٹیک کے دروازے میں پھنس آیا میری بات سن کر جاؤ امرہ اس نے تحمل سکھا اس کا چیرہ سرخ ہو رہا تھا امرہ نے مو پھیر لیا اور سکتیس اس کا پیر پرے کر کے دروازے کو بند کر دیا اور ڈرائیور کو چلنے کے لئے ہوگا کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا ساری دنیا بھی گوا بن کر آ جائے گی تو وہ پھر بھی نہیں مانے گی کہ میں اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ ایک لمبے عرصے تک ایسے کھڑا رہ سکتا ہے کیا کہنا چاہتے ہو مجھ سے اب وہ چلائی وہ کارل تھا تمہیں کیسے بتاؤں وہ میرا دوست بھی ہے اور دشمن بھی وہ جانتا ہے تم میری دوست بھی ہو سٹوڈنٹ پارٹی میں وہ بھی تھا مجھے نہیں معلوم کہ اس نے تمہیں بند کیوں کیا وہ کچن میں میرے پاس آیا اور مجھ سے فون مانگا دو منٹ بعد اس نے مجھے بتایا کہ اس نے تمہیں سٹوڈ میں لاک کیا اس سے تفصیل جانے بغیر میں جلدی سے تمہارے پاس آیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم جلدی پریشان ہو جاتی اس سب میں میرا کیا قصور ہے امرحہ امرحہ کیانسو ٹپ ٹپ گیننے لگے تم لوگ کس قدر ظالم ہو کس طرح کی شرارت کرتے ہو کیسے لمحوں میں مزاق بنا کر رکھ دیتے ہو جان نکال دیتے ہو یہ سب ایسے کرتے ذرا انہیں نہیں ججک دے میں ظالم نہیں ہوں امرحہ تم مجھے ایک اور تھپر مار سکتی ہو لیکن تم میں اسے رو نہیں میں کارل سے نپڑ لوں گا امرحہ نے بیک سے چابی نکال کر دروازہ کھولا اور ہتھیلی کی پوش سے آنکھیں ساف کرتی اندر چلی گئی آلیان باہر ہی ڈانسنگ پلور پر جب میوزک اروج پر تھا اور سب ڈانس کرتے کرتے پاگل ہو رہے تھے اس وقت جا کر اس نے کارل نامی لڑکے کو گھنسا مارا تھا وہ لڑک کھڑا گرہ اور ہنستے ہوا اٹھ کھڑا ہوا اس نے میرے ٹیڈیز کو برا کہا تھا کارل نے اپنے ٹیٹو کی طرف اشارہ کیا اسے دور رہنا کارل آلیان کی آنکھے اور سرخ ہو گئی تمہاری گر پرینڈ ہے وہ مسکر آرہا تھا میں سب یہی ختم کرتا ہوں بس بہت ہوا کیا ختم کرتے ہو جو کچھ بھی اتنے سالوں سے ہمارے درمیان چلتا آرہا ہمیں یہ بچکانہ کھیل اب بند کر دینا چاہیے ایک دم سے تمہارا موڑ کیسے بتل گیا اس لڑکی کے لیے وہ میری دوست ہے دوست تو تمہاری اور بھی بہت ہیں یہ کون سی دوست ہے جس کے لیے تم نے مجھے گھنسہ مارا ہے وہ مشرق سے آئی ہے اسے ہمارے ہاں کے محول کی عادت نہیں ہے وہ ڈر جاتی ہے اوہ واؤ سٹوڈنٹ پارٹی میں اسے ڈرتے میں نے بھی دیکھا تھا کمال کا ڈرتی ہے وہ بہت مزہ آتا ہے اسے درانے میں جب میں دروازہ بند کر رہا تھا تو اس کی شکل دیکھنے پس آ جائے گا کارل بھی ایسی سینٹر میں تھا جس میں آلیان نے پروریش پائی تھی وہ اچھے دوست بھی تھے اور اچھے دشمن بھی ابتدا کارل نے کی تھی اس نے سینٹر میں موجود ایک دوسرے لڑکی کے ہاتھ مو بان دیئے تھے اور مو پر کپڑا لپیٹ دیا تھا لڑکا بے ہوش ہو گیا تھا جب اس سلسلے میں تفشیش کی گئی تو کارل نے مسومیت سے ہاتھ آلیان کی طرف اٹھا کر اس نے میں نے خود اسے یہ کرتے دیکھا تھا آلیان اس کا مو دیکھتا رہ گیا اور سزا کے طور پر اسے پورا ایک مہینہ ایک وقت کا کھانا ملتا رہا پھر آلیان نے کارل کے ذمہ جو لانڈری ہوا کرتی تھی اس میں کافی کا گاڑا ملود سیاہی ببل گم چبا کر ڈال دی مشین سے نکلنے کے بعد کپڑے ناقابل استعمال کی عملی شکل اختیار کر چکے تھے اسے مزید کچھ بھی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ملی تھی گیا اور اسے کہا حساب برابر ہو گیا نا کارل کارل نے پوری 32 نکال کر دیکھائی بلکل اور یہ حساب برابر ہو گیا نا وہ ہر چھ سات مہینے بعد ایک دوسرے کو کہتے ایک دوسرے کی تاک میں رہتے سکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی یہ سلسلہ کپڑے تک پھار لیتا سابن کھانے لگتا شیمپو پینے لگتا اپنے سارے جوتے بیٹ پر بچھا لیتا اور تو اور پھندہ ڈال کر کم سے کم پانچ منٹ تک لٹکا رہتا کہتا ہے موت کا مزہ لے رہا ہوں ایش کی شکل دیکھنے لائک ہوتی وہ جانتی تھی فاش غلطی نہیں کرے وہ کبھی منت اور درخواست نہیں کرے وہ صرف توجہ سے اپنا خیل کھلے گا اگر تم میری پروجیک فائل مجھے واپس کر دو تو میں ایش کے پاس جا سکتا ہوں میں نے کہا نا ایک اچھا کھلاری کبھی منت نہیں کرتا وہ کمرے کی چوکھٹ سے کہ لیپ ٹاپ ٹھیک ہونے کے بعد بھی اس کی مردہ فائلوں کو ریکور نہ کیا جا سکے ایک بڑا کھلاری ہونے کی حصیت سے آلیان نے اس کی کافی منت کی کہ وہ اسے فائل دے دے لیکن اس نے نہیں دی بدلے میں اسے ایش کو بڑھکانا پڑا وہ جانتا تھا کاریل ایش کو بہت پسند کرتا اور اس کے ساتھ پیوچر پلاننگ کر رہا اس نے ایش کے دماغ اس کو لے کر کافی کچھ ڈال دیا تھا اس سے بڑھ کر اس نے یہ کیا کہ اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ایش کو دینا شروع کر دیا ایک جنونی کے مقابلے میں اسے آلیان جیسا لائک فائک لڑکا زیادہ اچھا لگا ایک ہی ہفتے میں دس پندرہ بار لڑکر دونوں الگ ہو گئے اور ظاہر ہے کارل جانتا تھا یہ سب کیوں ہوا کس نے کیا کارل کمرے سے چلا گیا اور ٹھیک پانچ منٹ بعد واپس آیا اور کہا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھو آلیان نے اس کی ہاتھ کے اشارے کی سمت دیکھا ودورت پارک سٹوڈن کی رہائش گا کے گراؤن میں کوئی چیز چل رہی تھی آگ کے شولہ اٹھ رہے تھے اس میں سے آلیان کی مستقبل کریم میں آنے والی کتاب تھی جو آگ کے حوالے تھی آلیان نے لب سختی سے بھینچ لیے پہلے میں اس مسودے کو اپنے نام سے چھپانے کا سوچ رہا تھا لیکن ابھی کھڑے کھڑے میں نے اپنا ارادہ بدل دیا چند ہزار پونڈ کا نقصان کچھ زیادہ تو نہیں کارل کہہ کر چلا گیا کارل ہمیشہ اسے بڑی چوٹ دے کر جاتا تھا اس کا بڑا نقصان کرتا تھا دونوں زدی تھے دونوں ہی باز نہیں آ رہے تھے لیکن اب آلیان سب ختم کر آیا تھا وہ اپنے مو سے کہا آیا تھا کہ اسے کھیل اور نہیں کھل نا ماضی میں یہ سب کرتے اس نے کبھی آگے کے بارے میں نہیں سوچا تھا کارل کا بریک اپ کرواتے بھی نہیں لیکن اب وہ خوف زدہ ہو گیا تھا کیسے لہموں میں اس نے امرہ کو لاک کر دیا تھا وہ اسے کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا لیکن کیا ملوم کسی چھوٹے نقصان کسی معمولی شرارت میں ہی بڑا نقصان چھپاؤ کارل چھپ کر وار کیا کرتا تھا بظاہر ایسے ظاہر کرتا تھا جیسے سب ٹھیک ہے اور وہ پیشلی چوٹ بھول چکا ہے لیکن پھر نئی چوٹ دے کر وہ ایسے مسکرات تھا جیسے کہہ رہا ہو زندگی کا اصل مزہ اسی کھیل میں رگری رونا تمہیں ہر مسئلے کا حل لگتا ہے بیرا غصے سے بولی میں نے تمہیں صرف مزاگ کیا تھا اور تمہیں ہارٹ روک کے اس حصے میں لے جا کر بٹھا دیا تھا ورنہ میرا ارادہ صرف تمہیں ہارٹ روک کو اندر سے دکھانے کا تھا میں صرف تھوڑی کبران نہیں گئی تھی میں بہت خوف زدہ ہو چکی تھی کیونکہ میں کیفے کے سٹور میں بند تھی کیا کہا تم نے ویرا کو لگا وہ مزاگ کر رہی ہے میں کہیں نیچے کیفے سٹور میں بن تھی اس بار ٹینڈر نے مجھے لگ کیا تھا کارل نے ویرا بری طرح چونکی بڑی ہو چکی ہو تو اب بڑی بند کیوں نہیں جاتی تمہیں کیسے سٹور میں لاک کر دیا گیا اتنا تیز میوزک تھا اور وہ سب لوگ اگر کوئی وہاں مجھے دیکھ لیتا کارل نے مجھے دھوکے سے سٹور میں بند کر دیا تیز میوزک نے تمہارے کانوں کے پردے ہلا ڈالے ہوں گے تمہاری اکل کے نہیں تم تحمل کا مظاہرہ بھی کر سکتی تھی میں نے آلیان کو تھپڑ مارا اصل بات تو اب اس نے اب کی تھی بیرہ نے ابروچ کھا کر اسے دیکھا جو بیٹ پر لہاک کے دھیر میں دبی بیٹھی تھی آلیان کہاں سے آگیا یہاں میں نے اسے فون کیا مدد کے لئے اور فون کارل نے اٹھا لیا میں سمجھی دونوں نے مل کر میرے ساتھ یہ کیا ہے کتنی ذہین ہو تم امرہ پہلے تم اتنی حواس باختہ ہوگئے کہ سٹور میں لاک ہوگئے پھر ایک دم سے تمہارا ذہن اتنا کام کرنے لگا کہ تم نے ساری کہانی سمجھ لی کہ کس نے کیا 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 ہے بے وقوف کی اکل ہمیشہ نقصان کے بعد حرکت میں آتی ہے اب تم آلیان سے سوری کر لینا مجھے تو آئی شاپنگ کے لیے جانا پھر مجھے اپنے ٹور کے لیے کچھ تیاری کرنی ہے کہو تو صرف ایک مزاق یا صرف اسے تنگ کیا جانا نہ ہوتا تو یہ اتفاق تھا یا وہ شخص اس کے پیچھے تھا یونی میں داخل ہوتے ہی اس نے کارل کو اپنے ساتھ چلتے ہوئے پایا گوڈ بارننگ جنگلی کوئین امرہہ اسے مکمل نظر انداز کیا اور بزنس سکول کی طرف چلنے لگی مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں زیادہ دیر تک سٹور میں نہیں رکھ سکا مجھے در تھک تم پلیس کو کال کر دوگی امرہ کو افسوس وہ اسے کر لینا چاہیے تھا ایک دم کہی سے نکل کر آلیان نے اسے اپروچ کیا کارل مسکراتا ہوا کھسا گیا کارل کیا کہہ رہا تھا تم سے میں نے سننا مناسب نہیں سمجھا وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا بے فکر رہو وہ تھوڑا شرارتی ہے یونی کا کوئی سٹورنٹ کبھی کوئی ایسی عرقت نہیں کرتا کہ اسے یونی سے نکال جائے اس کا مسئلہ مجھ سے سرخی مائل آنکھوں کی طرف دیکھا وہ جب جب ان آنکھوں کی طرف دیکھتا تھا اسے لگتا تھا جیسے بس ابھی ان میں سے آنسوں کا دریان نکلے گا اور سب بھیگ بھیگ جائے گا تم شرمندہ نظر تو نہیں آ رہی کیسے نظر آ جاتا ہے شرمندہ یعنی مافی بھی وہ مانگنے آئی تھی اور غصہ بھی وہی کر رہی تھی ایسے تو نہیں جیسے تم ہو ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں وہ مافی مانگنے آئی تھی تو بدلے میں یہ سننے آئی تھی کہ کوئی بات نہیں غلط تہمی ہو جاتی ہے غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے بغیرہ بغیرہ لیکن وہ تو پھر آنکھیں کھولی پین پر پھونک ماری اور پین کو جادو کی چھڑی کی طرح گر گر گھما دیا یہ کیا ہے جادو اب پہلے جیسا ہو گیا میں نے وقت پر اپنا جادو چلا دیا اس نے کل کی رات کو ہماری زندگی میں سے نکال دیا اب سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہی رہے گا امرہ کو ہنسی آگئے تم سب اتنے عجیب و غریب کیوں ہو اور تم اتنی سمجھدار کیوں ہو اس نے ہاتھ میں پکڑے جادو کے پین کو اپنی ناکھ پر رکھتے ہو پوچھا ہم سب بادام کھاتے ہیں نا ہم سب سمجھدار اکل مند سمجھ والے انسان ہیں کیا اطراہر تھی امرہہ کے ہم سب بلی اور چوہے کھاتے ہیں اس لئے اتنے عجیب و غریب ہیں بلی چوہے آخ امرہ چھت بول گئے آلیان نے خواہش کی کہ کاش اس کے ہاتھ میں پکڑا پین واقعی جادو کا ہوتا وہ اس لمحے آخ کو یہی روک لیتا امرہہ کو فریز کر دیتا رو کہتے امرہہ جانے لگی تم نے کبھی کسی کو چیلنج کیا ہے وہ بھاگ کر اس کے پیچھے آیا نہیں وہ رک گئی میں تمہیں کروں وہ گفتگو کو لمبا کر رہا تھا یہ وقت کو امرہہ نے آنکھے سکیڑ کر اسے دیکھا کیا چاہتے ہو do or die اب یہ کون سا نیا پاگلپن ہے ہم سب دوست کرتے سارا مانچسٹر کرتا ہے سب کریک ہو کیا کریک ویسے تم چاہو تو میں تمہیں کوئی آسان سا ٹاسک دے سکتا ہوں سویمنگ رننگ سائیکلنگ کچھ بھی اور شترنج بھی امرہ خموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہے ویسے تم ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہو اچھی ہے نا میری باتیں بیسے تم ڈر رہی ہو ہے نا تم بے وکوف ہو امرہ استزائیہ انسی تم خوف زدہ ہو وہ بھی استزائیہ ہی انسی پہلے اپنا علاج کرواؤ در کا کوئی علاج نہیں میں اٹھ پٹانگ حرکتیں نہیں کرتی ایسے تمہاری تیز میرچ جیسی زبان انہیں جلدی حصہ آجاتا ہے خدا کے لئے بس کرو وہ واسطے دینے پر آجاتے ہیں کیا چیلنج ہے تمہارا پکا وہ جلدی پھیل جاتے ہیں امرہ کا کہکہ بلند باغ تھا آلیان کا جادو کا پہن آخر کام کیوں نہیں کرتا یہ سویمنگ سائیکلنگ وغیرہ مجھے نہیں آتی تم کچھ اور کھاؤ یعنی آسان سا اب وہ اسے چڑھا رہا تھا جو مجھے آتا ہو اور میں کر سکوں یہاں قریب ہی ڈاغ باؤل ہے مجھے نہیں کرنا کچھ ڈاغ وغیرہ کے ساتھ وہاں ڈاغ نہیں ہے ایک گیند ہے بوتل ہے تم گیند سے بوتل کو گرانا ہوگا تم تین بار پریکٹس کر سکتی ہو بیسے میں نے لائف میں اتنا آسان چیلنج کسی تو نہیں دیا تم مشرق سے ہوتا امرہ سوچنے لگی ٹھیک ہے میں تیار ہوں مشرق والے سب کر سکتے ہیں روسی ٹائگر کو ساتھ لاؤگی بلکل ضرور ٹھہرو ذرا پہلے یہ بتاؤ وہ کن دنوں میں بیمار ہوتی سیزن کیا اس کے لاچار ہونے کے وہ ہمیشہ چاکو چوبن رہتی ہے میرے لیے وہ ہمیشہ فارغ رہتی ہے ہم میں بہت اچھی زینی ہم آنگی ہے وہ ایک اچھی لڑکی وہ کب تک بری بن جائے گی اچھا آ جانا دونوں لیکن ویرہ اس کے ساتھ نہیں آسکی اسے نیوز پیپر کے آفیس جانا تھا لیکن اس نے امرہ کو بڑی دیر لگا کر یہ سمجھا دیا تھا کہ گیند کو کس طرح سے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور کیسے ٹیکنیک سے پھینک ٹھیک کہتی ہے ایک انسان میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ ایک عام وزن کے انسان کو اٹھا کر پھینک سکے اور اس سے گیند نہیں اٹھائی جا رہی تھی پاکستان میں انہیں ایک صوفہ یا ایسی ہی کوئی عام سی چیز ادھر سے ادھر کر نہیں پڑتی تو دو تین لوگ مل کر یہ سب کرتے اور پھر ایسے ہمپنے لگتے جیسے کسی ہاتھی کو گسیڑتے رہے ہوں پہلی کوشش میں اس کی گیند ایک بھی بوتل نہیں گرا سکی اور بوتلوں سے دور لین کے درمیان میں ہی کنارے پر جا کر رکھ گئی دوسری کوشش میں اس نے کامیابی سے دو بوتلے گرا لی اور تیسری میں پھر سے ایک بھی نہیں یہ تمہاری آخری کوشش ہے آلیان نے ہنسی کو چھپا کر کہا امرہ نے اس کی ہنسی دیکھ لی تھی اور وہ چڑ گئی اس بار اس نے گیند کو ایسے پکڑا جیسے میدان جنگ میں سپہ سلار بازی مات یا ہاتھ کے تحت تلوار کو بلند کرتا اور پوری قوت چکی تھی مشرقی لڑکی امرہ چیچ چکی تھی تم نے تو کہا تھا تم نے یہ کھیل پہلے کبھی نہیں کھیلا بے شک یہ پہلی بار ہے تم نے کسی پروفیشنل کی طرح گیند پھینکی پہلے تم مجھے دکھانے کیلئے گیند کو ایمی لڑک کھڑاتی رہیو نا کسمت ساتھ ہو تو کوئی بازی مات نہیں ہوتی اس نے ایسے کہا جیسے فیفا ورڈ کپ کے ٹروفی جیت لیو تم جھوٹ بول رہی ہو بھوری آنکھوں کی بھوئے تن گئی پھر سب جھوٹ لگنے لگتا ہے کالی آنکھے جگمک کرنے لگی تم ایک بار پھر کرو پھر ہارنے والے بہانے بناتے ہیں تم نے ضرور چیٹنگ کی ہے پھر وہ فاؤل فاؤل چلاتے ہیں تم میں تم میں وینر ہوں مجھے جیت جانے والے کہا جاتا ہے تم نے میرا نقصان کر دیا مجھے یقین تھا تم ہار جاؤ گی پھر میں تمہیں سزا دیتا کتنا رحم دل انسان تھا وہ اسے سزا دینے کے چکر میں تھا کیسی سزا میں تمہیں باتیں سناتا باتیں یہ کیسی سزا ہے یہ سزا سننے والے کیلئے نہیں تمہیں سب سننا پڑتا ہے وہ رومن اکھارے کے قصے ہوتے یا سکول کے دنوں کی سزائیں وینڈو اگلی رات سننے والے کو سننا ہوگا بولنے والے پر کم ہی قسمت اتنی مہربان ہوتی ہے تاکہ اسے ایسا سننے والا کوئی ملے اتنی دیر تک بولتے رہنے والا پاگل ہی ہوگا مجھے ہونا تھا پاگل اس کا شاید واقعہ میں بڑا نقصان ہو چکا تھا اس سب کو چھوڑو یعنی اب مجھے تمہیں چیلنج دینا ہے کوئی سزا ہے نا ہاں ایسا کرو مجھے کہہ دو کہ میں ابھی یہاں گھٹنوں کے بل جھوک جاؤ اتنی معمولی سزا میں کیوں کہوں یہ تم سے یہ معمولی نہیں ہے ہرگز نہیں ایسے نہ کھاؤ وہ اس قیمتی پتھر کی طرح کر لیا جس کی جھوڑی نے بہت کم قیمت لگا دی امرہ گی سوچ میں چلی تم ایک ہفتے تک اپنی کلاسز اٹینڈ نہیں کرو گے تم چاہتی ہو میں آج رات ہی خود کشی کر لوں تو تم مر جاؤں گا اپنی کلاسز نہیں چھوڑوں گا کچھ اور کہو وہ دونوں ڈاگ باؤل سے باہر آ چکے تھے اور سڑک کے کنارے چل رہے تھے تم سمیسٹر ایکزیمز نہیں دوگے یعنی تم ہر صورت یہ چاہتی کہ میں خود کشی کر لوں میں نے تمہارا چیلنج پورا کیا تمہیں بھی کرنا چاہیے کہا تو کر لوں گا خود کشی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا دونوں مین روڈ پر آ چکے تھے اور سڑک کے کنارے چل رہے تھے سڑک پر کافی رشتہ زیادہ یونی لگا کر کراس کرنا ہے پہلی فرصت میں اپنے دماغ کا علاج کرا امرہ کہہ رب وہ کون رہا تھا جس کا اپنا علاج ہونے والا تھا اب تم ڈر کے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو پاکستان میں میری دوست نے بھی ایک بار ایسے ہی کیا آہا واو کس موڈل کی کار تھی یہ تم لڑکے کار کے نام پر موڈل پوچھنے کیوں بیٹھ جاتے ہو وہ ایک کار تھی بس ایک کار یہ تم لڑکیاں گاریوں کے موڈل پر دھیان کیوں نہیں دیتی اینیوے پھر وہ صرف چار منٹ کار چلا سکی اگلے پانچ ان کے گھر بند بس تمہارا داخلہ بند اس نے گردن کو ہلکا سا خم دے کر ہنسی کو ہونٹوں کے پیچھے روک کر پوچھا اگر اسے بے تہاشا ہنسی آ رہی تھی تو اسے کھل کر ہنس لینا چاہیے تھا کیونکہ وہ بری طرح سے ناکام ہوتا نظر آ رہا تھا اپنی ہنسی کو کابو میں رکھ اس نے امرہ سے اپنا رخ پھیر لیا اب وہ اس کوشش میں تھا کہ وہ اتنی بری طرح سنان سے کہ امرہ برا مان جائے لیکن ساری کوشش بیکار تھی اس نے سر کو اٹھایا منچسٹر کے کھلے آسمان کو دیکھا جس کے پیچھے وہ دونوں بان لی اور اسے گھوڑنے لگی لیکن کرس ہیمزورٹ کی اسی آنکھیں رکھنے والا ابھی یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ کالی پتلیوں والی دو آنکھیں اسے خفاؤ کر گھوڑ رہی ہیں وہی آنکھیں جنہیں قریب سے دیکھتے وہ اپنی ذات سے بہت دور چلا گیا تھا وہ صرف آلیان نہیں رہا تھا ہنستے ہنستے وہ چند قدم آگے چلا جاتا کبھی چند قدم پیچھے اپنی آنکھوں کی نمی کو ساپ کرتا اور امرہ کو دیکھ کر کہتا اور بس تمہارا داخلہ بند اس نے ایسا دو تین بار کہا امرہ شرمندہ سے ہو کر آس پاس دیکھنے لگی اس میں عزتی کر رہا کیسے باغلوں کی طرح انصر رونے کیلئے ہر وقت تیار لہنے والی امرہ نے ایک اور بار رونے کی تیاری کر لی کچھ ہی دیر میں جب بامشکل آلیان خود پر کابو پا سکا تو اس نے امرہ کے غصے رونے پر امادہ شکل پر گھوڑ کیا اور اسی وقت امرہ تیزی سے اس کے آگے سے الگ چلنے لگی امرہ آلیان اس کے پیچھے لبکا لیکن وہ جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار تیز تیز چلتی ہی جا رہی تیز امرہ ادھر مجھے دیکھو میں تمہارا چیلنج قبول کرتا امرہ اپنے بزنس سکول کا سٹوڈنٹ آلیان مارگریٹ ہاتھوں کو سڑک پر ٹکانے کی تیاری کر رہا تھا امرہ کو لگا وہ مزاگ کر رہا ہے وہ کبھی کلابازی نہیں کھائے گا کیونکہ اس نے مزاگ میں کھا تھا اصل میں وہ اسے تیز مرچ مثالے سے پکے کور میں چند پلیٹس کھلانا چاہتی تھی اور وہ جانتی تھی وہ ایک پلیٹس سے زیادہ کھا ہی نہیں سکے گا اسے اپنی زبان کٹوانی پر جائے گی لیکن وہ کلابازی لگا رہا تھا اسے ایسا کرتے سڑک پر سے گزرتے یونیورسٹی سٹوڈنٹس نے بھی دیکھا وہ اتنا ہیران نہیں تھی کیونکہ اتنی بڑی یونیورسٹی اس طرح کے اٹھے پھوٹے سٹوڈنٹس سے بھری پڑی تھی پھول جو دل کی زمین سے پھوٹتا ہے محبت کے سائے میں دوام پاتا ہے انسان دو حالتوں میں اپنی جون بدل لیتا ایک کرب کی حالت میں دوسری محبت کی سٹر کے کھولے آسمان تلے دونوں اس اور اس پار کھڑے تھے فاصلہ تھا کم تھا زیادہ بھی ہو سکتا تھا کی پھوٹ سکون رہیے اور جمعے سے محبت کریں اور یورپین جمعے سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ کیفی ریسٹورنٹس ہوتل کافی شاپ اور ایسی ہی دوسری جگہ کے نام جیسے رکھتے اور جیسے بھی تو میرے خدا آیا اب سب جمعے کے ہیں کا موسم شروع تھا وہ موسم جس کا سارا سال انتظار کیا جاتا ہے وہ موسم جیسے مسکراہتوں کا اتمنان کا خوشیوں کا اور محبتوں کا موسم کہا جاتا ہے تہائیو کا سیاحت کا اور گھنٹیوں کا بھی دن بھر کے رنگ بھرنگ پرندوں سے آباد مانچسٹر خالی ہونے لگا 12 دسمبر سے 13 جنمری تک کیلئے یونی برن تھی ویت ورک پارک ہال سٹوڈنٹ کی ریایش اوک ہاؤس اور آس پاس کی دوسری سٹوڈنٹ کی ریایش گائیں خالی ہونے لگی اور برطانیہ کے سٹیریو ٹائپ موسم میں اپنے رنگ دنگ دکھانے شروع کر دیئے دوسرے شہروں سے آئے سٹوڈنٹ اپنے گھروں کو چلے گئے دوسرے ملکوں سے آئے کچھ مانچسٹر میں جوب کی وجہ سے رہ گئے کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے گھروں کو چلے گیا اور کچھ دوسرے ملکوں کی سیاحت کی تیاری کرنے لگے پکاڑلی سٹریٹ سے یونیورسٹی کیمپس تک آنے والی مفت بس سرویس ماند پڑھنے لگی امرہ نے آکس پورڈ روڈ کو سنسان ہوتے دیکھا جہاں پر صبح سٹوڈنٹ کا حجوم تیزی سے رکت کرتا نظر آیا کرتا تھا امرہ ایک دم سے سب کو مس کرنے لگی تھی جنہیں وہ جانتی تھی اور جنہیں کتن نہیں جانتی تھی سب کو اتنے ہزار سٹوڈنٹ کے جمع غفیر کو اسے نہیں ملوم تھا کہ وہ اس محول سے اتنی وابستہ ہو چکی ہے کس محول کے بدل جاننے سے ایسے اداس ہو جائے گی آگ سپور روڈ کو ایسے کھالی کھالی دیکھ کر اسے ہال پڑتے وہ اتنی جذباتی ہے اسے اب ملوم ہو رہا تھا یونی بند ہوتے ہی سٹوڈنٹ پزاروں کی طرف بھاگے دیر و دیر خریداری کرتے اس کے سٹوڈ میں سوپر سیل کی تیاری تقریبا مکمل ہو چکی تھی اب ایک پورا مہینہ وہ دن رات کام کر سکتی تھی ان کی فی گھنٹہ عجرت بھی بڑھا دی گئی تھی وہ اتنے دنوں میں زیادہ سے زیادہ دنوں کے لئے کافی پونڈز کمانا چاہتی تھی اور امرہ یہ پونڈز کمانا چاہتی تھی شرلی دائم وغیرہ کا گروپ یورپ کی سیاحت کے لئے جا رہا تھا اور آلیان بھی اسے حیرت تھی کہ وہ دوسرے ملکوں میں اتنی آسانی سے گھومنے پھرنے کیلئے کیسے جا سکتے ہیں پاکستان میں تو لوگ ایسے دوسرے شعروں میں نہیں جاتے دائم نے اسے بھی چلنے کے لئے کہا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا تھا اسے ایک ایک پونڈ جمع کرنا تھا تم غلط سمجھ رہی ہو اتنے پیسے نہیں لگتے جتنے تم سمجھ رہی ہو ہم ٹرین یا بس سے جائیں گے ہم نے خاص ڈسکانٹ پاس لیے جن سے ہمارے بہت کم پیسے خرچ ہوں ہم کسی لگجری ہوتر میں نہیں رہیں بلکہ ہوسٹلز میں رہیں یا بہت کم قیمت والے ہوترز میں شرلین اسے منانا چاہا میں پھر بھی نہیں جا سکتی مجھے ایک ایک پونڈ بچانا ہے ٹھیک سے پہلے رات کو آلیان اس کے سٹور آیا میں بل بناتی ہوں جوتے نہیں جوتوں کی دکان میں کام تو کرتی ہو نا میں سیلز مین نہیں ہوں تم سیلز مین کے پاس جاؤ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم نے صبح واسے اب کم سے کم دس کپ کڑوی کافی کے پیئے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کافی کڑوی ہی ہوتی ہے کاؤنٹر پر رکھے کمپیوٹر کے ساتھ وہ مسروف تھی اور ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے اتنے بڑے سٹور کا کام وہ اکیلی ہی کرتی ہے کافی اس وقت کڑوی ہوتی ہے جب وہ زبان کو بھی کر دے شاید تم صحت کر کے واپس آؤ تو ایسی کم اکری کی باتیں کرنا چھوڑ دو سنا ہے دوسری سرزمینوں کا پانی پینے سے بہت سی دماغی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں لگتا ہے تم پر کام کا بہت بوجھ ہے امرہ اس نے انداز کو افسردہ بنایا میں مضبوط احساب کی مالک ہوں امرہ نے انداز کو مضبوط بنایا لیکن تمہاری شکل کچھ اور ہی کہہ رہی ہے اگر تم کہو تو میں سویڈن چلا جاتا ہوں فرانس نہیں بلکہ اگر تم کہو تو میں جاتا ہی نہیں اس نے چند قدم آگے بڑھ کر جوتوں کے ریک کی طرف دیکھتے ہوئے خود کو لا پروہ ظاہر کرتے ہوئے پوچھا امرہ خموشی سے اپنا کام کرتی رہی لو میں جا رہا ہوں اس نے کہا تو لیکن وہ جانے کیلئے اپنی جگہ سے ہیلا نہیں ملر اس نے ایک سیلز من کو متوجہ کیا انہیں ایسے جوتے چاہیے جنہیں پہن کر یہ اڑ سکیں پلیز ان کی مدد کریے آلیان نے چونکر امرہ کی طرف دیکھا وہ شرارہ سے مسکرا رہی تھی یہ جوتوں کی دکان ہے بیک ٹو دی فیوچر فلم کا سیٹ نہیں یہاں کچھ اڑنے چوننے والا نہیں ملتا ملر پر کام کا کافی بوجھ لگتا تھا تمہارے سیلز مین نے بھی کڑوی کافی پیئے اور دس کپ سے زیادہ پیئے مو بسورتا آلیان چلا گیا پانچ منٹ بعد وہ پھر سے اس کے پاس مجود تھا میں نے کچھ پیسے جمع کی ہیں تم مجھ سے ادھار لے سکتی گھنٹا سال کام کرتے اور ان دنوں میں سیاحت کے لیے نکل کھڑے ہوتے اس نے بھی کام کر کے پیسے اکٹھے کیے تھے لیکن وہ پیسے وہ دائم کو واپس کرنے کیلئے جمع کر رہی تھی اگر بابا کی دکان کو آگ نہ دی دی ہوتے تو وہ بھی ویرہ کے ساتھ نکل چکی ہوتی اس کی آنکھیں نم تھی اس لیے کیونکہ زندگی شاید اسے چند مواقع دے دے گی دوسرے ملکوں کی سیاحت کے لیکن وہ اسے یہ سب دوست شاید نہیں دے سکے گی خیر دل کو مضبوط کرتے وہ آور ٹائم کرتے رہے اور ہفتے میں ایک بار یونیورسٹی کبھی یہ خبر نہیں ہو سکتی تھی کہ لاہور کی رہنے والی دادا کی گود میں گھنٹوں سر رکھ کر رونے والی ان سب کو کتنا یاد کر رہی ہے وہ یونیورسٹی پر گرنے والی برف کو گھورتی ہے اور مسکرانے کی صحیح کرتی ہے وہ اول کیمپس کی یونیورسٹی آرک بہلاتی ہے تم چلی جاتی میری بچی جتنے پیسے تمہارے پاس تھے پیسے تو آج آئیں گے وقت نہیں آئے گا میں اگلے سال چلی جاؤں گی اگلے سال تک تو میں یہی ہو نا اس نے دادا سکھا اور خود کو بھی تسلی دی زندگی نے جتنے جھولے اپنی باہوں میں تھام رکھے ہیں وہ سب وقت کے اشارے سے چلتے ہیں ان میں جھولنے کے لئے وقت کے اشارے کا انتظار کرنا ہی پڑتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کیا پیاری چیز ہے کرسمس کینڈل نہیں کرتی شوروگ ہو لیکن نرمی سے خود کو نچھاور کرتی ہے غرضی سے یہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ جب کرسمس آتا ہے تو گھر کی یاد ستاتی ہے حتی کہ آپ گھر میں ہی ہوتے ہیں سارا مانچسٹر اور سارا برطانیہ اور سارے کا سارا یورپ کرسمس پلو کا شکار ہو چکا تھا کوئی چھینکتا ہوا نظر نہیں آتا تھا لیکن مسکراتا ہوا ضرور آتا تھا سیٹی سینٹر کرسمس مارکیٹ میں انچے ستون پر بہت بڑے سینٹا کلاؤز کو بٹھا دیا گیا تھا جو ملین پاؤنڈ مسکراہت سب پر نیچھاور کرتا تھا کرسمس کے بڑے میلوں پر شمار ہونے والا میلا دو سو سے زیادہ سٹول کے ساتھ سٹی سینٹر میں سچ چکا تھا جہاں راتیں جگمک کرتی تھی اور دن کلکاریاں بھرتے تھی جہاں رکھی سیل کی چیزیں گد گدی کرتی تھی کہ آخر مجھے اٹھا کر اپنے نرم گرم گھروں میں کیوں نہیں لے جاتے زیادہ مہنگی تو نہیں ہم کام کی زیادتی نے اسے تھکار ڈالا تھا بل بناتے بناتے اس کی انگلیاں ٹوٹنے جیسی ہو جاتی تھی برگر کو کافی کے ساتھ با مشکل اندر کرتی تھی گھر جا کر چند گھنٹے سوتی اور پھر سے کام پر آ جاتی دادہ سے بات ناممکن ہو گئی تھی کتنی کمزور ہو گئی یہ تم دادہ سے کافی دنوں بات بات ہوئی تو وہ اداس ہو گئے ٹھہرو تمہارے باپ کو دکھاتا ہوں تمہاری یہ آلت بتاؤ اسے تم کتنے گھنٹے روز کام کرتی جتنے پیسے تم وہاں اتنی میند کر کے کمار اس سے زیادہ پیسے یہ لوگ اپنی پزول کھرچوں میں اڑا دیتے ہیں دو کام والی آتی ہیں گھر تمہاری ماں سے کہا کہ ایک کو فارغ کر دو پیسے بچاؤ لیکن نہیں سنا ایک گھر کے کام ہی کتنے ہوتے ہیں جہاں تم رہتی ہو وہاں بھی تو کام والی کے بغیر رہتے ہی ہیں اور دیکھو کتنے کامیاب ترقی آفت ہیں ہم سے تو بحثیت ایک قوم آگے ہی ہے وہ خموشی سے داگدہ کو سنتی رہی کیا کہتی اگلے دن بابا کا فون آگیا چھوڑ دو جوب میں جیسے تیسے کر کے تمہیں پیسے بھیج دوں گا اب حالات پہلے سے بہتر ہیں نہیں بابا مجھے عادت نہیں ہے اس لئے تھک جاتی ہوں جب عادت ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا تمہیں کوئی خاندان نہیں پالنا کہ تم ایک ایک روپے کے لئے ایسے پریشان ہو مجھے خود کو پالنا ہے بابا مجھے خود کو مضبوط کرنا ہے میں اب تک مضبوط نہیں ہو سکی تو اس میں میرا قصور ہے آپ کا ہے ہمارے نظام کا ہے آپ پریشان نہ ہو میرے جیسے بہت سی لڑکیاں مجھ سے زیادہ سخت کام کر رہی ہیں میری تو جوب ہی بہت آسان ہے آپ حماد علی اور دانیا کی طرف توجہ دیں میرا ملنے والے اسی آرام و آسائش نے اسے ایسا بنا دیا تھا ریڈی میڈ خانہ خانے کو ملتا رہے تو خانہ خود پکانے کی زہمت کوئی بھی نہیں کرتا ایک بار وہ ڈیریک کے سار ڈرائم سن گئی تھی ان دونوں کی بنائی ڈاکومنٹری کو لے کر ان کی ایک نمائندہ سے ملاقات دی ملاقات کے بعد جب نمائندہ چلا گیا اور بل آیا تو ڈیریک نے ویٹر سے کہا کہ وہ اس بل کو آفس میں بھجوا دے بل کے نیچے ڈیریک نے سائن کر دی تھے کس کے آفس ڈیریک گھنسنے لگا میرے پاپا کے آفس بل اتنی دور ان کے انفیک مجھے سکتی سے منع کیا گیا کہ میں یہاں نہ آیا کر ہوں میں یہاں تب آتا ہوں جب بالکل کھالی جیب ہو چکا ہوتا ہوں کبھی کبھی زیادہ نہیں بل پر میں سائن کر دیتا ہوں اور جب میرے پاس پیسے ہوتے ہیں میں یہاں آکر پیئے کر دیتا ہوں اتنی سی ریائت مجھے مل جاتی ہے تم کہہ رہے ہو یہ تمہارے پاپا کا ریسٹورنٹ ہے پھر بھی تمہارے ساتھ یہ سب میرے فادر امریکہ سے یہاں کام کرنے کے لیے آئے تھے دس سال تک انہوں نے گاڑیوں کے ایک فیکٹری کی مشینوں کی صفائی کا کام کیا ان کے جسم سے مستقل کیمیکل کی بھو آنے لگی تھی ان کا کہنا ہے کہ ان دس سالوں میں انہوں نے اپنی سگریٹ پینے کی خواہش کو دبائے رکھا اور ایک سگریٹ کی ڈبیا جب انہیں توفہ میں ملی تو انہوں نے اسے جلا دیا کہ اگر انہوں نے وہ ڈبی پی لی تو میں نے اسی ریسٹورنٹ میں کام کیا ایک بار میں نے غصے سے میں سٹاف کے ایک ورکر کو دھکا دے دیا تھا مجھے اسی وقت جاب سے نکال دیا گیا تھا اب میں ڈاکومنٹریز بنا کر اپنا خرچ نکالتا ہوں آخر والدین اپنی اولاد کے لیے ہی کماتے ہیں ہاں ہاں اگر دو لوگ ساری زنگی کما کما کر صرف اپنی اولاد کا ہی سوچتے رہیں گے تو کل انسانیت کے بارے میں کون سوچے گا ہمیں اپنے زنگی کے دارے اتنے محدود نہیں کر لینے چاہیے کہ ہماری ساری زنگی کا حاصل صرف چند افراد کو ہی فائدہ خریداری کی انہوں نے اپنے سب بچوں کے لئے تہائف منگوائے تھے نئے سال کے پہلے ہفتے میں مورگن کی شادی بھی کی سادنا کو کھر چھوڑ کر وہ اپنی یونی آ گئے اور آ کر اول کیمپس کی آرک کے نیچے کھڑی ہو گئے موسم کے تیور صبح سے ہی بدر آ رہی تھی اور کچھ دور آگے کی چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی اسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا اسے برف باری کا انتظار تھا اس کے پاس ایک گھنٹہ تھا پھر اسے واپس اپنی جوپ پر جانا تھا وہ اپنی یونی کے آگے برف باری کو ہوتے دیکھنا چاہتی تھی ہوا اور تیز ہو گئی دھن اور بڑھنے لگی روئی کے گالے ماں کے پیار کی طرح نرمی سے زمین پر برسنے لگے ہوا اور تیز ہو گئی امرحہ نے اپنے سرخ دستانوں والے ہاتھوں کو پھیلا لیا برف باری بلا شعبہ وہ منظر ہے جو پہلی بار دیکھنے والوں کو مستانہ سکر دیتا سفید پھول برف بنے امرحہ سے شرارتے کرنے لگے دونوں میں دوستی ہو رہی تھی دور دھن میں اس نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے وہ آلیان تھا وہ قریب آیا اور دور ہوتا چلا گیا وہ آلیان نہیں تھا برف لے ریشو کو سمیٹھتے اپنے سرخ دستانے پر اتارتے وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی اسے آلیان آتا اور جاتا کیوں نظر آیا تھا گرم کوٹ کے اندر اس کے وجود نے سہم کر جھرجری لی دن کو چیرتا پھر کوئی آ رہا تھا آکس پور روڈ کو بھاگ کر پار کرتا ہوا یونی کی طرف بڑھتا ہوا امرحہ محراب کی دیوار کے ساتھ سمٹ سی گئی برف پاری میں تیزی آ گئی تیزی اس کے سرخ دستانے نم ہو رہے تھے برف کی پھوار کو دیکھتے اس کی آنکھیں نہیں تھک رہی تیز ہوا جھنک آیا اور اس شبہ کو اڑا لے کر گیا امرحہ نے سہم کر آس پاس دیکھا ٹرافک نہ ہونے کے برابر تھی اکہ دوکہ لوگ بیٹھے بس اور امرحہ نے وہاں سے تیز تیز پیدل چلنا شروع کر دیا اس کا دل خوف سے سہم رہا تھا وہ اور تیز چلنے لگی اور پھر وہ بھاگنے لگی آگ سپور روڈ پر یونی کو اپنے پیچھے چھوڑتے خوف اس کے وجود میں سرائیت کر رہا تھا آلیان اس کے دائیں بھائی آگے پیچھ ہر جگہ تھا وہ سامنے کی اس کی طرف آ رہا تھا وہ پیچھے سے اسے پکار رہا تھا یہ سب کیا تھا یہ سب ٹھیک نہیں تھا اسے اپنے تاکو میں آلیان نہیں چاہیے تھا برف پر بھاگتے بھاگتے وہ فسل کر گر گئی یہ آلیان کون تھا جس نے اسے گرا دیا تھا تھنڈی ناک سے درد کی لہر پوٹی اٹھ کر اس نے اپنے کپڑے جھاڑے گردن سے لپٹے مفرل کو کھول کر اس نے اچھی طرح جھاڑا اور گردن کے گرد لپیٹ لیا برف اس کے وجود میں اترتی اسے تھنڈا کر رہی تھی اور اسے تکلیف ہو رہی تھی سفیدے کے محال میں سرمائی کوٹ اور سرخ مفرل میں وہ خضا میں کھلی اس کلی برف باری دیکھی تھی جس نے اس کے اندر کے بہاروں کو ختم کر ڈالا تھا سارا سبزہ سفیدے میں بدلتا جا رہا تھا اور خضا کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ بہار کو نگلے تو موت ہوتی ہے اور مشرقی لڑکیوں کے لیے یہ موت جلد نازل ہوتی ہے پوبرف سے اٹی زمین پر چل رہی ہے لیکن ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ وہ زمین میں دھنس رہی ہے دل ایسا سات کا اکھاڑ ہے اور دماغ اس اکھاڑے کا شیر یہ شیر دھارتا ہے تو دل جل کر بجھ کر تھنڈا ہو کر بیٹھ جاتا ہے مشرق کے جھوک دیب بھی یہاں جھوک بھی ہے اور جھوگن بھی ایسی زرخیص دھرتی کے باسیوں پر موت کیوں نازل نہ ہوا کرے کہا جاتا ہے کہ شادی ایک ایسا مقدس فریض ہے جس کی ادائی کے دوران آپ فریشتوں سے عبدی محبت کی دعاوں کے تہائی وصول پاتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شادی خوش نصیب لوگ کرتے ہیں کچھ یہ بھی کہ کائنات میں حقیقی جشن کا لمحہ دو دلوں کے مقدس ملن کا لمحہ ہوتا ہے اور جائز ہونے کی بڑی اہلمیت ہے اور اجازت نامے کا بلند رتبہ بلند بہت بلند اور پاک کتابیں حقایتیں بتاتی ہیں کہ کائنات کی اشرف المخلوق کی اولین شادی عرش خدا پر انجام پائی اور بعد ازہ ہونے والی ہر شادی عرش خدا پر انجام پائی شادی کا ہی رتبہ پاتی ہے نکاح سب سے پاک اور پسندیدہ روایت نکاح دو دلوں کی فضیلت اور طبت کے برفیلے پہاڑوں میں رپوش ایک مشک بارپری اپنی بہترین پوشاگ میں طویل مسافت تہہ کرتی اس مشک بندن میں بندنے والوں پر مشک بید بید کے خوشبودار پھول برسا کر جاتی ہے جاتے جاتے وہ توفے کے طور پر دلہ دلن کی مسکراہتیں اپنی مٹھی میں قید کر کے لے جاتی ہے اور شادی اہد قدیم کا وہ اہد نامہ بھی ہے جس کا درد اہد جدید میں بھی عزت و احترام اور محبت سے کیا جاتا ہے مارگن کرسمس کی رات کو آج کی تھی ماما مہر نے شادی کے لئے ٹھیک تھاک تیاریاں کی تھی کی مارگن نے شادی کے لباس زیور شادی کے دن اور آفٹر پارٹی کے سب انتظامات ماما مہر کی پسند سے کیے تھے حتی کہ اس نے شادی کی انگوٹھی بھی ماما مہر کی پسند کی لیے تھی ماما مہر کے سامنے ان کی میں ختم ہو جاتی تھی اور ماما مہر بھی ان کی آنکھوں میں پڑھ لیتی تھی کہ ان کے بچے کیا چاہتے ہیں یہ ماں اور اولاد کا وہ رشتہ تھا جس کی مثال نہیں ملتی تھی مورگن کو ماما مہر کے کام کرنے میں دوچسپی تھی پالر جانے سے زیادہ اسے یہ فکر تھی کہ ماما مہر نے میڈیکل چیک اپ کے لیے جانا ہے جو شپون کرتا رہتا تھا اور وہ اسے چند سیکنڈ بات کر کے ڈانڈ دیا کرتی تھی مجھے 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 کی ہزاروں داستانے وہ ماما جس نے پاکستان میں اپنی نہوست کی داستانوں کی وجہ سے شادیوں میں شرکت نہیں کی تھی وہ مورگن کی شادی کے لیے اتنی پرجوش تھی جیسے اس کی اپنی شادیوں لیڈی مہر نے شہبالیوں کے لیے سنیری رنگ کو پسند کیا تھا سادنا کی سنیری ساری بنوا دی گئی زرا سی حرکت سے ان لہروں میں تلاتم پیدا ہو جاتا جو بہت بھلا لگتا تھا سنیرے موتیوں سے فراغ کی پشت کو سجایا گیا تھا اور لہروں میں اسے ٹانکا گیا تھا کہ جنبش پر وہ لہروں کے ساتھ جھل مل کرتے گپ شپ ہونے لگتے تھے امرحہ کے لئے ڈوبٹے کی جگہ سنیری سکاف نمہ کپڑا تھا جسے کندوں کے پیچھے سے لاغ بائیں شانے پر آگے لہرے دے سنیری بروچ لگا کر چھوڑ دیا گیا تھا یہ کام فراغ کی ڈیزائنر نے کیا تھا اور کیا کمال کیا تھا کہ امرحہ ڈوبٹے کی سنداز پر حیران رہ گئے ڈوبٹے کی کمی بھی پوری ہو گئی اور فیشن بھی ہو گیا فراغ بلا شعبہ بہت مہنگی تھی اور امرحہ سے ایک پانڈ بھی نہیں لیا گیا تھا لیڑی مہر کی لادلی بیٹی کی شادی تھی باقی چند بچوں نے شادیاں کی تھی انہوں نے ریجسٹر میریج کی تھی یہ پہلی شادی تھی جو لیڈی مہر کی خواہش پر اتنے احتمام سے ہو رہی تھی اگر مورگن کے بس میں ہوتا تو شاید وہ ایک پانڈ بھی اپنی شادی پر خرچ نہ کرتی جب شادی کے محول میں دلن کے کمرے میں ماما مہر نے مورگن کو دلن بنے دیکھا تو وہ بے اختیار رونے لگی وہ مورگن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں بیٹھی رہی اسے دعائیں دیتی رہی اس کی نظر اتارتی رہی اور مورگن اپنے گھیردار سفید پشاک کو کارپیر پر پھیلائے ماما مہر کے قدموں میں بیٹھی ان کے انسو اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے ساف کرتی رہی اس سے زیادہ مقدس منظر اور کون سا ہو سکتا تھا گلابی پلوں کا دستہ پکڑے کونے میں کھڑی امر رہا اس منظر کو دیکھ رہی تھی اسے یقین تھا کہ اپنی آئندہ زنگی میں وہ اس ختون مہر سے زیادہ عظیم ہستی سے نہیں مل سکتی نہ ہی وہ خود ان جیسی حظیم ہو سکتی ہے جس نے ہر قوم و نصر کے بچوں سے والا ہانہ پیار کیا انہیں پالا انہیں اپنا بنایا انہیں یقین دلائیا کہ وہ ان کے نہ ہو کر بھی انہی کے ہیں وہ ان کی انہیں ان سب کے لئے خوشیوں کے سمان اکٹھے کی کامیابی کے بھی ان کے لئے محبت کو کبھی تفریق نہیں کیا وہ انہیں جمع کر 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 دیتی رہی انہیں ضرب ہو ہو کر ملتی رہی کائنات میں یہ خصوصیت صرف محبت ہی اپنے نام رکھتی ہے یہ دینے سے اور زیادہ ملتی ہے یہ پڑھ کر واپس ضرور آتی ہے خسارے میں رہ کر بھی فائدے میں رہتی ہے محبت جب خلوصے دل سے انسانیت کے نام پہ کی جائے تو وہ آپ کو عظیم بنا ڈالتی ہے عظمت کی بلندیوں تک لے جانے کا بس محبت کے علاوہ کسی اور تائیں بھائیں اپنے اپنے گلدستے پکڑی کھڑی تھی وہ حال کہ کدادم دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو چکی تھی دلن غبرا رہی تھی اور وہ بار بار اپنی سانسے درست کر رہی تھی حال میں سب اس کی عامد کے منتظر تھے دلن کا ہی انتظار کیا جا رہا برطانوی معاشرے میں جہاں ایک منٹ ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیا جاتا صرف ایک دلن کو دس منٹ تاخیر کی اجازت ہے لیکن انگریزی خون کی حامل دلن دس منٹ کی تاخیر بھی گناہ سمجھ دی برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانا کی وہو کیٹ میڈلٹن چرٹ آف کیمرج نے ایک سیکن کی تاخیر بھی نہیں کی تھی پاکستانی دلہنے اور براتی سن لے ایک سیکن کی تاخیر بھی نہیں اور وقت کی پابندی وہی قومیں کرتی ہیں جنہوں وقت پر منزل پر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے جو وقت کو ہندوستان کے کوہ نور سے زیادہ قیمتی سمجھتی ہے وہ نہیں جن کی کوئی کہ دلہن بنے اسے کسی شہزادی اور ملکہ سے کم نہیں سمجھا جاتا عورتوں کو اپنی کم آئیگی کہ رونے رونے چھوڑ دینے چاہیے وہ ماں بنتی ہیں تو وہ سب رشتوں سے الگ انچے مقام پر کھڑی تصور کر لی جاتی ہیں ایک کم مقل بھی سمجھ جاتا ہے کہ عورت ماں بن جائے تو پھر کوئی اور اس کی برابری نہیں کر سکتا بلندوں بالا چھت اور قد آدم پھولوں سے سجی کھڑکیوں سے گھرے قدیم برطانوی طرز تعمیر کے چرچ نمہ حال کے سرخ کالین پر سفید رنگ کی سنڈری لہ فراق کے پینے اور سر پر گلابی ریبن باندے دو انگریز بچیاں اپنی پھولوں کی ٹوکریوں میں سے پھولوں کی پتیاں نکال نکال پر دولن مورگن کے آگے چلتے ہوئے پھینک رہی تھی دولن نے حال کے کھلے پھاٹک سے اندر قدم رکھا سب کی گردنیں پیچھے اس کی طرف موری ٹھیک اسی وقت حال کے اندر پادری سے ذرا ہٹ کر بیٹھے سولہ رکنی وائلن گروپ نے اپنے ساتھ سنبھال اور نرمی سے چھیڑا وہ اس دن کو بجانے کی تیاری کرنے لگے جو فرشتوں کی دعاوں کے ساتھ ہم آنگ ہو سکے ٹھیک اسی وقت کوئی طرف شارلیٹ کے پیچھے آخر میں تھی سنہرے پانیوں سے نکلی ایک امرہ اربی شزادے کے گھوڑے سترا ایک آلیان وائلن کی دھیمے سور اسی وقت دلہ دلن سے سجے حال میں بکھرے آلیان کی آمد کی ایسی خوشی کیا انٹری تھی آلیان کی وہ سور سنگیت ساتھ لائیا تھا آہر پر امرہ نے گردن مور کر دیکھا وہ جلدی جلدی اپنی ٹائی کو باننے کی کوشش کر رہا تھا شاید اس نے زنگی میں پہلی بار سوٹ اور ٹائی پہنی تھی ٹائی کو ایسے باندھ رہا تھا جیسے گلی میں پھندے کو پھٹ کر رہا اسے تو ایک ہفتے بعد آنا تھا وہ ایک ہفتہ پہلے کیسے آ گیا امرہ کے پیچھے چلتے وہ اپنی ٹائی کے ساتھ مسروع تھا شاید اسے بھی خود کو ہر سورت دلہ کی طرح خوبصورت دکھانا تھا اس کے بال سلیقے سے جمع تھے کہا جاتا ہے کہ شادی نہیں بھی ہوتی اور وہ اپنی شادی جیسا خوش ہوتا ہے ہنسنے کی بات نہیں بھی ہوتی اور وہ ہنسرا ہوتا ہے شدید گڑھ بڑھ کا معاملہ ہوتا ہے مجھے بتایا جائے کہ دلن کون ہے کیا صرف سفید لباس والی امرہ کے این پیچھے چلتے موتیوں سے کندے نے سارے ہال کو بکیہ نور بنا ڈالا تھا وائلن تھے کمکمے تھے پھول تھے کہکے تھے دلہ دلن تھے آلیان اور امرہ تھے اور اس تقریب کو کیا چاہیے تھا لیڑی مہر کے سب بچے اپنے بچوں بیویوں اور کچھ دوسرے دوستوں کے ساتھ مجود تھے باقی ہو گیا اس نے جوش سے ہاتھ ملایا اپنا تعرف کروایا اور جوش کے شہبالہ کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا دلن پادری کے سامنے اور دلہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی سب کھڑے ہو گئے تازیم میں پھر شادی کی رسم شروع ہو گئی اجازت نامہ دیا جانے لگا اجازت نامہ دھرائی آ جانے لگا شہبالیا دلن سے پیچھے ہٹ کر کتار میں کھڑی ہو گئی وہ سب دلہ اور دلن کو دیکھ رہی تھی امرہ واجد آج بہت خوش تھی یہ پہلی تقریب تھی جس میں وہ روئے بینہ شریک تھی اسے کونے میں جیم کر بیٹھنے کی جلدی تھی نہ ضرورت اس کے لئے وقت بدل چکا تھا وہ پھولوں کو تھامے گردن اٹھائے مسکراہت سجائے خوبصورت لگ رہی تھی خوش ہو سکتی تھی خوش تو وہ بلا شعبہ بہت تھی مشک بار پر آ چکی تھی اور رشک بید بسرار رہی تھی شاید وہ تھوڑی سی اور مہربان ہو گئی اس نے دلن کی طرح ہی خوبصورت لگنے والی امرحہ پر بھی کچھ مشک بید برسائے ہوں اگر اس نے یہ کام نہیں کیا تھا تو یہ کام آلیان کر رہا تھا اس کی بھوری آنکھیں سنیاری ہوتی جا رہی تھی امرحہ اس سے فاصلے پر سامنے کھڑی تھی امرحہ کو نہیں ملوم تھا کہ وہ دلہ کے پیچھے کہیں کھڑا ہے نہ ہی اس نے ملوم کرنا چاہا اور آلیان کو یہ ملوم نہیں تھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی حال میں مجود ہے دلہ دلن اچھا اور دوسرے لوگ کیا واقعی یہ ہال میں وجود ہے ایسا ہوگا میرا نہیں خیال قدیم اور پرشکوہ چرچ نما کہیں سو گل دستوں سے سجے وسی ہال کے جگ مک کرتے فانوس کے اہن نیچے بیچے سر کلین پر کھڑا گرانٹ پرنیا کے سر کی طرف چھک رہا تھا اس بار وہ گلوک سی نیا کو اس سنہری موتی جڑے بالوں میں لگا رہا تھا پھر اس نے پرنیا کے ہاتھوں کو تھام لیا اور دلن کی طرف دیکھنے کا اشارہ کیا تم میرے لئے ہمیشہ اس پہلے دن کی دلن کی طرح خوبصورت اور خالص ہوگی اس بار تمہیں اس اہد نامے کو سب کے سامنے دھرانا ہوگا پرنیا کی ادا سکھا میں آلیان کے ساتھ اس اہد نامے کو دھرانے کی لئے تیار ہوں میں امرحہ کی طرح انتظار کرنے کے لئے تیار ہوں پرنیا نے بالوں میں لگے گلوکسی میا کو محبت سے چھو کر کہا ساتھ ہی وہ مسکرائی وہ مسکرائی سکتی تھی اس کے ہاتھ گرانڈ نے تھام رکھے تھے آلیان مسکرائی وہ مسکرائ سکتا تھا اس کی آنکھوں نے سنہرے رنگ کو تھام رکھا تھا گلابی پھولوں کے گلدستے میں مسکراہ ہٹ اٹکی تھی جل مل کرتی موتی جڑی لہروں میں اس کا دل لک چھپ کر رہا تھا اس کی سمجھ بھی نہیں آرہ تھا کہ وہ کیا کرے بھاگ کر جائے اور وائلن کو اپنی تھوڑی تلے لے کر دھن کر ڈالے یا چھت کے ساتھ جھولتے فانوس کے ساتھ جھول جائے اور اعلان کرتا پھرے کیا کہیں سوف پھولوں کے گلدستوں کو اپنی باہوں میں ہیں یونیورسٹی پھر سے عباد ہو چکی تھی سترہ جنوری سے امتحانات شروع تھے سب دن رات پڑھنے میں مصروف ہو چکے تھے اس کے بعد سب دوست اس کے لیے کچھ نہ کچھ توفہ لے کر آئے تھے وہ خوش تھی کہ سب نے اسے یاد رکھا تھا لیکن وہ کسی کو بھی یہ بتانا سکی کہ اس نے سب کو کتنا یاد کیا تھا ان کے جانے کے بعد اس کا کیا حال ہوا تھا میں واپس آ چکا ہوں مجھے نظر آ رہا ہے مورگن کی شادی کے بعد یہ ان کی پہلی ملاقات تھی تو چلیے پھر وہ سویڈن کا پانی پی کر پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو کر آیا تھا کہا ہوم کمنگ ڈرنگ کے لیے گھر واپسی کی دعوت کے لیے جو جا چکے تھے انہوں نے جو مانچسٹر میں رہ چکے تھے سے ہوم کمنگ ڈرنگ پی تھی کھانے پینے کا اچھا انداز تھا میں کسی ایسی ڈرنگ کو نہیں جانتی وہ صاف مکر گئی جب کہ وہ ویرہ ابن ان کو لا چکی تھی نہیں جانتی تو میں بتا دیتا ہوں ٹانی ویلسن کہتا ہے یہ مانچسٹر ہے ہمیں انفرادیت کا خبت ہے جب ہم گھر واپس آتے ہیں تو اسے بھی مختف انداز سے ٹریٹ کرتے ہیں تو مانچسٹر میں ہو تمہیں یہ کرنا پڑے گا صرف دو پونڈ کی کاؤکٹیل اور بس وہ جان چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا وہ اسے دو پونڈ کی کاؤکٹیل کے لیے قریبی کیفے میں لے آئی جہاں اور بھی بہت سے سٹوڈنٹس دو پونڈ کی کاؤکٹیل پی رہے تھے ہنسے کیوں کیونکہ تحقیق کہتی ہے کہ ساٹھ فیصد سے زیادہ لوگ سال کے پہلے ہی ہفتے خود سے کیے عہد کو بھلا دیتے ہیں اور باقی کے چالیس فیصد سے زیادہ افراد یہ کام چھے ماہ کے اندر کر گزرتے ہیں میں ان ساٹھ فیصد میں سے ہوں نہ ہی چالیس فیصد میں اس نے عظم سے کہا مجھے فخر ہے تم پر اس نے اس چڑھایا دو پونڈ کی ڈرنک وہ آستہ آستہ پی رہا تھا کہ وہ ختم نہ ہو جائے تم دیکھ لینا میں شاندار کامیابی حاصل کروں گی میں ضرور دیکھنا چاہوں گا سویڈن کا پانی امرحہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا پاکستان میں ایسے موقع پر کہا جاتا تھا تمہارے موں میں خاک وہ یہ بڑھ بڑھا کر رہ گئی تو جو تم کہوگی میں وہ کروں گا وہ گلے میں پھندہ ڈال کر چھت سے لٹک جانا ہی کیوں نہ اوہ اتنا نلائق سمجھتا تھا وہ امرحہ کو ٹھیک ہے پھر ڈیڑھ سال بعد ملتے ہیں اسی میز پر تیار رہنا بھندہ ڈالنے کے لئے مطلب تم ڈیڑھ سال تک مجھ سے ملو گی نہیں میں چیلنج واپس لیتا ہوں اوف مطلب اس معاملے کو ہم ڈیڑھ سال بعد دیکھیں ٹھیک ہے وہ مسکرانے لگا چڑھانے والی مسکرات یہ انگریز خود کو سمجھتے کیا ہیں سمجھتے ہیں سب یہ کر سکتے ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے سب کر سکتے ہم خیر امرحہ دیکھ لے گی اس انگریز کو اب امتحانات میں ایک ہفتہ تھا اور سب جنوری کے پہلے ہفتے ہی واپس آ چکے تھے اور جنوری کی برف باری میں ایران کا موسی رسولی اور مصر کا موسی فٹبال کھلنا چاہتے تھے امتحان تو پھر آ جائیں گے بلکہ سال میں دو بار لیکن ایسی غزب کی سو سالہ ریکارڈ تو برف باری شاید پھر نہ آئے برف سے اٹے گراؤن میں رات کو میچ تھا برف کا ڈیر اور اس پر فٹبال میچ واہ تم بھی میرے ساتھ کھلوگی بیرہ نے کہا امرہ ہنستے ہنستے بے حال ہو گئے کیا مسیوط آگئی ہے تمہاری جان پر بیرہ نے گھنسہ مارا اس کی کمر پر میں نے موبائل پر فٹبال گیم نہیں کھلی تم مجھے برف پر خون خوار کھلاریوں کے ساتھ کھلنے کو کہہ رہی ہو یعنی میری موت برف پر واقعہ ہونی ہے کون سا کھل کھلتی ہو تم ویرہ ایک اور گھنسہ مارنے کے لیے تیار ہوئی لڈو دادا کے ساتھ ہا کبھی کہا تو تم نے انکار کر دیا کوئی گیم بھی نہیں آتی تمہیں کھانے کے علاوہ کچھ کرنا آتا ہے ہاں نا چگھنیاں کرنا اور بات بات پر لڑنا امیرہ نے اردو میں کہا اور انسنے لگے تو امتحان چھے دن بعد شروع تھے اور وہ میچ کھلنے کی تیاری کر رہے تھے لڑکیوں میں ایک ویرہ تھی اور ایک لا ڈپارٹمنٹ کی وکٹوریا وکٹوریا کارل کی ٹیم میں تھی اور ویرہ موسن رسولی کی ٹیم میں جس طرح کی بمبار کھلاڑی ویرہ تھی اسے دونوں ٹیم میں شامل کرنے کی تیار تھی لیکن ویرہ نے چلاکی کی اس نے موسن رسولی کی ٹیم میں شمولیت کی موسن رسولی یونیورسٹی میں اپنے فٹبال کے لیے ہی تو مشہور تھا اس کے امکانات روشن تھے میت جتے کے اور وہی ہوا موسن رسولی کی ٹیم میت جیت گئی تین دو سے سو وہ سو کے قریب سٹوڈنٹس آئے ورنہ برف کے ڈھیر پر فٹبال کے ساتھ بمباری کرتی ویرا کو کیسے دیکھتی امرہ کا حلق بیٹھ گیا تھا چلا چلا کر اس نے کس قدر حسرت سے ویرا کو دیکھا وہ برف کے ڈھیر پر فٹبال کے ساتھ ایسے بھاگ رہی تھی جیسے لاؤنج میں کارپٹ پر بھاگ لی تھی اس نے یکے بعد دیگرے دو گول کیے مخالف ٹیم کی کمر توڑ ڈالی تھی وہ پریشر میں آئے اور بامشکل مزید گول کر کے ہار گئے ویرا ویرا سٹوڈنٹس نے گراؤنڈ سر پر اٹھا لیا ویرا نے ڈیویڈ بے کم کی بے نیازی اور میسی کی چھپی رستمی لیے سٹوڈنٹس کو دیکھا ہاتھ لیر آیا اور اپنی دائیں آنکھ کے کنارے کو رگر کر کارل کو دیکھ آنکھ ماری کارل کو تو آگ ہی لگ گئی اس کی شکل دیکھنے لائق تھی ٹیم غصے میں آ کر بھڑک چکی تھی اور شاید ویرا یہی چاہتی مارہ کو بڑی خوش ہوئی ویرا کے جتنے کی نہیں کارل کے ہار نے کی وہ سب لوگ گراؤنڈ کے گھرہ بنائے کھڑے دونوں ٹیموں کے میچ دیکھ رہے تھے میچ ختم ہوا تھا سب کو پھر 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 یاد لوگ لگا کرتے ہاں آ رہی ہے امرہ نے مو کھول کر ایک اور کہہ لگایا برا کیا آنکھوں کو چندیا کر کارل نے اسے تارا جیسے کہا اچھا تم تم ٹھیک ہے پھر وہ چند قدم آگے چلا اس کے ہاتھ میں فٹ بول تھا اور پھر وہ اگر دم سے پلٹا امرہ ویرہ کی طرف جانے ہی لگی تھی اس کا دھیان کارل کی طرف نہیں تھا کارل نے پڑھ کر پوری قوت سے اس کے سر پر فٹ بار کی کی کک لگائی امرہ توازن قائم نہ رکھ سکی اور گر گئی جیسے ہی وہ گری کارل نے تیزی سے اس کے سر پر جمی سر انہی ٹوپی کو کھینج کر اس کی ناک تک گسیر دیا جی ناک تک یہ کیا بدتمیزی ہے امرہ چلائی یہ بھی برا کیا امرہ نے کارل نے مٹھی بھر برف اس کے چلاتے موہ میں ٹھونس تھی امرہ نے ہاتھ سے برف موہ سے نکال کارل نے تیزی سے اپنے گلے میں سے انہی مفرر کو نکال کر اس کی گرہ بان کر اس کے دونوں ہاتھوں میں ڈالی اور گرہ کستی وہ جو اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی اور لڑک گئی یہ کیا ٹوپی ناک تک برف موہ میں ہاتھ بندے ہوئے اب کارل نے کسی مشین کی طرح اس پر برف اچھالنی شروع کر دی امرہ مو سے بامشکل برف اگل رہ سکی اس کے دان تھنڈ سے ٹوٹ جانے کے قریب اور کارل منحوس اسے برف کے دھیر میں دفن کر رہا تھا وہ کھلے آم مو کھول کر ہنس رہی تھی اب ظاہر ہے ہارے ہوئے لوگوں کو ایسی ہنسی بری بھی لگ سکتی ہے ویرہ امرہ بامشکل چلائی ویرہ ذرا دور محسن رسولی کے ساتھ میچ کی صورتحال پر گوھر کر رہی تھی امرہ کی طرف اس کی پوش تھی کارل کسی کرین کی طرح اس پر برف اچھالتا جا رہا تھا اور اس نے امرہ کو برف کے دھیر میں دھپنا دیا دیکھتے ہی دیکھتے امرہ برف میں یہ دن بھی دیکھنا تھا امرہ نے ویرہ اس کی آنکھوں پر ٹوپی تھی اسے نظر ہی نے یارہ تھا کہ ویرہ کہاں برف کا ایک دھیر اس کے مو پر آ کر گرا کہ لوگ اور چلاو کاش دادی کا کہا سچ ہوتا وہ واقعی منوس ہوتی اور کارل کے ہاتھ میں دھند چکی تھی ناک سرخ ہو چکی تھی ہونٹ نیلے اور حصے سے وہ نیلی پیلی لات سب ہو رہی تھی جیسے ہی ویرہ نے ٹوپی اٹھائی کارل اور ویرہ دونوں کے مو سے ہنسی کے پھوارے نکلے دادا اب ٹھیک کہتے مجھے امرہ نے ویرہ ہونا آتا مجھ سے بات کرو تم پرے رہ جنجر بیل مجھے اس دا لاؤس ڈگ سے بات کرنی ہے دا لاؤس ڈگ وہ چپ کارل کی شکل دیکھنے لگی اس سے میں اتنا لال پیلا ہونے کے باوجود وہ اس کے خلاف کچھ نہ کر سکے افسوس بیس پچیس فٹ کے فاصلے تھا کہ کیا وہ یہ کر سکتی نہیں وہ یہ بھی نہیں کر سکتی تھی اندازہ لگایا جا چکا تھا چلو اسے اور آسان کر لیتے فاصلہ پندرہ فٹ وقت دس منٹ نہیں امرہہ نے انکار کر جان چھڑھائے فاصلہ دس فٹ وہ آج ہر صورت اس کے سر پر کک لگانا جاتا تھا نہیں امرہہ نے ایسے کہا جیسے شاہ ایران اسے اپنا تختہ پیش کرتے ہو کہ آج سے آپ اسے سنبھال لیں اور وہ کہتی ہو نہیں بھائی بس نہیں کہ دیا نا بس نہیں نہیں کارل نے واضحہ دان پر دان جمائے اور غصے کو چھپا کر اس کی طرف دیکھا کہ وہ یہ بھی نہیں کر سکتی جو پانچ سال کے بچے بھی کر کے جیت سکتے ہیں کارل کو بس موقع چاہیے تھا اس کا سر پھوڑنے کا اسے برف کی مار مار چلو دس قدم ہارنے والے کو برف میں گردن تک صبح تک دھن سے رہنا ہوگا جنجر بیل نے امرحہ کو آنکھ ماری کے کھیل لو پر پاگل تھی کیا وہ ابھی شیر کے موں میں ہار ڈالنے کی حصیت نہیں ہوئی تھی اس کی امرحہ کے لیے میں کھیلتی ہوں ویرہ نے ہاتھ اٹھایا تمہارے لیے کھیل بدل جائے بیس فٹ کا فاصلہ رکھ بھاگ تھی ہاتھ سے ہمیں سر پر بال مانی ہوگی وقت دس منٹ ٹھیک ہے شاہ ایران کا تخت ویرہ نے قبول کیا سٹاک وچ امرحہ کو دیکھ ان کا کھیل شروع ہو گیا بیس فٹ کا فاصلہ رکھ فٹ بال کو درمیان میں رکھ دیا گیا پٹ بال پر پہل ایک کارل جھپٹا ویرہ بھاگی لیکن کارل نے پھرتی سے اس کے سر پر بال دیماری بال ویرہ کے آہات آگئی اس نے کارل کا نشانہ لیا لیکن کارل کھجل دے گیا بال کارل کے ہاتھ آگئی ویرہ کو بال کو اپنے سر پر لگنے سے بری طرح سے برف پر گری آخری منٹ امرہ چلائی وہ بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی آخری منٹ میں ویرہ زیادہ سے زیادہ ایک ہی گول کر سکتی تھی گراؤن میں چند ایک سٹوڈنٹ سی مجود تھے جو ویرہ اور کارل کی مستیاں دیکھ رہے تھے ان کا خیال جھک کر بال اٹھائی رات ہے کہ ویرہ پھولے وہ سانس کے ساتھ چلائی امرہ بھاگ کہتے وہ خود بھی بارفانی چیتے کی طرح گیٹ کی طرف بھاگی امرہ بھاگنے کی تیاری تو کری ہی رہی تھی پر ویرہ کے کہتے اس کے ہاتھ پیر پھول گیا بھاگ امرہ ویرہ کہاں امرہ امرہ بھر پانی چیتا تھوڑی ہی تھی جتنی مرضی صحت بخش خزائیں کھائی ان کا استعمال تو کبھی نہیں کیا گیا تھا بھاگی تو کبھی نہیں تھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی ایسے برف ملی تھی کارل نامی بلان جو ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی ویرہ کے ساتھ بھاگتے امرہ موں کے بل گری گرتے کہیں بار بچی امرہ گر جاتی کارل اسے پیچھے سے آ لیتی تو بہت برا ہوتا کارل کہیں پیچھے برف پر فسل کر گر گیا تھا ورنہ وہ ان سے دس قدم پیچھے نہ ہوتا ویرہ اپنی سائیکل پر ویرہ نے اپنی رولر کوسٹر کو دنیا کی تیز ترین جہ پانی ٹرین بنا ڈالا جو چلتی ہے تو لگتا ہے اڑ رولر کوسٹر بھی اڑ رہی تھی ویرہ کارل کی آواز ان کے پیچھے آئی پھولے سانس کے ساتھ وہ چلایا کون ویرہ ویرہ چلائی اور یہ جا وہ جب وہ کارل کی پان سے دور ہو گئی تو رولر کوسٹر کی رفتار آہستہ کی گئی ہن سنس کر ان کا برا حال تھا برف سے ڈھکے چھپے منچسٹر میں ان کی ہنسی کے کمکمے جل بجھ رہے تھے امرہ شاید ہی اپنی زنگی میں کبھی اتنا ہنسی ہوگی اس کا پیٹ پھٹنے کے قریب تھا تم ہار کیسے گئی امرہ نے اس کی کمر میں چھٹکی بھری یعنی میرے لئے کھیلتے ہی ہار گئی یوں جنجر بین کبھی انسان ہار بھی تو جاتا ہے نا ویسے اگر میں جیت جاتی تو کارل نے بھاگ جانا تھا ہم اس ہاؤس کے سامنے ایک گھر کیوں نہیں لے لیتی روس کے تھوڑے حساب کتاب واقعی ہے امریکہ کے ساتھ تم وہ حساب کتاب کیوں برابر نہیں کروا دیتی اگر تم واقعی ویسی ہی ہو تو ہمارے بہت کام کی ہمارا حساب چکتا کرو تو روس آنا گارڈ آف دی آنر دیا جائے گا تمہیں گارڈ آف آنر امرہ ہنست آف آنر کمال ہو گیا یہ میری زنگی کا بہترین وقت ہے ویرہ تم ہو میں ہوں برف ہے مانچسٹر ہے اور تمہاری سائیکل ہے میرے لیے اتنے خزانے تھے زنگی کے پاس سب سے بڑا خزانہ کارل ہا ہا ہنست ویرہ سائیکل گرا بیٹی دونوں سڑک پر گئی انہیں ہلکی سی چوٹ بھی آئی لیکن اس چوٹ کی پرواہ کسی تھی وہ دونوں تو سڑک پر گری سائیکل کے پاس ہنست میں مصروف تھے اس کا نام لیتے ہی ہم گر گئے اصل میں منہوس تو کارل ہے امرہ کو بڑی خوشی کارل کو منہوس ثابت کر اس نے جیسے اپنے منہوس ہونے کا بدرہ کارل چلے لیا اور ساری روشن کھیالی کے باوجود وہ دادی کی طرح پورا زور لگا کر کارل کو منہوس ثابت کرنے کیلئے تیار تھی بلکہ اس کام کے لئے پارٹ ٹائم کرنے کیلئے بھی تیار تھی ساری کارل دی منہوس مارا میں ہر بڑھا کر اٹھا آج تو میرا پہلا پیپر ہے گھڑی اور کھڑکی دونوں کی طرف دیکھا او گو شام کے پانچ بج گئے خدا میرا تو پہلا پیپر تھا میں تو رات در پڑھتا رہا تھا پھر کیا ہوا آخر یعنی میرا پیپر گیا میں تھا نہیں شاید میں تو لائبریری میں تھا او گوش میں کہاں تھا آخر کوئی مجھ بتائے گا کہ میں کہاں تھا میں نیچلے فلور پر باگیا شاویز کے کمرے کی طرف بھاگا اس کا دروازہ دھر دھر آیا شاویز میں کل رات کہاں تھا بڑی جلدی بتا اوف شاویز بھی سو رہا تھا میری طرح اس کا امتحان بھی گیا وہ بھی فیل مجھے کیا پتا تم کل رات کہاں تھے سونے دو مجھے شاویز اندر سے ہی چلایا تمہارا بھی پیپر گیا یا دے کر آئے ہو میں اس کمرے بند دروازے کے پار چلا پیپر وہ تو صوبہ ہے اب دفع ہو جاؤ صوبہ تو گزر گئی شام کے پانچ بج رہے تم تھنڈے پانی میں ڈبکیاں کیوں نہیں لگاتے صوبہ کے پانچ بجے ہے شام کے نہیں اوہ اچھا سچ میں آہ گوش میری تو جان ہی نکل گئی تو اگزیمز کے دنوں کی ایک کیرل ہی ایسی کاپی نہیں ہے اور بھی مختلف کاپی ہیں میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے اپنے فیشن اور ملبوسات کے مشہور لنڈا تم چار یا پانچ مہینے پہلے لائبریری آئی ہوگی ہاں آئی تو تھی ایک میکزین چاہیے تھا پر آپ کو کیسے ملوم ہوا سارا سمیسٹر چھوڑ کر صرف امتحانات کے جنوں میں لائبریری آنے والے مجھ سے یہی کہتے ہیں آپ کو کہیں دیکھا ہے دوسرے سمیسٹر کے امتحانات میں آ کر بھی تم یہی کہوگی میں تھک جاتا ہوں بار بار اس سوال کا جواب دے دے اس لیے ابھی دستی کے سٹوڈنٹس امتحانات کے دنوں میں ملی آئی لوف یونی میوزیم ایما عام دن میوزیم یونی میں میوزیم ہے ایما امتحانات کے دن اوہ شیکسپیئر کو کیا ضرورت تھی اتنا کچھ لکھنے کی ایک آد ڈراما کافی نہیں تھا جوناثن فورٹی پرسن بامشکل لینے والوں میں کون شیکسپیئر دینٹل مانچسٹر کے ہر کلب اور بار کے بارے میں جاننے والوں اور فورٹی پرسن کے خواب دیکھنے والوں میں میرے چچا جوناثن حسے میں تمہارے چچا ڈرامی لکھتے ہیں کس تھیٹر میں لکھتے ہیں دو ٹکٹے مل جائیں گی ایک اور تم ڈبا کیوں کھا رہے ہو اوک ہاؤس ہال میٹ میں تو پیزا کھا رہا ہوں بہت لائک فائک لمبا سا پتلا سا سٹوڈنٹ کرس تم پیزا ڈببے سمیت کیوں کھا رہے ہو نہیں میں تو صرف پیزا کھا رہا ہوں یہ دیکھو او میری پلیٹ میں یہ ڈببا کہا سے آگیا گول گول چشمہ ملفوف آنکھے باہر کو تمہارے موں میں بھی ڈببے کا کچھ حصہ ہے اور خدا کے لئے کرس اس کھڑکی کو بند کر لو تم اوک ہاؤس کے وہ وائد سٹوڈنٹ ہوگے جو اتنی تھنڈ میں کھڑکی جی نہ ماریا نہ ہار نہ مانتے ہوئے سر کھجاتے ہوئے ماریا ایڈم دونوں ہونٹوں کو بگاڑتے ہوئے ہاں ہاں وہی جو مکلالین پی پیش قیمت کار میں آتی ہے میری تیسری نسل میں سے شاید کوئی مکلالین خرید کر اسے ہاتھ لگا سکے میں اسی جرد فلحال نہیں کر سکی میری حصیت فری بس سے آنے والی ہے اور تم میں سر کھجاتے ہوئے ہاں تم مطلب میں کہاں جا رہا ہوں میں پڑھنے لائبریری جا رہا ہوں سارا ماریا مطلب تم کون ہو کیا نام ہے تمہارا سر کھجانے کی باری اب ماریا نے اپنے ہاتھ ملے لیے میں اچھا بائی میں لیٹ ہو رہا ہوں سوزین چلا جاتا ہے میں کون ہوں کیا نام ہے میرا جاتے ہوئے تمہیں تو لائبریری جانا تھا ماریا پیچھے سے چلاتی ہے تم یونیورسٹری سے باہر کسی من جا رہے ہو تو تعلیمی دور میں کم سے کم دس بار ہم یہ ضرور سوچتے پائے جاتے کہ امتحانات میں فیل ہونا اتنا آسان اور پاس ہونا اتنا مشکل کیوں ہے اسی فیصد پرچے اسی ایک لیکچر باب سوال پر کیوں مشتمل ہوتے جو آپ مس کر چکے ہوتے فیل ہونے کی بڑی وجہ کیا ہے میرا خیال ہے یہ امتحانات ہیں یقین رکھتے ہیں اور ان کے رونما ہونے کی دعائیں کرتے دوسرا اور تیسرا باب پڑھنے کے بعد وہ یہ دعا کرتے سو جاتے کہ چوتھے پانچوے اور چھٹے باب میں سے کوئی سوال نہ ہے اور سارا پرچہ دوسرے اور تیسرے باب پر مبنی ہو چلو فرض کیا اگر چھٹے باب سے کچھ آ ہی گیا تو اسی فیصد دوسرے اور تیسرے ابواب میں سے جو آئے گا وہ پاس کروا دے گا چلو پچاس فیصد ہی چلو چالیس ہی سئی اچھا چلو تیس ہی بس بہت ہے موجزاتی دعائیں موجزاتی توقعات امتحانات کے دوران سب سے زیادہ دنیا بھر دعائیں سٹوڈنٹس کرتے ہیں سب سے زیادہ خون امتحان نامی بلانچ چوستی اور قودتی پھانتی حقیقی موت ریزرٹ کے دن سب سے زیادہ دکھائی دیتی ہے جی ہاں سچ ہے یہ امتحان گا کے آخری پانچ منٹ میں ہر سٹوڈنٹ مفوق فطرت طاقت کا امتحانات ایک لمبی آہ میں نے سارا سمیسٹر ٹھیک سے کیوں نہ پڑا ایک سوال موحادثہ اور فجتاوہ جو امتحانات کے ختم ہوتے ہی اپنی موت آپ مر جاتا ہے ویسے اسے مر ہی جانا چاہیے ہمیشہ کے لیے این رہزین میں کلبلا کر احساس زیا جاتا ہے مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے سو جانا چاہیے میں پچھلے پچیس تیس منٹ سے پڑ رہا ہوں آخر نیند پر بھی میرا حق ہے ایک خواہش جس پر فوری عمل کیا جاتا ہے تو سب سٹوڈنٹس اس سوال کا جواب جاننے سے کاثر ہیں کہ امتحانات میں اتنی نیند کہاں سے آجاتی ہے بھوک اتنی جلدی کیوں لگنے لگتی ہے ٹی وی فیس بک یوٹیوب ٹویٹر پہلے سے زیادہ دلچسپ کیوں لگنے لگتے ہیں کتابوں کی پہچان مشکل کیوں ہو جاتی ہے ویسے امتحانات سے پہلے پوسٹ اگزیمز پارٹیز پلان کر لی گئی تھی جیسے امتحانات سے جان چھوٹ جانے کی خوشی میں آس پاس کے سبی بارز کلوبز ریسٹورنٹ اس انتظار میں تھے کہ جلدی سے امتحانات شروع ہو کر ختم ہو اور بیچارے سٹوڈنٹ کچھ پارٹی شارٹی مزے شجے کرے بیچارے سٹوڈنٹ تو یونیورسٹی میں کچھ اس قدر پڑھنے والے سٹوڈنٹ بھی تھے یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے شاید تم میں سے جم ناک سکیرتی بولی ہاں شاید کئی دنوں سے میں ٹھیک سے مو نہیں دو سکا کپڑے بھی دانت برش کرنے کھا تو بلکل وقت نہیں ملا پیلے دانت نکال کر مسکر کہا جانے والا تاریخی ہی تمہاری شکل مارشل سے ملتی جلتی ہے میں مارشل ہی ہوں پڑھ پڑھ کر ایسا ہو گیا ہوں اوہ شڑپ شڑپ کی جدید شکل اس عالت میں گھر نہ چلے جانا اپنی ڈی این ای ریپورٹ بھی دکھائی تو بھی گھر والے گھر میں گھسنے نہیں دیں آخر تم تیز تیز کیوں نہیں چل رہے ہم یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہے مجھ پر بہت بوجھ ہے گرام پر تمہارے ہاتھ تو خالی ہیں میرے سر پر تم نے تو آج ٹوپی بھی نہیں پہنی میرے ذہن پر یار پڑھائی کا بہت بوجھ ہے میں نے کچھ غیر ضروری کتابیں بھی پر ڈالی تمہیں یاد ہے نا تمہیں ہنڈر پرسن میں سے مارکس لینے ہیں ہاں پھر بھی میں نے سوچا شاید یہ صرف کچھ جلکی ہیں امتحانات کے دنوں کی اور ظاہر ہے سٹوڈنٹس دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو کمو بیش ایک سی حالت سے گزرتا ایک جیسے احساسات کا مالک ہوتا کیونکہ وہ بیچارہ سٹوڈنٹ ہوتا ہے نا بیچارہ یونیورسٹی میں سٹوڈنٹس کی ایک خاص تداد موڈا فینل سٹڈی ڈوز بھی لیتی ہے جسے کھا کر سٹوڈنٹس کے وقال وہ بینا تھکے اور ان کے چالیس پرسن مارکس آتے ہیں یونی کورن ہر سٹوڈنٹ کے ٹیبل پر رکھا نظر آنے لگتا ہے ایکزیم سے متعلق اکوال دوارے پر چپکا دی جاتے ہیں آئینے میں اپنی ہی شکل دیکھ کر ڈرا جاتا ہے اور رات کو چنی منی سی نیند میں بھی کتابیں آ کر ڈراتی ہیں تو وہ وقت آ چکا تھا جو نیندے تو بلا شعبہ بھگائے گا ہی ساتھ نانیاں دادیاں اور پوپیاں بھی یاد کروا کر جائے گا یہ وہی دن ہوتے ہیں نا جب لگنے لگتا ہے کہ ایکزیم سیزن زنگی سے کبھی جائے گا بھی زنگی کبھی معمول پر بھی تھی رات کو اپنی مرضی سے سونے والی صبح آرام سے سنوکر کھیلنے والے اوک ہاؤس کے گراؤنڈ میں آگ جلا کر اس کے گرد رات بھر بیٹ ٹھے رہنے والے اتنے فارغ کیا یہ سب ہوتا رہا ہے سچ پروفیسر سٹوڈنٹس کو دیکھ زیرے لب مسکرا دیتے جیسے کہتے ہوں اب چڑھے گا اصل فلو لائبریری سٹاف جن بھوت بن جائیں کہ اصل امتحان تو سٹوڈنٹس ان کا لینے والے تھے جو نہیں بھی مجود ہوگا وہ بھی مانگا جائے گا لائبریری اور لرننگ کومنز پڑھنے کی جگہ رات دن کھولے تھے اور کچھ ایسا سما پیدا کر رہے تھے جیسے وہاں عام انسان نہ روف علی لرننگ کومنز اس دولن کے ماتے کا جومر قرار پائے چار اطراف شیشے سے سجی شیشے سے بنی اور بلڈنگ کے اندر بیٹھے آپ باہر کی دنیا سے لا تعلق نہیں رہتے کسی عرب پتی کے ذاتی گھر کی طرح بے حد نفیس اور صاف سترہ فائیو سٹار ہوتل کی طرح چمکتی جا سکتا ہے جہاں کئی دوسرے سٹوڈنٹس پڑھنے میں مصروف ہوتے ہیں گروپ میں بھی الگ سے گروپ رومز میں بھی دو دو چار چار کے گروپ میں بھی یہاں ہر طرح کی سہولت موجود ہے چارجنگ LCD کمپیوٹر انٹرنیٹ وائٹ بور وغیرہ وغیرہ پورے لرننگ کومن کی ڈیزائنگ اور سجاوٹ ایسی ہے کہ گمان ہوتا ہے پڑھنے نہیں آئے تفریق کے لئے کسی ہوتر میں آئے ساتھ ہی کیفے سٹوڈنٹس لرننگ کومنز میں آ جائیں تو انہیں کسی دوسری ضرورت کے لئے باہر نہیں جانا پڑتا وہاں سب کچھ مہیا کر دیا گیا تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے آلیان ہاتھ میں دو عدد کافی مگ لیے اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا وہ اوپن ہال میں اکیلی بیٹھی پڑ رہی تھی اسے ضرورت پڑتی بھی تو وہ اپنی کسی کلاس فیلو سے مدد لینے چلی جاتی تھی تم بزنس کے سٹوڈنٹ ہو اور میں انگلیش لیٹریچر کی تم میری مدد کیسے کر سکتے ہو جی اگزیمز کے دنوں میں سٹوڈنٹ چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں جانتا ہوں لیکن تمہارے سبجیکٹ میں ایک سکول کا بچہ بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے آلیان جیسے سٹوڈنٹ کا مزہ البتہ روج پر ہوتا تو تو وہ بچے سکول کیوں جا رہے ہیں یہاں آ کر ماسٹرز کیوں نہیں کر لیتے آلیان نے کہکے کو بلند ہونے سے روکا کیا جواب دیا تھا امرہ نے ان سب باتوں سے تمہارا مطلب کیا ہے امرہ نے ہونڈ سکرے سیدھا اور صاف مطلب ہے یہ بہت آسان سبجیکٹ ہے تم میرا مزاق اڑھا رہے ہو مزاج بگڑ نین کی ضرورت تھی تم میں بتا رہا ہوں آلیان بھرپور نین لے جم کر بیٹھ گیا تم تنز کر رہے ہو حقیقت کو تمہاری زبان میں تنز کیا جاتا ہے اس نے ذرا آگے ہو کر اس کے سامنے رکھی کتاب کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہا تو امرحہ نے کتاب کو جھپٹ دیا اوف اتنی بدتمیزی اس نے ایسے تنز کیا جیسے اس نے برا مان لیا پھر بھی وہ مزید پھیل کر سوفے پر بیٹھ گیا کافی پیلو تھنڈی ہو جائے گی ہنسی دبانے کیلئے اس نے ہونڈ کونہ دانتوں میں لیا کس نے کہا تھا میرے لئے کافی لانے کو سٹوڈنس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ٹوئٹ لینے والی یہ کہہ رہی تھی ٹھیک ہے آخر کار ہر انسان ہی بدل جاتا امرحہ کو یہ بات بری لگی تھی کہ اس نے اس کے مضبون کو لے کر ایسا کہا دنیا میں ہر انسان نیوٹن سٹیفن یا عبدالسلام نہیں بن سکتا سہانت کا میار مشکل مضبون پڑنا ہی نہیں اگر ہر لڑکی مادام کیوری جیسی نہیں بنتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کن ذہن ہے یا صفر ہے وہ لا پڑھ کر مارگریٹ تھی چیز آئرن لیڈی بن سکتی ایم اردو کر کے بانو کتھیا بن سکتی ہے معمولی سمجھے جانے والے مضامین کو پڑھ کر بھی وہ کیا نہیں کر سکتی مجھے الہام ہوا تھا وہ اس کے دبے دبے غصیلے انداز پر سیرے لم مسکرہ ہی دیا باہر برف باری شروع ہو چکی تھی دونوں قد آدم چیشے کی کھڑکی اترتے روئی کے گالوں سے برف کے گولوں کی طرف اشارہ کرتے وہ پوچھا امرحہ کا غصہ یک دم بڑھ گیا کیوں میں کیوں پہلی بار دیکھ رہی ہوں گی ہمارے پاکستان میں سب ہے سب اس نے ایسے شانے لہرائے جیسے کہتی ہو یوں انگریز او شڑف برف باری بھی وہ تھوڑی کھجانے لگا پھر اس نے ہاتھ تھوڑی تلے ہی ٹکا لیا کرسمس نائٹ پر لارڈ میئر اپنی پسندیدہ فلم دیکھتے ہوئے اپنے کہکے کا گلہ دباتے ہوئے یونیورسٹی کی یاداشتیں ڈاٹ کام ہاں بلکل شانے پر اچھکائے سندری امرہ مزے سے سچ کر گلہ دباتے ہوئے لارڈ میئر کو کم اکل سمجھتے ہوئے دیسی انداز میں لمبی لمبی چھوڑتے ہوئے ایک جھوٹ سو کہانیا ڈاٹ کام لاہور میں برف باری ہوتی امرہ اچھا کب کب جب جب یہاں ہوتی ہے امرہ کے انداز کی نظر اتاری جانی چاہیے تھی اچھا اور کیا کیا ہوتا ہے لاہور میں لاہور لارڈ میئر نے ریموٹ پھینک دیا انہیں صرف یہی فلم دیکھنی ہے سب جو یہاں بھی نہیں ہے سب ہے وہاں جی ہاں پھول پودے سکول کالیج یونیورسٹیاں اجائب گھر بڑے بڑے جنرل سٹور ٹرین موٹر بڑی بڑی سڑکیں سب ہیں ہمارے پاس تم نے کیا سمجھ رکھا ہے ہمیں وہ اتنی دلچسپی اور میویت سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے چھوٹے بڑے سب ٹوم اینڈ جیری دیکھتے ہیں اس کے مدلل انداز تم نے کیا سمجھ رکھا ہے ہمیں انداز کچھ لاہور میں سب نہیں ہے مرحہ سب کچھ تو مانچسٹر میں مسکراہتوں میں سب سے پیاری مسکراہت سجا کر آلیان نے کہا ہاں تم تو یہی کہو گے سندری امرحہ نے برو میں سب سے بری طرح مو بنا کر کہا میں ہاں میں ہی تو یہی کہوں گا لاہور خالی ہو چکا اس کے پاس سب نہیں ہے تم تو یہاں بیٹھی ہو اس کے پاس سب کیسے ہو سکتا ہے اس کا سب تو مانچسٹر میں آ چکا ہے کھرگی کے باہر گرتے برف کے گالوں نے اتنی پیاری بات پر تالیاں بجائے اس فیض سے نیلے پترے ہرے ہو گئے اور امرحہ خموش ہو اس بار اس نے آواز دیمی رکھنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی ادھر ادھر بیٹھے سٹوڈنٹ نے اس کی طرف دیکھا کہ اتنے دباؤ میں بھی کون ایسے دل سے انصر آلیان اور کون ہوتی ہے وہ اپنی بات پر قائم رہی سندری امرحہ لاہور کی پتنگیں اور کے موسم کے بارے میں تھا یہ غلط ہے کسی جھوٹے انسان نے لکھا ہے اس بار امرحہ نے شانے اور گردن ایک ساتھ اچھکا ہے اور اتنے یقین اور زنجیدگی سے کہا کہ آلیان کا جی چاہا کہ کہہ دے کہ ہاں ساری دنیا جھوٹی ہے غلط ہے صرف تم سچی ہو مجھے صرف تمہاری بات پر یقین ہے لیڈی مہر کی طرح تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر وہ اپنی مزید مسکراہت دبائی اسے دیکھتا رہا وہاں کچھ ایسا محول تھا علی رنگ کے اوپن ہال میں کھڑکی کے پاس اگر میں لاہور جا کر رہوں اور برف باری نہ ہو تو تم مجھے کہوگی کہ اس سال ہی نہیں ہوئی اگر میں اگلے سال تک کے لیے لاہور میں رک جاؤں تو تم کہوگی کہ موسم میں خطرناک حد تک تبدیلی آ چکی ہے اور اگر میں آس پاس کے لوگوں سے تصدیق کے لیے پوچھنا شروع کر دوں تو تم کہوگی کہ سب جھوٹ بول رہے ہیں تمہاری بیزتی کروانا چاہتے ہیں اپنی ساری حمد مجتمع کر کے اپنی ہنسی کو اندری روک کر وہ بامشکل اتنا ہی کہہ پایا تو تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ سب کچھ تمہارے پاس ہی ہے مہنسا تم دو شہروں کے سرسری جائزے میں بھی حاسد ہو امرہا میں نے یہ کب کہا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے میں نے صرف اتنا کہا کہ کیا تم پہلی بار برف باری دیکھ رہی ہو بس تم برا مان گئی میں بہت بار دیکھ چکی ہوں بس امرہا باز آنے والی نہیں تھی ٹھیک ہے پر کہاں فلموں میں ٹی وی میں میکزینز میں اس نے روانی سکھا آلیان نے سر کو اٹھایا علی لرننگ کی چھت کو دیکھا اور اتی زور سے کیکا لگایا کہ ہال میں مجود ذرا زیادہ فاصلے پر مجود سٹوڈنٹس بھی سر اٹھا گر اسے دیکھنے لگے اور قریب کی نشیستوں پر ذرا دیکھ کو وہ انگنے والے سٹوڈنٹس ڈر کر جھر جھری لے کر چونگ کر آس پاس دیکھنے لگے آلیان ڈر کر اٹھ جانے والی مینگن نے اسے گھورا آلیان نے اپنے مو پر ہاتھ رکھ لیا امرہا خموشی سے کتاب پڑھنے لگی کہ وہ چلا جائے لیکن اپنی ہنسی کابو میں کرنے کے بعد وہ اس کی ایک کتاب کو لے کر بیٹھ گیا اور اسے سرسری دیکھنے لگا وہ کتاب کا ایک صفحہ اٹھاتا اور اسے دیکھتا پھر اسے دیکھتا اور جلدی سے صفحہ اٹھ دیتا وہ غیر ارادی طور پر اس کے مزاج کو بگاڑ چکا تھا تمہاری آنکھیں میری آنکھیں کیا امرہا کو یقین تھا اب وہ ان آنکھوں کو نشانہ بنائے گا کالی گہری مجھے بوری آنکھیں پسند نہیں اس نے جلدی سے اسے ٹوک دیا میں نے تم سے اپنی آنکھوں کے بارے میں تو نہیں پوچھا تم میری آنکھوں کو برا کہتے میں نے پہلے ہی کہہ دیا کیا حکمت عملی اپنائی تھی امرہا نے واہ میں نے تو تمہیں برا کب کہا کہہ سکتے تھے امکانات تھے کافی ذہین تھی امرہا بیسے مدام کھاتی رہی تھی نا جب کہا ہی نہیں تو کہہ دیتے تو میں تو بس اتنا کہنے لگا تھا کہ تمہاری آنکھیں بہت گہری ہیں جب تمہیں پہلی بار روتے ہوئے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ بہت آنسو بہا چکی ہیں بہت روتی رہی ہیں نوٹس لکھتے امرہا کے ہاتھ رک گئے وہ ٹھیک کہہ رہا تھا اسے اس سے خوف محسوس ہوا وہ اس کے بارے میں اور کس کس بات کا ایسے ٹھیک ٹھیک اندازہ لگا چکا تھا اس کی نحوست کا بھی کیا اس کا بھی کہ لاہور میں وہ کتنی غیر اہم رہی ہے گھر کا خاندان کا حصہ ہو کر بھی حصہ نہیں سمجھی گئی اس پر کیسے کیسے تنس کیے جاتے رہے ہیں اس کا کیسے کیسے مزاق اڑایا جاتا رہا ہے وہ امرہا جو رات کے اس وقت بارہ بجے کے قریب مکمل اعتماد سے علی رنگ کومن میں بیٹھی پڑ رہی ہے دادا کے کمرے میں خوف سے چھپ جایا کرتی تھی کہ گھر میں آنے والے مہمان اسے دیکھ نہ لیں اگر وہ کسی تقریب میں چلی ہی جاتی تو کوئی ایسی جگہ تلاش کرتی جہاں کوئی اسے دیکھ نہ سکے وہ اپنے ہم عمروں کو باتیں کرتے کہکے لگاتے کیوں روتی رہی ہو تم میں کبھی نہیں روئی کس قدر خوفناک سوال پوچھ لیا تھا آلیان نے وہ اس سوال کا جواب کبھی نہیں دے گی یہ جھوٹ ہے اس نے سنجیدگی سے کہا میں کبھی نہیں روئی کہا نا جو کبھی نہیں روتا وہ انسان نہیں ہوتا تم انسان نہیں ہو کیا تم انسان ہو تم روتے ہو ہاں رویا ہوں بہت رویا ہوں خموشی کے بوجل وقت کے بعد وہ بولا اس کی آواز اداس ہو گئی وہ پہلی بار اتنا اداس نظر آیا کیوں فوری احساس ہوا خموشی سے وہ جیسے سر جھکا کر بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا دیکھا برا لگا نا اپنے رونے کی وجہ کوئی بھی بتانا پسند نہیں کرتا میں چھے سال کا تھا جب رات پر اپنے ہاتھ کو اپنی ماما کے ہاتھ میں دیئے ان کے سرحانے بیٹھا رہا تھا صبح ان کا ہاتھ سرد ہو چکا تھا اور سخت بھی اور جب لوگوں نے میرے ہاتھ کو ان کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی تب میں رونے لگا اور بعد میں بھی اس منظر کو یاد کر کے روتا رہا یہ میرے لئے اب تک کے رونے کی سب سے بڑی وجہ ہے امرہا کو اپنے رویے پر شرمند کی ہوئی آئیم سوری وہ اٹھا اور چلا گیا اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ خود کو کس کیفیت سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے امرہا نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اس کا اپنے بارے میں اندازہ بلکل ٹھیک تھا وہ کافی غرض ہوتی جا رہی تھی غالباً ٹھیک کہہ گیا تھا لیڈی مہر اپنے بچوں کے بارے میں صرف اس محبت کا ذکر کرتی تھی جو ان سب کے درمیان تھی وہ کبھی یہ نہیں بتاتی تھی کہ کون کیا کیوں اور کیسے ہے وہ اس کیڈ سینٹر تک کیسے پہنچے اس کا ماضی کیا ہے وہ کہا کرتی ان کے بچوں کا ماضی کتنا بھی بھیانک رہا ہو ان کا حال پرعظم ہے اور مستقبل شاندار وہ ان کے بچے تھے اور ان کی تکلیفوں کو ان کے سوا کسی اور کے ساتھ زیر بحث نہیں لائی تھی کبھی مورگن شارلیٹ ڈینس یا کوئی اور ان کے پاس پریشاند صورت ہوئی آتا تو گھنٹوں کمرہ بند کیے اپنے اس بچے یا بچی کو لیے جانے کون کون سی باتیں کرتی رہتی امرہا سمجھ سکتی تھی کہ آپ کتنے بھی مضبوط اور بہادر بننے کی کوشش کریں ماضی سامنے آ کر تھوڑی دیر کے لیے ہی سئی پر دیوانہ سا ضرور کر دیتا ہے آپ اپنے حواس کھونے لگتے ہیں آلین کے بارے میں اگر امرہا نے کچھ جاننا چاہا تو انہوں نے صرف اتنا کہا وہ میرا بہت بہادر بیٹا ہے اور اپنی ماں مارگریر سے مثالی محبت کرتا ہے بس اس سے آگے انہوں نے کچھ نہیں کہا وہ ایک سمجھدار خاتون تھی انہیں ملوم تھا کہ اس کے بارے میں کتنی بات کرنی ہے اور اپنے بچوں کے لیے تو وہ بہت سمجھدار تھی امرہا اپنے رونے کو لے کر بیٹھی تھی اور سمجھتی تھی اس سے زیادہ دکھ کسی کو ملے ہی نہیں اس سے زیادہ زیادتی زنگی نے کسی اور کے ساتھ کی ہی نہیں قدرت نے سب غم کے پہاڑ اسی پر توڑ ڈالے ہیں کس خوشی کا حق دار اسے ٹھرایا ہی نہیں گیا ایک امرہا ہی کیا ہم سب یہیں سوچتے اور اسی سوچ پر یقین رکھتے ہیں انسان نے سب سے زیادہ علم جو خود کو سکھایا ہے پناہ شکر گزاری اور شکوہ سرائی ہی تو ہے سرسبز مانچسٹر یونی برف سے اٹ چکی تھی برف پڑی نظر آتی تھی پہلی بار برف کے ایسے دھیروں کو دیکھنے والوں کا جی چاہتا تھا کہ وہ ان دھیروں پر فسلیں گولے بنا بنا کر ایک دوسرے کو ماریں اور بہت سے سٹوڈنٹس وقت نکال کر ایسا کر بھی لیتے تھے مانچسٹر پر سفید پری کا راج تھا اور گرم خطوں سے تعلق رکھنے والے اس سفید پری پر فدا ہوئے جا رہے تھے جبکہ تھنڈے خطوں کے باشندے ایسے موسم سے بہت چڑتے ہیں وہ بہار کے دلدادہ ہوتے ہیں انہیں مو سے بھاپ نکالتے ہیں اس موسم سے کوئی خاص لگاؤ نہیں اتنے دھیر سارے گرم کپڑے پہننے سے انہیں کوفت ہوتی ہے پاکستانیوں کی تو خیر جان ہوتی ہے سردیوں میں اور وہ سردیوں کے مقتصر دورانیوں کو ایسے مناتے ہیں جیسے مغربی کرسمس کی چھٹیوں کو دستان نے ٹوپی چڑھائے کانوں کے گرد مفرل پیٹے گرم کوٹ کو جیبوں میں ہاتھ دیے سر سرخ ناکھ لیے دھون کو اپنے اندر اتارتے دھون کو چیرتے چلے جاتے امرہا یونیورسٹی میں آتے ہی مبھوت سی ہو جاتی دھون یونیورسٹی کے امارتوں سے ہوتی زمین پر اتر رہی ہوتی وہ تھوڑی دیر کو کھڑی کھڑی کی کھڑی رہ جاتی کیا یہ کسی خواب کا منظر ہے یہ خواب ہی ہے سٹوڈنٹس تیزی سے آ جا رہے ہوتے نیلے پیلے سرمئی کالے سفید کوٹو والے ٹوپیوں والے مو سے بھاپ نکالتے ہاتھوں کو رگڑتے یا جیبوں میں دیئے کتنے پیارے مناظر تھے تھنڈ تھی برف تھی دن تھی اور ازادی تھی دوست تھے ہلا گلہ تھا اور کوئی دکھ نہ تھا دو دن بعد امرہا تھوڑا سا وقت نکال سکی آلیان کے پاس جانے کے لئے علی رنگ کومن کے گروپ سٹڈی روم کے ششے کے دروازے کے پار وہ اسے نظر آ گیا کم سے کم گیارہ اور سٹوڈنٹس بیٹھے تھے اور وہ وائٹ بورڈ کے پاس کھڑا لیکچر سا دے رہا تھا پین سے وہ وائٹ پر کوئی سوال حل کر رہا تھا امرہا نے اس کے لئے کافی لی تھی اب اتنے سٹوڈنٹس میں وہ ایک مگ کافی تو نہیں دے سکتی تھی اس لئے پلٹ آئے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی جب آلیان تقریباً اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا یہ میری لئے لائی ہو اس نے مگ پکڑ کر گھون بڑا ہاں وہ مگ ہاتھ میں لے چکا تھا کافی پی رہا تھا اور پوچھ رہا تھا امرہا نے اسے داد دی مفت وہ سیڑھیوں افترنے لگا اس کے ہال کی طرف بڑھنے لگا ظاہر ہے مفت یہ ٹوئٹ نہیں ہے اوہ شکر کہ یہ ٹوئٹ نہیں ہے ویسے ہی میرے سر پر دس بارہ ٹوئٹس ہیں چار تو کارل کی ہیں اور وہ میری جان کو آیا ہوا ہے تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں آئی ہوں دو دن سے انتظار کر رہا تھا تمہارا چلتے چلتے اس نے گردن موڑ کر کہا پر میں نے کب کہا تھا میں آؤں گی آنا چاہیے تھا تم کہاں جا رہے ہو امرہا کو نیچے جانا تھا اسے تو نہیں نا میں تمہارے ساتھ میرے ساتھ کیوں آ رہے ہو تم پڑھو بلکہ شاید تم کوئی لیکچر دے رہے تھے میں بریک لینے کے بارے میں سوچ رہی رہا تھا میں تو صرف معذرت کرنے آئی تھی تم سے دونوں سیکنڈ فلور پر آ کر رکھ چکے تھے ٹھیک ہے کرو امرہا اس کا مو دیکھنے لگے کرو بھائی میں سن رہا ہوں کافی کی چسکی لے کر اس نے کہا معذرت کرنے آئی تھی جب یہ کہہ دیا تو مطلب معذرت کر لی اور کیا آہ آہ اچھا اب آگے آگے کیا امرہا کو پھر سے غصہ آنے لگا تم اتنے پیارے سرد مانچسٹر میں رہ کر اتنی جلدی گرم کی ہو جاتی ہو آلیان مسکر آیا یعنی امرہا سے نراز ہونا وہ جانتا ہی نہیں تھا اس کے غصے کو وہ پھول کی پتی کی معنی چھو کر اڑا دیتا تھا اچھا چلو ایکزیمز کے بعد ملتے ہیں مشکل ہے لیکن میں کر لوں گا ورنہ میرا تعلیمی ریکارڈ خراب ہو جائے گا مجھے تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی مجھے خود بھی میری باتیں سمجھ نہیں آتی اچھا تم جاؤ کیسے انسان ہو تم کسے جانے کے لیے اب کہہ رہے ہو کارل کی آواز ان کے قریب لیکن پیچھے سے آئے اور اس نے بڑھ کر آلیان کی گردن دبوچ لی امرہا تو فوراں وہاں سے بھاگ گئی ہوئی وہ امتحانات کے دنوں میں اس سے کوئی لڑائی مول لینا نہیں چاہتی تھی لیکن اگری رات کو وہ خود امرہا کے پاس آیا کچھ فاصلے پر بیٹھی لیزہ پڑھتے پڑھتے لڑک کر سو چکی تھی اور صوفے اور کارپٹ کے درمیان جھولتی ہوئی کافی مزہ کا خیز لگ رہی تھی پہلے تو اسے دیکھ لے کر امرہا اپنی ہنسی روکتی رہی پھر اس کے پاس آئے اسے دکیل کر کارپٹ پر کیا تاکہ وہ ٹھیک سے کارپٹ پر ہی سو جائے سامنے اس کا لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا اکثر ایسی چیزیں غائب کر لیے جانے کے واقعات ہو جاتے تھے امرہا نے اس کی چیزیں سمیٹی اور بیک کو اس کے سر کے نیچے رکھا ابھی لیپ ٹاپ پر اس نے ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ اس کی تصویر کھنچی گئی ہے اس نے گردن موڑی تو کارپٹ کھڑا تھا امرہا دی لاؤس ڈگ علی لرننگ کامن میں سوئی ہوئے سٹوڈنٹس کی چیزیں چراتے ہوئے اپنی نویت کا چالیسوں واقعہ فون ہاتھ میں لیے وہ مسکر آ رہا تھا یہ گرمہ گرم خبر کچھ ہی دیر میں در ٹیگ منچسٹر سٹوڈنٹس ویب سائٹ میں آ جائے گی امرہا کا جی چاہا کہ لیزا کی تھنڈی ہو چکی کافی اس پر انڈیل دے پر وہ باز رہی وہ اپنی آنکھوں کی چنگاریاں دبائے اسے گھور رہی تھی اور کارپٹ کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اسے گھور آ جا رہا ہے وہ ہاتھ باندھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے سو دو سو پاپا رازی اس کی تصویریں کھینچ رہے ہیں تمہیں غصہ آ رہا ہے ہاں تمہیں تو غصہ آ رہا ہے وہ مسکر آیا میں آلیان سے کہتی ہوں امرہا کو آگ ہی لگ گئی وہ انسا آلیان میرا باپ نہیں ہے ویسے ہوتا تو بھی وہ کچھ نہ کر سکتا تھا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا یہ دمکی چلنے والی نہیں تھی کہ میں تمہاری امہ سے تمہارے اببہ سے تمہاری شکایت کر دوں گی یا ذرا رکو میں ابھی اپنے بھائی کو لے کر آئیں وہ تمہاری اکل ٹھیک آنے لگائے گا کچھ دیر میں تم یونی میں مشہور ہو جاؤ گی پھر ہر کوئی تم سے اپنی چوری شدہ چیزوں کا مطالبہ کرے گا وہ بھی جن کی کبھی ایک پن بھی چوری نہیں ہوئی وہ بھی تم سوچ سکتی ہو میرا کیا مطلب ہے اوف پھر مسکر آیا گندہ بچہ امرہہ کارل کو وہیں چھوڑ کر ویرہ کے پاس آئے وہ اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ گروپ سٹڈی کر رہی تھی ویرہ کو ساری بات بتائی ویرہ ہنسنے لگی تم فکر نہ کرو وہ تمہیں ڈرار آئے بیسے میں در ٹیپ کے ایڈیٹر کو جانتی ہوں بات کر لیتی ہوں اس سے تم فکر نہ کرو یاد سے کر لینا ورنہ کل تک میں چور مشہور ہو جاؤں گی ویرہ نے کہکا لگایا بیسے ایسا کر کے دیکھتے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ چور کیسے ایسا ساتھ رکھتے ہیں مجھے ایسے ایسا ساتھ معلوم نہیں کرنے یعنی حد ہے ایک چور کے ایسا ساتھ ہی رہ گئے ہیں معلوم کرنے کے لیے ویرہ ہنسنے سے لوٹ پوٹ ہونے لگی ایسی باتیں کرتی تم بڑی پیاری لگتی ہو اگر اگلے جنم نام کی کوئی چیز ہے تو مجھے امرہہ بننا ہے ینگ لیڈی آف پاکستان اور مجھے ویرہ خون خوار لیڈی آف رشیا ویرہ نے وہیں کھڑے کھڑے ایڈیٹر سے بات کی کچھ دیر بعد بیدہ نے ایم ایم ایس جو ایڈیٹر نے اسے بھیجا تھا امرہہ کو دکھایا وہ امرہہ کی تصویر تھی جادو سے ہپنٹائز کر کے سٹورنٹس کی چیزیں چھپا دینے والی فریشر امرہہ دا لاؤس ڈگ اپنی نویت کا چاریسوہ واقعہ یونیورسٹی انتظامیہ سے تحقیقات کی گزارش کی جاتی ہے وہ تمہیں چور نہیں جادو گھر ثابت کر رہا ہے تم دیکھتی کل تک تمہارے پاس سٹورنٹس کی لائن لگ جاتی ہپنٹیزم کے لیے ہدستے ہدستے ویرہ بحال ہو گئی امرہہ بھی ہنسنے لگی یہاں بڑی مانگے ہپنٹیزم کی تم تو مزے سے ہزاروں پانٹ کمالی تھی آج کل تو پروفیسرز کو ہپنٹیزم کرنے کے لیے کہا جاتا ہا ہا مو مانگے پانٹس ملتے تمہیں امتحانات کے دنوں میں لیکن یقینا کارل کو اپنی تیاری سے زیادہ امرہہ کی فکر تھی کہ وہ بیچاری یہ نہ سوچتی کہ اسے کوئی تنگ نہیں کر رہا آخر اس کے ساتھ یہ غیرو والا سلوک کیوں تو وہ اس کے ساتھ اپنوں جیسا سلوک کرنے اگلی رات علی لرننگ میں مجود تھا علی لرننگ میں امتحانات کے دوران پڑھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو پورا سمیسٹر آپ کو نظر نہیں آتے وہ نظر آتے آتے آپ کے دوست بن جاتے ہیں پورا مہینہ علی لرننگ کومن میں ہاؤس پھل شو ہوتے جو راتوں کو اپنے بستروں پر سوتے ہیں وہ یہاں انگتے اور پڑھتے پائے جاتے رات رات بھر ان کی شکلیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں علی کومن لائبریری کیفے چوبیس گھنٹے کھلے راتے تھے تو کارل اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا امرہ نے اس کے اٹھنے کا انتظار کیا اور مکمل توجہ سے پڑھنے کی کوشش کی لیکن بے کار کبھی نورس اس کے ہاتھ سے گر جاتے کبھی پین اور پھر لیپ ٹاپ بھی گر گیا اوف اب وہ اتنا سمان سمیٹ کر دوسری جگہ جائے اب تو اسے فلور پر ہی بیٹھنا پڑے گا کیونکہ سب جگہ پور تھی اور اسے یقین تھا وہ جہاں بھی جائے گی کارل اس کے سامنے آ کر ایسے ہی بیٹھ جائے گا کارل خموشی سے اسے دیکھ رہا تھا اس کے آنکھیں بتا رہی تھی کہ اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے اور جو چل رہا ہے وہ ایسا کچھ اچھا ارگز نہیں ہے کارل کے دماغ میں ایک ایسی بیٹری پکس تھی جو کبھی ڈاؤن نہیں ہوتی تھی سب امتحانات کے مارے ہوئے تھے اور وہ الٹی سیدھی حرکتوں میں غلطا تھا پھر بھی ہر سال وہ سکولرشپ لے لیتا تھا اگر وہ ایسی حرکتیں نہ کرے اور صرف پڑھنے کو یقیناً وہ یونیکہ ڈین بن جائے ساری کتابیں نوٹس کاغس لیپ ٹاپ پین بغیرہ کو اپنی باہوں میں عارضی طور پر سمیٹ کر وہ بامشکل اٹھی کارل نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پین کو اس کے ہاتھ پر لگایا تھا ایک دم سے پیچھے سے آ گئے اور اس کے ہاتھوں میں پکڑی سب چیزیں زمین بوس ہو گئے چکی تھی لیپ ٹاپ بھی ٹھا کر کے گرا تھا اب اللہ ہی جانتا تھا وہ چلے گا یا سستے داموں بکے گا بھی نہیں کیا بدتمیزی ہے یہ امرہا چلائے کیا ہوا اوف کارل کی مسومیت تم نے کیا لگایا میرے ہاتھ پر میرے ہاتھ تو کھا لی ہیں صرف ایک یہ پین ہے میرے ہاتھ میں میں پڑ پڑ کر تھک چکا تھا سوچا تم سے باتیں شاتے کر لوں اس پین میں کچھ تھا ضرور کچھ تھا امرہا قسم کھا سکتی تھی اس پین میں کرن تھا تمہیں میرے اس پین پر شک ہے اس نے پین لڑایا دیکھو یہ صرف ایک پین ہے اس سے لکھا جاتا ہے لکھنا سمجھتی ہو نا ایسے ایسے لکھتے ہیں امرہا نیچے بیٹھ کر اپنی چیزیں سمیٹنے لگی وہ بھی نیچے بیٹھ کر اس کی چیزیں سمیٹنے لگا اور ایک بار پھر امرہا کے ہاتھ پر کرنٹ کا ایک جھٹکہ لگا امرہا نے چینک ماری کارل نے دونوں ہاتھ اٹھا لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں کرتا تمہاری مدد میں تم تو جنگلیوں کی طرح چلا رہی ہو میں یونیورسٹی انتظامیات سے بات کرتا ہوں آخر وہ یونیورسٹی میں خلائی مخلوق کو داخلے کیوں دیتے ہیں یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا اس طرح تو تم لوگ ہمیں پاگل کر دوگے آخر ہم کیوں پاگل ہو تمہارے لیے امرہا نے لیپ ٹاپ اٹھا لیا اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو میں تمہارا سر پھار دوں گی اس طرح تمہارا لیپ ٹاپ بھی ٹوٹ جائے گا جہاں تک میرا خیال ہے ابھی تک میرے سر سے زیادہ تمہیں لیپ ٹاپ عزیز ہوگا تم اس کے جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے آلیان نے آ کر ایک زوردار گھنسا اس کی کمر میں جڑا اور اس کے ہاتھ سے پین چھپٹ لیا کارل نے کہکہ لگایا میں تو یہاں سے گزر رہا تھا امرہا نے ہی مجھے روکا کیا آؤ باتیں کرتے ہیں باتیں شاتے آلیان نے امرہا کی سب چیزیں سمیتی اور اس کے ہاتھ میں کارل کا پین دیا اس پین کا استعمال میں تمہیں سکھا دوں گا اگلی بار یہ تمہارے پاس آئے تو اسی پینسے سے کرنڈ دینا امرہا نے تبریو کی طرح پین کو قبول کیا اور اپنی کلاس فیلو کی ٹیبل پر چلی گئی کارل کا کہکہ اس کے پیچھے گنستا رہا کارل انسانی ہلیوں میں ایک غیر انسانی مخلوق بلا شعبہ پین میں ایک ہیوی بیٹری فکس تھی جو پین کے کیاپ کو بائیں طرف حرکت دینے پر کام کرتی اور پین کی نپ سے ہلکا سا کرنڈ نکلتا جو معمول کے اوقات میں کافی زوردار لگتا عام استعمال میں وہ پین ایک عام لکھنے والا پین تھا صرف اس کا مالک ہی اس کا استعمال جانتا تھا اور اس کا مالک کارل تھا یہ پین کبھی کارل کا ٹریڈ مارک تھا اب تو کارل کے لیے پرانا ہو چکا تھا لیکن امرہا کے لیے بہرحال نیا ہی تھا امرہا کے لیے ہی اس نے نکالا تھا وہ اس پین کا استعمال یونی میں سٹوڈنٹ سے بھرے کوریڈورز لون کلاسیز گراؤنڈ لائبریری سب ویز سب بس ہوتل بارز کلب کیفے ہر جگہ کیا کرتا خریداری کے دوران بھی سڑک پر چلتے رش والی جگہ پر بھی کہیں بار کلاس میں اس نے پروفیسرز کو بھی یہ جھٹکے دیئے تھے جس دن اس کا یہ مورز ہوتا وہ پہلی رو میں بیٹھ جاتا اور بلا وجہ لیکچر کے دوران یہ ظاہر کرتا کہ اسے لیکچر میں فلاں فلاں پوائنٹ سمجھ بھی نہیں آرہے پروفیسر چلتے اس کے قریب آ جاتے کارل دونوں ہاتھوں کو کھڑا ہو کر لیراتا اور ایسے لیراتا جیسے اسے بات کے دوران بات چلانے کی عادت ہے بہت سے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے خیر ہاتھ چلاتے چلاتے پین پروفیسر کی تھوڑی گردن ناک کی لو اور کبھی ناک سے ٹکرا جاتا ہے ایسا ہوئی جاتا ہے اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں خیر تو اور بیچارے پروفیسر بھری کلاس میں چلا اٹھتے ڈر کر ہواس باقتہ سے ہو جاتے ایک دم سے اچھل پڑتے بیچارے پروفیسر صاحب ایسے موقعوں پر کلاس کے لیے اپنے کہکوں کا گلہ دبانا مشکل ہو جاتا آلیان کہیں قریب ہی ہوتا تو اس کی کمر پر چھٹکی بھرتا کسی کی جان جائے گی تیرے اس چھوٹے موٹے کرنٹ کے گولے سے گئی تو نہیں نا بیسے بھی سائنس کہتی ہے کہ ایک عام انسان کے جسم میں اچھے خاصے والڈیج کے کرنٹ کو سہنے کی طاقت ہوتی ہے سائنس کہتی ہے یا کارل کہتا ہے کارل کسی سائنس سے کم ہے کیا آنکھ مار کر تو یہ ہے کارل انسانی ہلیے میں غیر انسانی مخلوق ویلکم ویک پر اس نے فریشر کا کافی بھرتا بنایا تھا وہ تو سارا سار ویلکم ویک کا انتظار کرتا تھا فریشر میں تو اس کی جان ہوا کرتی تھی کاغذ پر یہ بھی لکھ دیتے اور کارل سے بچ کر have a safe welcome week کارل ویلکم ویک کے پانچ دن نیت نئے انداز اپناتا تاکہ پہلے دن ملنے والے اسے دوسرے دن پہچان نہ سکے دوسرے دن ملنے والے اس کے ہاتھوں تیسرے دن بھی اللو بن سکے وہ داڑی اور بال بڑھا لیتا دوسرے دن کٹوا دیتا تیسرے دن ہرے رنگ کی ویک چوتھے دن گنجا ساتھ کان ناگ تھوڑی اور بھوے میں بالیاں پانچوے دن لمبے بال کارل آس می اس نے سٹوڈنٹس کارڈ بن مانے جانا ہے اسے وہ بڑے آرام سے یونی سے واہر کسی بھی دوسری عمارت میں بھیج دیتا کہیں ویچارے محصوم ایشیائی جو ڈرے ڈرے سے تھے اور اپنی ماما اور پاپا کے سا یونیورسٹی کے گیٹ تک آئے تھے ان کو اس نے باتھروم میں لوگ کر دیا جی اس کے پاس آزار تھے وہ دروازے کے ہینڈل میں ایک باریخ سراغ کھڑا کر اسے جام کر دیتا تھا ہو گیا لوگ اب یہ اندر والے کی طاقت پر ہے کہ وہ کس زور سے ہینڈل کے ساتھ زور ازمائی کرتا ہے اور کتنی جلدی باہر آتا ہے اور ایسے کام وہ بہت احتیاط سے کرتا اسے بھی یونی میں رہنا تھا چل لڑکیوں کو اس نے سائنس لیب میں بند کر دیا تھا امرہا کی قسمت اچھی تھی کہ ویلکم ویک پر اس کا ٹکراؤ کارل سے نہیں ہوا تھا ورنہ تو اس کی سائنس لیب میں ہی موت واقع ہو جاتی اور فریشر ویک پر ایک فریشر امرہا لیب سے مردہ نکلتی اور مانچسٹر میں اپنی آم کے چوتھے دن تابوت میں بند ہو کر پاکستان باپس جاتی اور دادا یہ ملوم نہ کر سکتے کہ پاکستان تو سب اس بچاری بچی کے پیچھے پڑے رہتے تھے مانچسٹر میں کون اس کے پیچھے پڑ گیا تھا ہر فریشر رو رو کر سکائی پر اپنے گھر والوں کو ہری ویگ گنجے سر لمبے بالوں والے آس می کا قصہ سنا رہا ہوتا فریشر کے آتے ہی یونی میں کارل کارل ہو رہی ہوتی سٹوڈنٹ یونین کے صدر اور باقی لوگ اسے سنجیدگی سے موتاعت رہنے کے لیے کہتے تو وہ بڑی مصومیت سے کہتا پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا میں نے کسی کی جان لے لی ہے یہ ہمیں کلر ہوں یعنی وہ جان لے گا تو ہی کوئی چھوٹا موٹا جرم مانا جائے گا چینی کہتے ہیں اگر میں ایک سرسبز شاخ سے اپنے دل کو سجاؤں تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک خوش گلو پرندہ اس پر آ کر نہ بیٹھے اور ان کا کہنا ہے کہ محبت کرنے سے پہلے آترام کا کرنا سیکھئے اور یہ بھی کہ ایک بڑے کا عشق میں مبتلا ہو جانا خضا میں پھول کھلنے کے مترادت ہے اور خضا میں محبت کا پھول ہی کھلنے کی جورت کرتا ہے بڑا نے سب جانوروں سے کہا کہ نئے سال پر مجھ سے آ کر ملو صرف بارہ جانور بڑا سے ملنے آتے اور بڑا نے ان بارہ کے نام ایک ایک سال کر دیا بیل ملک خرگوش بکری چیتا خنزیر سام ڈریگن چوہا گھوڑا بندر اور کتے کے چینی سالانہ کلنڈرز ان جانوروں کے ناموں سے ترتیب آتے ہیں اور چینی اپنے سال کے آغاز سے پہلے جوش و خروش سے اپنے گھروں کے ساف کر کے سجاتے ہیں نئے کپڑے خاص طور پر سرخ لباس بنداتے ہیں سرخ کاغزوں اور سرخ پارجہ جاد پر لکھی روایتی نظموں سے گھر کے دروازوں دیواروں اور ایسی ہی دوسری جگہوں کا سجاتے ہیں نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے پرانا وقت بیٹھ چکا ہے پرانے وقت کو الویدہ کہا جائے گا نئے وقت کے لئے جشن تیار ہے بڑے بھوڑے بچوں کو سرخ لفافوں میں ملفوف لکھی منی خوش قسمتی کے سکھے دیتے ہیں چینی روایات کہتی ہے کہ سرخ رنگ آگ کی علامت ہے جو ان کے سیاہوں کو بقول بدقسمتی اور بدی کو دور کر دی ہے قدیم وقتوں میں لمبے بانسوں کو جلایا جاتا تھا تاکہ بدی اور بلائیں آگ کو دیکھ کر بھاگ جائیں شر کو آگ سے دفع کیا جاتا تھا بدی اور بلائیں دنیا کی ہر قوم انہیں دفعہ کرنے کا اشارہ کرتی ہے خیر اور اچھی قسمت دنیا کی ہر قوم اس کے اصول کے لئے تگو دو کرتی ہے چینی نیا سال خاندان کے ملاب کا تہوار پہلے چاند کی پندرہ کو سرخ چینی ساختہ لالٹینوں کا تہوار بنایا جاتا ہے لالٹینے جن پر پھول پودے پرندے برجی جانبار تاریخ اور روایتی قدیم تاریخی شخصیات کند ہوتی ہیں عبادت گاہوں کو سجایا جاتا ہے اور ہاتھوں میں لے کر شام کو چاند کی روشنی میں پریٹ مارچ کیا جاتا ہے چینی سال پہار کا آغاز دعاوں کے ساتھ خوشیوں کو لیے بدی کو دور کرتے روایات کو زندہ رکھتے سرخ سرخ روشن روشن منظم اور پرجوش سال کے آغاز پر اپنی میزوں کو ڈمپلنگ روایتی چینی کھانا سے سجاتے ہوئے دعائیں دیتے ہوئے چاولوں کے جاروں کو بھرتے ہوئے کہ نئے سال پر چینی چاول کے جار کا خالی رہ جانا بدقسمتی کی علامت سمجھتے ہیں چینی کبھی دوسری اقوام کی مذہبی روایتی علاقائی تقریبات کو حکارہ سے نہیں دیکھتے اور اپنے لئے وہ دوسری اقوام سے بھی یہیں توقع کرتے ہیں انہیں ابتدائی اسباق میں ہر خاص و عام کے احترام کا سبق پہلے دیا جاتا ہے اسی لئے یہ ہر ایک کے سامنے تظیم سے چکتے نظر آتے ہیں اور انہوں نے دنیا پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ احترام کرنا جانتے ہیں مانچیسٹر میں اس سال کی ڈریگن پریڈ نئے سال کی پریڈ کے لئے تیاریاں ادوج پر تھی پریڈ 21 جنوری نئے سال کے پہلے دن تھی یہ سال گھوڑے کا سال تھا پچھلے سال سامپ کا سال تھا امرہا کی چینی کلاس فیلو جی سن نے سب کلاس فیلوز کو ریجسٹریشن کروانے کے لئے کہا تھا وہ امرہا کے پاس بھی آئی تھی میں تو جانتی بھی نہیں کہ یہ سب کیا ہوتا ہے میرے لئے تو کھڑے ہو کر دیکھ لینا ہی بہت بڑی دریافت ہوگی کہاں اس میں شرکت کرنا پریڈ میں جاؤ گی تو سب جان جاؤ گی تمہیں زندگی میں کھڑے ہو کر پریڈ دیکھنے کے تو کہیں بار مواقع مل جائیں گے شرکت کرنے کی نہیں اس سال تو نوے ہزار سے زیادہ لوگ شرکت کریں گے وہ ہنسنے لگی نہیں میں نے یہ سب کبھی نہیں کیا جو کیا نہیں وہ کرو گی بھی نہیں چینی پاکستانی کو نہ نہیں کہتے ایک پاکستانی چینی کو نہ کیسے کہہ سکتا ہے گھر چینی لوگ پریڈ میں شرکت کرتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ نئے سال کا آغاز ہم نے سب اقوام کی دعاوں اور محبت سے کیا ہے ہم دونوں تو ایشیای خطے کے دو اہم دوست بھی ہیں اور ہم سائے بھی کتار میں تین غیر ملکی کھڑے ہوں تو ہم پہلے پاکستانی کے آگے بوگ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں امرہ متاثر ہو گئی جی سن ٹھیک کہہ رہی تھی امرہ کبھی بھی کسی بھی طرح کی مدد کے لیے جی سن کے پاس جاتی وہ فوراں اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتی تھی ابتدائی تعارف میں اس نے امرہ کو گلے سے لگایا تھا اور دو بار اس کے آگے جھکی تھی اس نے اسے بتایا کہ اس کے دادا تجارتی غر سے ایک بار پاکستان گئے تھے اور پہاڑی علاقے میں خوفناک حادثے کا شکار ہو گئے تھے سردیوں کے دن تھے اتفاق سے دو پتھان پہاڑی بچوں نے انہیں دیکھ لیا اور ایک بچہ کہیں گھنٹے ان کے ساتھ برف میں ان کی ٹوٹی ہوئے ٹانگ کو سہارا دے دیں اور انہیں بے ہوش ہونے سے بچانے کی صحیح کرتا رہا تھا کہ وہ کومہ میں نہ چلا جائے کہیں گھنٹے بعد دوسرا بچہ مدد لا سکا اور پہاڑی لوگوں نے مل کر چھ مہینے تک ان کی تیمارداری کی میرے دادا ہر ساتھ نئے سال کی دعاوں میں ان سب پہاڑی پتھانوں کو یاد رکھتے ہیں اور ان کے لئے خوشحالی اور خوش قسمتی کی دعائیں کرتے ہیں وہ امرہا کو پتھان سمجھتی تھی اس کے نزدیک سب پاکستانی پتھان ہی تھے امرہا کو خوشی تھی کہ پہاڑی پتھانوں نے اسے منچسٹر اور اتنی بڑی یونی میں موت بر کر دیا ہے کسی بھی قوم کے ایک فرد کی کی گئی نیکی بلا شعبہ ساری قوم کا سر فخر سے بلند کروا دیتی ہے مجھے ہنسی آئے گی امرہا کو ابھی بھی تعمل تھا تو ہنسی تھی رہنا بلکہ چھلانگے لگانا کوئی فرق نہیں پڑے گا روتے بسورتے لوگوں کو وہاں کا کیا گام ویسے تم کس جانور کا لباس پہنا پسند کروگی میں انتظام کر دوں گی چاہو تو کوئی ماسک نہ پہنا تم ڈریگن کا بانس بھی پکڑ سکتی ہو لیکن اس کے لئے تمہیں مسلسل حرکت میں رہنا ہوگا تم تھک جاؤگی میں روایتی چینی لباس کومو پہنوں گی اور میرے ہاتھ میں بڑا سا چینی پنکھا ہوگا ہاتھی پلیٹو پر مشتمل ساز تونوں پلیٹو کو آپس میں ٹکڑایا جاتا ہے بجا سکتی ہو یا ڈرم لیکن تمہیں ڈرم بجانے کی پریکٹس نہیں ہوگی نہیں میں کمونو نہیں پہن سکتی گہرا میک اپ تو ہرگز نہیں اگر تم شرم آ رہی ہو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم ڈریگن کا لباس پہن لو اسے پہن کر کتہ ہی یہ ملوم نہیں ہوگا کہ تم کون ہو لڑکی یا لڑکا تمہاری مقصوص مشرقی ججگ بھی قائم رہے گی بھلے سے ماسک کے اندر شرماتی خبراتی رہنا ہنستی کہکے لگاتی رہنا امرہا دل کھول کر انسی ٹھیک ہے میں ڈریگن بن جاتی ہوں میں وعدہ کرتی ہوں یہ تمہاری زندگی کا یادگار لمحہ ہوگا تم پر قسمت میربان ہوگی امرہا اور زیادہ مسکرانے لگی انتظار رہے گا پھر اس لمحے کا چینی نئے سال کی رات میں سب مل کر چائنا ٹاؤن گئے چائنا ٹاؤن کسی بھی ملک یا شہر میں آباد چینیوں کے علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں سب چینی ایک مقصوص علاقے میں بڑی تداد میں ریائش پذیر ہوتے ہیں چائنا ٹاؤن کی عدود کے آغاز پر سرخ پیلے سبز روایتی چینی رنگوں سے سجی بنی چینی طرز تعمیر کا بڑا پھاٹک آتا ہے جس کے دونوں اطراف جانوروں کے بڑے بڑے مجسمیں رکھ دیے گئے تھے سب سے بڑا مجسمہ گھوڑے کا تھا ایک بہت بڑے ڈرائگن کو بالوں کی مدد سے انچائی پر ٹانگ دیا گیا تھا جا بجا چینی سٹالز رگے تھے جن پر چین کی روایتی چیزوں کی بھرمار تھی منچسٹر کے درختوں کی شاخے تو پہلے سے ہی سرخ گول چینی ساختہ لال ٹینوں سے سجا دی گئی تھی این بیرہ اور وہ مزے سے مفت چینی کھانے کھاتے رہے تمام سٹالز پر یا کھانے بہت کم قیمت پر دستیاب تھے یا مفت بانٹے جا رہے تھے امرہ ایک چینی تحفہ بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ایک عدد چینی شادی شدہ جوڑا اپنی شادی کی سلور جبلی پر تحائف تقسیم کر رہا تھا اور مانچسٹر یونی کے سٹوڈنٹس کا وہاں اتنا رشت تھا کہ لگتا تھا سب سٹوڈنٹس آئندہ زندگی اس ایک تحفے پر گزارہ کرنے والے ہیں تحفے میں ایک عدد روایتی سرخ پارچہ تھا جس پر چینی زبان میں نظم لکھی تھی ایک ہاتھ میں پہننے کا چینی طرز کا کنگن تھا اور دو سرخ ریبن تھے امرہا کو دو عدد سرخ ریبنوں کی سمجھ نہیں آئے جب ان میاں بیوی کے سٹال پر رشت ذرہ کم ہو گیا اور ان کے سب تحائف تقسیم ہو گیا تو امرہا ان سے پوچھنے لگی ایک تمہارے لیے اور ایک تمہارے شوہر کے لیے جب مجھے انہوں نے چینی خاتون نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا پرپوز کیا تھا تو یہ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس کوئی انگوٹھی نہیں تھی تو انہوں نے ایک سکول جاتی بچی کے بالوں میں سے ریبن کھول کر میری انگلی میں پینا دیا کہ مجھے کوئی انگوٹھی والا نہ لے اڑے دونوں میاں بیوی کہکہ لگا کر ہنچنے لگے امرہا دیکھ سکتی تھی کہ دونوں نے کس محبت سے اپنی زندگی گزاری ہوگی سرخ ریبن امرہا کی آنکھوں میں بس گئے آنکھوں کے پاس لاکر وہ انہیں دیکھنے لگی اسے ایک دم سے لگنے لگا کہ یہ ریبن کہیں کھو نہ جائے اس نے انہیں اپنے کروس پیک کی محفوظ جیب میں رکھا پھر ہاتھ کو کروس پیک پر مضبوطی سے ٹکا لیا اسے لگنے لگا کہ سارے چوروں کی نظر اس کے ان دو عدد ریبن پر ہی لگی ہوگی سرخ نظمیہ پارچہ ویرہ نے اپنے بال کھول کر سر پر بان لیا اور کنگن این آن نے پہن لیا امرہا نے یہ دونوں چیزیں انہیں خوشی سے دے دی تھی لاؤ وہ ریبن بھی میری کلائی پر بان دو ایک تم بان لو امرہا نے بھیرا کو نہیں بتایا تھا کہ ریبن کے ساتھ کیا کہانی منسلک ہے امرہا کی جیسے جان ہی نکل گئی وہ میں پاکستان لے کر جانا چاہتی ہوں ریبن بھیرا حیران ہوئی امرہا نے سر ہلایا میں پہن کر تمہیں واپس کر دوں گی اس پر جو ستارے لگے ہیں مجھے وہ بہت اچھے لگیا میں نے ابھی ریبن نہیں باننا میں انہیں ان چھوا رکھنا چاہتی ہوں امرہا نے ہمت کر کے کہہ دیا بعض معاملات میں تم بہت عجیب ہو امرہا مجھے لگتا ہے میں پوری کی پوری ہی عجیب ہو امرہا کو اپنے عجیب ہونے پر اس رات کوئی شرمندگی نہیں ہوئی اور وہ ریبن کے معاملے میں اس قدر عجیب ہونے پر خود کو چانچ بھی نہ سکی وہ خود کو بھی نہ بتا سکی کہ سرخ بھی تھے یک دم سے اس کے لیے اتنے اہم کیوں ہو گئے تھے اکثر ایسا ہوتا ہے ہم خود سے بھی چھپا کر بہت کچھ کرتے ہیں خود کو پاگل بناتے ہیں اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب مستقل قریب میں آپ بہت رونے والے ہوتے ہیں تب جب آپ کو خبر ہو جاتی کہ آپ نے خود سے کیا چھپا کر کیا کیا انسان اپنی طرف سے بڑی ترقیبے بناتا ہے نا پھر ایک دن سب ترقیبے اسے ڈس لیتی ہیں وہ صرف ایک ہی سوال کرتی ہیں ہمیں کیا سمجھ کر ہندیرے میں رکھا تینوں ہاتھوں میں ہاتھ دیئے چائنا ٹاؤن میں سجے میلے سے لطف اندوز ہو رہی تھی سرخ لار ٹینوں کے سائے میں کھڑے ہو کر تصویریں بنا رہی تھی سجاوٹ قابلے دی تھی مسکراہٹیں اس سے زیادہ قابلے دی تھی سٹوڈنٹس کا حجوم اس سے بڑھ کر محبت رتن دیب سے سجی رت ہے جس کا سوار عبدیت کی طرف اڑان بھرتا ہے محبت امرت دھارہ سلو باب بھرا جام میں محبوب ہے جو کبھی پیندے سے نہیں لگتا سب سے زیادہ داستانیں محبت کی لکھی گئی ہیں سب سے زیادہ گیت محبت کے گائے ہیں محبت وہ کمال ہے جو عرش کو فرش کرتا ہے اور فرش کو عرش تک لے جاتا ہے اور زمین پر دو ہی چیزیں ایسی ہیں جن کے لئے جان دی جا سکتی ہے محبت اور پھر محبت محبت ابن عربی کا نظریہ اہلیت ہے جو نادیدہ کو دیدہ بنا سکتی ہے ایسا اسم عاظم جو مجازی کو حقیقی کرتا ہے حقیقی کو عشق عشق اور عشق بلا شعبہ وہ خط حق جو خود پر منکری حرام رکھتا ہے کالین باف کے فن کا وہ عروج جس کے ریش ریش میں عقیدت یہی شرط وفا ہے کلندر کا معویت سے خالی تن اور عشق حقیقی سے سجا من محبت محرابی پہشانیوں کے محرابی نور سی توبہ کے آخری مندرجات قبولیت کے اولین درجات سی عرش محلہ خالار ڈالنے والی موطرم ہستی ماں کی دعا سی بنجر بنجر دھرتی پر پہلی کومپل سی اور محبت خدا کے رحم سی اور رحمت ہی رات بھر چینی دعائیں مانگتے رہے ہوں گے خانے کی میزوں کے گرد خاندان کو اکٹھا کیے ہاتھ جڑے خدا کو یاد کرتے صحت و تندرستی کی دعائیں کرتے محبت و احترام کی مدہ سرائی کرتے چینی رات بھر مسکراتے رہے ہوں گے اگلے دن جشن ہو تو پشلی رات نین نہیں آیا کرتے وہ بھی نہیں سو پائے ہوں گے منچسٹر شہر کی اگلے دن بڑی تقریبات میں شمار ہونے والی ٹریگن پریٹ کا آغاز البرٹ سکوائر سے شام چار بجے ہو چکا تھا پریٹ کا آغاز بڑے بڑے چینی روایتی سرخ اور پیلے ڈرمو اور پری کوشنز دو گول بڑی دھاتی پلیٹ کو پور زور انداز سے بجا کر اور بلند آواز سے نعرہ بہار کو خوش آمدید خوش آمدید بختی کے لیے تیار ہے ہم سے کیا گیا پریٹ کے آگے درمیان اور آخر میں ڈرمو اور پری کوشنز کو مسلسل بجایا جا رہا تھا اور جن کی آوازیں بلا شعبہ سریلا سماں باندھ رہی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے سب جلوس کی صورت نئی زنگی کے سفر پر رواں دواں ہو پریٹ میں شامل ہزاروں لوگوں نے ہزاروں کے طرح کے سوانگ رچا رکھے تھے پریٹ میں آگے کہیں سو میٹر لمبے موٹے ڈرائگن کو بانسوں پر اٹھا کر گھمایا نچایا اور اچھالا جا رہا تھا ڈرائگن اتنا بڑا تھا کہ اسے کم سے کم ڈیڑھ سو افراد نے اپنے قد سے انچا کر کے اٹھا رکھا تھا وہ سب مسلسل اسے قدرتی حرکت میں رکھے ہوئے تھے یوں گمان ہوتا تھا اصل ڈرائگن ان کے سر پر اڑ رہا ہے ڈرائگن کے پیچھے اور درمیان میں کہیں سو چینی بچوں کا گروپ تھا جو گردن میں ڈرم لٹکا ہے انہیں دردم سے بجاتے آہستہ روی سے چل رہے تھے بچوں کے لباس سفید تھے جن پر انہوں نے سرخ رمالوں کو گردن میں ترچھا کر کے باندھ رکھا تھا تقریباً انہی بچوں کے تدار جتنا ایک اور گروپ ان لڑکیوں کا تھا جو چینی روایتی لباس کمونوں پہنے ہوئے تھے اور ہاتھ میں بہت بڑے سائز کے چینی روایتی پنکھیں پکڑ رکھے تھے ان لڑکیوں کا میک اپ بہت گہرا تھا آنکھیں قدرتی آنکھوں سے بہت بڑی دکھ بنائی گئی تھی یہ سب یک زبان دیمی آواز میں چینی روایتی گانا گا رہی تھی ساتھی روایتی رقص پیش کر رہی تھی ایک گروپ سرخ لباس میں چینی مارشل آرٹ کی اکاسی کر رہا تھا بہت سوکے ہاتھوں میں چینی ساختہ بڑی بڑی پتنگے تھی جو مختلف جانوروں کی اشکال پر مبنی تھی اور جنہیں فضاء میں چھوڑا گیا تھا اور ان کی دوروں کو اپنی کلائیوں میں باندھ رکھا تھا بہت سے لوگ الگ الگ گیٹ اپ میں بھی تھے وہ چین کی تاریخ سے منسلک مختلف شخصیات کا سوانگ رچائے ہوئے تھے ان کے میک اپ اور لباس کمال کے تھے دو دو کے جوڑے بنے بہت سے لوگ ایک بڑا جانور بنے ہوئے تھے یعنی ایک ہی لباس میں ایک سر تھا اور دوسرا دھر اور یہ دو لوگ ڈراغن یا گھوڑا یا چیتا بنے مسلسل بھاگتے گھومتے اور ناچنے میں مصروف تھے ہزاروں افراد کی ڈراغن پریڈ میں ہزاروں سوانگ تھے کوئی خرگوش بنا اچھر رہا تھا کوئی گھوڑا بنا دور رہا تھا کوئی بندر کے لباس میں تماشے دکھا رہا تھا اور کوئی چیتا بنا ڈراغا رہا تھا سب سوانگ چینی روایات طریق ان کی معاشرت کے عقاس تھے مشرق میں اگہ چین مغرب میں چل پھر دور رہا تھا حقیقی قوموں کی یہی نشانی ہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو اسی درخت کی شاخے تنے اور پتے لگتے ہیں جس درخت کی جڑ ان کی دھرتی میں اگی ہوتی ہے چند ایک ایسے گروپس تھے جنہوں نے سرخ لباس پہنے تھے اور ہاتھوں میں بڑی بڑی دھاتی پلیٹیں پکڑ کر رکھی تھی اور وہ انہیں بجاتے چلے آ رہے تھے پریڈ میں بڑے بڑے جانوروں کے مجسمے تھے جنہیں باہوں کے ذریعے اٹھایا گیا تھا یہ سال گھوڑے کا سال تھا اس لیے گھوڑے کا مجسمے زیادہ تھے ایک بڑا اور انچا گھوڑا پریڈ کے آگے اور پیچھے چل رہا تھا غرض ہر طرف سوانگ تھے رنگ تھے لوگ تھے چین تھا تاریخ تھی پہار تھی نیا سال تھا سرخ اور پیلا رنگ چھایا ہوا تھا ڈرموں کی تھاپ کمال کی تھی سارا منچسٹر امر آیا تھا پریڈ دیکھنے کے لیے آس پاس کے شہروں سے بھی لوگ خاص پریڈ دیکھنے کے لیے آئے تھے سڑک کے دونوں اطراف کھڑے افراد کا شوق دیدنی تھا وہ منچسٹر کی تاریخ میں ہونے والی شاندار پریڈوں میں سے ایک کو دیکھ رہے تھے امرہا ڈریکن کے لباس میں تھی بیرہ اور این آن بھی ساتھ تھی ان سب نے ڈریکن کا سوانگ رچایا تھا اور وہ گھوڑوں مرگوں خرگوشوں سامپوں بندروں اور باقی جانوروں کے ساتھ چل رہی تھی جب امرہا ڈریکن بنی تو ہنستے ہنستے دوری ہو گئی اور اس نے پریڈ کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا پھر اس نے محسوس کیا کہ جی سن ٹھیک رہی تھی وہ اپنے بڑے اور چوڑے ڈریکن ماس کے اندر جتنا جی چاہے ہن سکتی ہے شرما سکتی ہے جیم سکتی ہے وہ سرطہ پا ڈریکن کے موٹے لباس میں تھی باہر سب کو ایک ڈریکن نظر آتا تھا امرہا نہیں جیسا کہ اس نے ویرہ کو دیکھا تو اسے بلکل اندازہ نہیں ہوا کہ وہ ویرہ ہے یقیناً اس کے ڈریکن کو دیکھ کر بھی نہیں بوجھا جا سکتا تھا کہ اس کے اندر امرہا ہے سڑکوں سے سو تروی سے گزرتے چائنہ ٹاؤن کی طرف جاتے مختلف جگہوں پر ان پر چکوڑ رنگ برنگی جھنڈیاں برسائے گئے جنہیں مشین کے ذریعے فضاء میں چھوڑا جاتا اور فضاء کہیں میٹر بلندی تک ایسے رنگ برنگی ہو جاتی جیسے تتنیوں کے کافلے ان پر ٹوٹ پڑے ہوں امرہا نے اب کھل کر مسکرانہ شروع کر دیا تھا وہ ڈریکن بنی ہاتھ ہلا ہلا کر بچوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی اسے مزہ آ رہا تھا اسے سب بہت اچھا لگ رہا تھا جہاں جہاں ان پر رنگ برنگی جھنڈیاں برسائی گئی تھی وہاں وہاں امرہا کو لگا تھا یہ سب اس کے لئے کیا جا رہا ہے لاہور میں چھپ چھپ کر رونے والی لڑکی کے لئے ایک منحوس مان لیے گئے انسان کے لئے امرہا افسوس کر رہی تھی کہ وہ کیوں روتی رہی تھی زندگی میں آپ نئے لوگوں نئے خوشیوں نئے چشنوں سے روشناس ہوتے ہیں تو ماضی کا دکھ بے معنی اور چھوٹے کرنا چاہتا ہے پاکستان سے جو لوگ تلیم روزگائی کے سلسلوں میں یور پاتے ہیں وہ یہ ضرور سوچتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زنگیوں کے احسا پرانک اور فعال کیوں نہ بنایا شادی ہو کر جانے والی خواتین یہ ضرور سوچتی ہیں کہ اوف کیا ٹی وی دیکھ دیکھ گھریداری کر کر کے اپنی زنگی برباد کرتے رہے پاکستان میں تو نیا محول آپ کو نیا اسباق اسباق ضرور پڑھاتا ہے کچھ اچھے کچھ برے کچھ آپ کی مرضی سے کچھ زبردستی اسباق سے غبرانہ نہیں چاہیے یہ کتنے بھی تلخوں حکیم لکمان کی حکمت لیے ہوتے ہیں بلا معافضہ حکمت دے کر جاتے ہیں تو اب رنگ تھے جشن تھا لوگ تھے اور کہکے تھے موسم نم نم تھا جنوری کا آخری دن تھا اور چینیوں کے لیے سال کا پہلا دن اس بات کی علامت کے جہاں کچھ ختم ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک وہی سے کچھ اور شروع ہو رہا ہوتا ہے نظامِ قدرت اس جنم مرگ مرگ جنم کا نام ہے شام گیری ہو چکی تھی وہ ڈیڑھ گھنٹے سے چل رہے تھے لیکن تھکن نے آج ان سے دوستی کر لی تھی وہ پھولوں سے لگی دور سے ہی ہاتھ ہلا رہی تھی وہ چائنہ ٹاؤن کے قریب پہنچ رہے تھے دور سے پریڑ کے استقبال کے لیے بجائے جانے والے ڈرمو اور دوسرے سازوں کی آوازیں آ رہی تھی امرہا ڈرمو کی پرزور تھاپ اور دھاتی پلیٹو کی گونج میں یہ نام اس کے قریب میٹھے سرسنگیت لیا گنجا اس کے قریب ہی ایک اور ڈریگن کڑا تھا وہ قدمے اس سے انچا تھا ڈریگن نے ماسک اتارا اور مسکر آیا وہ آلیان تھا ایک لڑکی ہے امرہا شہر روشن شہر کلمکار شہر بے مثال لاہور سے ایک لڑکا ہے آلیان شہر جمال شہر افکار شہر لازوال مانچسٹر سے نئے سال کے پہلے دن بہار کے پہلے دن شہر بے مثال شہر لازوال کے پاس ساتھ ساتھ کھڑے ہیں اور ایک محبت ہے جہاں بے مثال جہاں لازوال جہاں 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 امرہا کو بالکل ملوم نہیں تھا کہ وہ بھی پریڑ میں شامل ہے اتنے ہزاروں لوگوں میں وہ چاہتی بھی تو ملوم نہیں کر سکتی تھی اسے صرف اپنے کلاس فیلوز کا ہی ملوم تھا آلیان کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے وہ آخری وقت میں کسی طرح سے ڈرائگن لباس حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا اور اپرا تفری میں پریڑ میں شامل ہوا اور اسے تلاش کرتا رہا ہے دعا دو مجھے میں نے تمہیں اتنے سارے جانبروں اور ماسکوں میں سے پہچان لیا دعا دیتی ہوں تمہیں اتنے سارے ہزاروں لوگوں میں سے جو اپنی شکل اور وزا کتا و چھپائے ہوئے تھے کسی ایک کو ڈھونڈ نکانا قابل اداد تھا دو ڈھائی سو کے قریب تو صرف امرہا جیسے ڈرائگن ہی تھے کتنی زوردست پریڈ ہے نا یہ امرہا وہ اس کے ساتھ چلنے لگا ڈرائگن کا سر اتار کر اس نے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا تاکہ اس کی آواز آسانی سے سنی جا سکے امرہا کو وہ معمول سے زیادہ خوش لگا امرہا مجھے ایسے جشن ایسے تیوار جب سب خوش ہوں گا رہے ہوں مسکرا رہے ہوں بہت اچھے لگتے ہیں اس نے سڑکے کنارے کھڑے پریڈ کو دلچسپی شوق جوش و خوشی سے دیکھتے ایک چھوٹے بچے کے گال پر نرمی سے چھٹکی بھرتے ہوئے کھا پھر اس نے اسی بچے کے ساتھ کھڑے دوسرے بچے کے بالوں میں محبت اور لگاورت سے ہاتھ پھیرا اس کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ غیر معمولی پرجوش اور خوش ہے تمہیں پسند ہے یہ سب اس نے اس کے پسر کے پاس سر جھکا کر کہا ہاں مسکرارٹے کسے اچھی نہیں لگتی امرہا کو چلا کر بتانا پڑا آلیان نے کان کو اس کے ماسک کے قریب چھکا دیا اس نے ایسا خوشی سے کیا امرہا شہرِ ذات بنی اسے ہزاروں راتوں پر محیط علیف لیلہ سناتی تو شاید وہ خوشی سے سر کو ایسے ہی جھکائے رکھتا سر نہ اٹھاتا ہاں لیکن کبھی کبھی تو ان سب کے ساتھ بھی مسکرارٹے اچھی نہیں لگتی اس نے آس پاس کے سارے محال کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ تو کچھ ہو جانے سے سب اچھا اچھا لگتا ہے ایک بچہ جو اپنے باپ کے کندوں پر سوار تھا اور تالیاں بجا رہا تھا کہ اس کے گال پر نرمی سے چھٹکی بھر کر کہا بچہ کل کھلا اٹھا اور اپنے باپ کے بالوں کو شرارہ سے مٹھیوں میں جکڑیا امرہا نے ماسک اتار دیا اس سے ٹھیک سے آلیان کی آواز نہیں سنی جا رہی تھی کیا ہونے سے اچھا لگتا ہے امرہا اس کی بات ٹھیک سے سن نہیں سکی تھی حجوم کے شور کی وجہ سے اسے چلا کر پوچھنا پڑا آلیان نے ذرا رکھ کر اس کی طرف دیکھا رک گیا روک دیا گیا شاید وہ فیصلہ کر رہا تھا محبت کے ہو جانے سے اس نے بلا وجہ ہی چلا کر کہا جبکہ امرہا اپنا ماسک اتار چکی تھی چلانے کی ضرورت نہیں تھی یقینا وہ ڈرائگن پریر میں شامل ایک ایک انسان کو بھی سنانا چاہ رہا تھا سڑک کے طرف میں کھڑے مردوں عورتوں بڑے بوڑوں اور بچوں کو بھی سارے مانچسٹر کو ساری دنیا کو اس کے ہنٹوں سے نکلے الفاظ کی گونج یقینا چائنہ ٹاؤن کے محراب کے پاس تیس چالیس بڑے بڑے ڈرموں کو اپنے سامنے رکھ کے سرخ لباسوں میں ملبوس پیلی پٹیاں سر پر باندے چینیوں تک بھی گئی ہوگی انہوں نے لفظ محبت کی گونج کو پا کر اسے اپنے اندر اتار کر بھرپور جوش سے عقیدت و ایترام سے دونوں ہاتھوں میں پکڑے ڈرم سٹک کو سر سے اوپر اٹھا کر سرخ ڈرموں کی پیلی زمین پر دے مارا محبت کے ساز کی پہلی گونج گونجی مشرق نے مغرب میں آ کر میلا سجا دیا استقبال کا آغاز ہوا خوش آمدید بہار کو گلے لگانے کے لئے ہم بیتاب ہیں بہار کی آمد آمد ہے خضاب کو رخصت ہو جانا چاہیے آؤ لفظ محبت سے ابتدا کریں آؤ اس کی انتہا کریں رجوم شہاب ساکب کا ایک تہویل کافلہ رکھ سے کناہ گہری ہو چکی شام میں رکبر کی سیاہ دھاری سے ہوتا ہوا آلیان اور امرہہ کے سامنے سے گزرا وہ اباک مبھوت ابا بیل تھی وہ جہاں کی تہاں کھڑی تھی میرا دل چاہتا ہے میری شادی ایسے ہی ہو اس کی بھوری آنکھوں میں کہیں خوشکن چمکدار رنگوں کی دھاریاں تلاتم مچانے لگیں جانوروں کی طرح امرہہ نے دوبارہ غلطی نہیں کی آلیان کی طرف دیکھنے کی نہیں وہ انسا ایسے پریڑ کی صورت اتنے ہی لوگوں اور ایسے ہی سازوں کے ساتھ وہ برطانیہ کیا شہری تھا نا تو یہ خواہش کیوں نہ رکھتا کہ اس کی شادی بھی شاہی شادی جیسی ہو پریڑ کی صورت برات جائے بگی میں بٹھائے اور اپنی دلن کو واپس لائے اور آس پاس کھڑا جم ان پر مسکراہتوں اور دعاوں کے ساتھ پھولوں کی بارش کر دے وہ اور اس کی دلن ہاتھ ہلاے لہا کر سب کی مسکراہتوں کا جواب دیتے ہو دنیا ور میں شاہی خاندان کی شادیاں دیکھنے والے زندگی میں کم سے کم ایک بار یہ خواب ضرور دیکھتے ہیں کہ ان کی شادی بھی پرنس چارلیز پرنس ویلیم کی طرح وہ تو پھر برطانیہ کا شہری تھا اس نے یہ خواب کم سے کم سو بار تو ضرور ہی دیکھا ہوگا اچھا خواب دیکھ لینا چاہیے اگلے سال چینی نئے سال پر تم اپنی یہ حسرت پوری کر لینا امرہ نے اسے اچھا مشورہ دیا تھا ہاں یہ اچھا مشورہ ہی تھا بے شک رجوم کا ایک اور کافلہ اس بار صرف آلیان کی آنکھوں کے آگے سے گزرا اور اس بار وہ ان بھوری آنکھوں میں ہی ٹھہر گیا وہ ایک لحظے کے لیے سوچ کا شکار ہوئی پھر انہوں نے جٹ کافلہ رجوم کی پالے اپنے ہاتھوں میں تھام لی فیصلہ ہو چکا تھا وہ امرہ کو ساری روشنیاں اپنے اندر سموئے دیکھ رہا تھا ایران میں زیور جھیل کا کنارہ ہے ایک خسرو کمالی ہے ایک اس کا رباب ہے اور اس کے ہنٹوں پر امیر خسرو کی ربائی کی صورت ہے اگر تیرے آنے کی خبر مجھے ملے میں تیرے قدموں سے پہلے گلی میں پھول بچھاؤں پھول بچھاؤں گلاب کے پھول بچھاؤں تیرے قدموں کی خواب پر اپنا آپ وار دوں یارم 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 میرے دوست میرے یار میرے محبوب جیل کی لہریں رکس کرنے لگیا وہ خسرو کمالی اور اس کے رباب پر فیدا ہے وہ اس کے ہنٹوں سے نکلتے گیت پر نصار ہو ہو جاتی ہیں پرندے خسرو کمالی کے سر پر گول گول گھومتے جاتے ہیں وہ اس گیت پر قربان ہو ہو جاتے ہیں خسرو کمالی پیشانی پر گلابی رمال باندے اس کنارے کی طرف دیکھتا جاتا ہے جہاں سے زہرہ آفندی کو آنا ہے وہ آئے گی ضرور آئے گی اس کا رباب دعا گو ہے اس کا گیت سر بس جود ہے جام دے جام دے ایسا جام دے کہ مجھے خمار آ جائے میں یار کی مست آنکھوں کا عاشق ہوں میں یار کی مست آنکھوں کا عاشق ہوں دے 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 وقت نے اپنے لبوں پر پرید بھری مسکراہت سجائے رکھ سے کنار لہروں نے خسرو کمالی کے سروں کو چوما ہوا نے رک جانا ضروری جانا خسرو کمالی کے لیے اس کی زہرہ افندی کے لیے یارم 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 سیور جھیل نے پانی کے بندوں کو تاروں کے مانت جگ مگا لیا رباب نے منع جات میں سوز و درد پیدا کیا اور خسرو کمالی نے آواز کو نرمی سے بلند بلند اور بلند کیا یارم 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 صدائیں ملک تک جا پہنچیں زہرہ افندی کا دیا گلابی رمال جھوم جھوم لرائیا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے ہم اگلے سال اسی دن شادی کر لیں گے ہاتھ میں پکڑا ڈریکن ماسک امرہ کے ہاتھ سے فسل کر گر گیا جسے اٹھانے کے لیے وہ کتہ ہی نہیں جھکی اسے اٹھانے کے لیے وہ پہلے سے ہی جھک چکا تھا ہم رنگ ریز نے سارے رنگ اس پر اچھال دیے خاص کر پیلا لیکن پھر بھی وہ بے رنگ ہی کھڑی رہی وہ سفید دھرتی نہیں تھی جسے من پسند رنگوں سے رنگ دیا جاتا اس نے کہا ہم کشمیر کی کلی درم بجاتے ہوئے کہا اور وہ اس کے آگے ماسک اٹھانے کے بہانے جھک بھی گیا افق شرارہ سے مسکرائی رنگ برنگی چھڑیوں کی بچھار فضاء میں چھوڑی گئے خوش آمدیردی کا شور بلند ہوا دھاتی پلیئرز ایک ساتھ کہیں سو ہاتھوں میں گونجی ڈرموں پر سازوں نے گول گول گھوم کر انت مچا دی چینی رکساؤں نے سرخ لباسوں میں خود کو فضاء میں اچھالا اور چینی رکس کی ابتدا کی اس نے کہا ہم لو اب تو ابتدا ہو گئی حجوم نے پرجوش نعرے لگائے بہار کی آمد کے جشن کو انہوں نے یادگار بنا دیا تھا فضاء مشکبار ہو چکی تھی طببت سے مشکبار پری یہاں بھی آ چکی تھی فرازم اور افق کے بلاوے پر امرحوں اور آلیان کے لیے اس کے پیروں میں گرے ماسک کو اٹھا کر وہ اسے واپس دے رہا تھا پریڈ آگے جا رہی تھی وہ دونوں ایک ہی جگہ کھڑے تھے تم نے سنا امرحہ میں نے کیا کہا اتنی پیاری بات پر اس کے لیے ایک مسکرات تو بنتی تھی وہ مسکرات اسے نہیں دی گئی تھی مجھ سے شادی کرو گی امرحہ لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا میں تو تم سے ہی شادی کروں گا تم سوچنے کے لیے وقت دے سکتی ہو لیکن اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا میں سارا مانچسٹر اکٹھا کر ڈالوں گا اپنے کمرے کی کھڑکی کے باہر جب تم سارے مانچسٹر کو کھڑا دیکھو گی تو تمہیں ہاں کا بورٹ اٹھا کر سب کو دکھانا ہی پڑے گا وہ اپنی روح میں بول رہا تھا وہ آلیان تھا ہاں کہ بورٹ پر حق اس کا تھا کیونکہ وہ سارے مانچسٹر کو اکٹھا کر لانے کی صلاحیت رکھتا تھا میں میری منگنی ہو چکی ہے پاکستان میں میری واپسی کا انتظار کیا جا رہا ہے میری شادی ہونی اٹک اٹک کر وہ اتنا ہی کہہ سکی رجوم کے سب کافلوں نے اپنی باگے آلیان کے ہاتھوں سے چھڑوا لی خسرو کمالی کے رباب کی تان ٹوٹی اس کی مناجات سہم گئی رت اندیب سے سجی رت اڑان بھرتی موہ کے بل پتال کی طرف لپکی کلینے ہاف کے اکی کی پارچے میں آگ بھڑکی سڑک کے کنارے پریٹ دیکھتی خاتون کے گود کے بچے نے چلا کر رونا شروع کر دیا چینیوں کا ماننا ہے کہ سال کے پہلے دن بچوں کا رونا نہیس ہوتا ہے چینی عورت سہم سی گئی اور اس نے شدو مت سے بچے کو چپ کروانا شروع کر دیا لیکن بچہ اور اور رونے لگا وہ روتا ہی جا رہا تھا یہ کیا یہ کیسے ابھی تو وہ کلکاریاں مارا رہا تھا اس نے اپنی ماں سے ڈرم بجانی کی فرمائش بھی کی ہوگی پھر یہ سب کر کے بھی اب وہ رونے لگا وہ کیوں رونے لگا اور ایک گیت تھا خسرو کمالی کا آلیان مارگریٹ کا لبز لبز ترانہ لبز لبز مراقبہ اور ایک ساز رواب تھا زیورے جھیل کنارے بجتا ہوا ڈریگن پریڈ میں گونجتا ہوا پھر جھیل کے پیندے میں گونگا پڑا ہوا امرہا بوری آنکھیں سیاہ پڑھنے لگی اس نے امرہا کو ایسے دیکھا جیسے وہ اسے کوئی دھوکہ دے رہی ہو اور وہ جان چراؤ کہ اسے دھوکہ کیوں دیا جا رہا ہے تم یہ سب کیا اسے سمجھ نہیں آئی کہ سوال کو کن الفاظ سے ترتیب دے کہ من پسند جواب پا سکے بھلا ایسا بھی ہوتا ہے کبھی ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے میں بہت خوش ہوں تم نے ایسا کیسے سوچ لیا ہم تو دوست ہیں نا لیکن پلیز تم دوبارہ ایسا کچھ نہ کہنا جلدی سے کہا کر اس نے ماس پہن لیا اور پریڈ کے ساتھ آگے بڑھنے لگی اور پھر ساری پریڈ آگے بڑھنے لگی ساری دنیا ساری کائنات صرف ایک وجود کھڑا تھا ساکیت تھا پتھر کا ہو چکا تھا وہ آلیان مارگریٹ کے علاوہ کوئی نہ تھا جو سارے مانچسٹر کو اکٹھا کر کے اس کی کھڑکی تک لجانے والا تھا وہ سارے مانچسٹر میں اب خود کو ڈھونڈ ڈھونڈ اکٹھا کرتا پھرے گا چینی ماں روتے بچے کو چپ کروانے میں ناکام ہو چکی تھی اس کی شکل گہرے سائیوں کی زد میں تھی وہ اپنے عقیدوں پر پختہ یقین رکھنے والی لگتی تھی اور اسی لئے پریڈ میں اس کی ساری دلچسپی ختم ہو چکی تھی اور وہ زیرے لب دعائیں کر رہی تھی کہ نئے سال میں نہوست اور بلائیں اس سے دور رہیں آلیان کا دم گھٹ رہا تھا پھر بھی اس نے ڈرائگن ماس پہن لیا اور پہلے آہستہ روی سے پھر تیزے سے پریڈ کو پیٹ دکھا کر بھاگنے لگا عجیب انسان تھا وہ دو قدم پر محراب تھی اور وہ وہاں تک نہ جا سکا اور الٹی طرف بھاگنے لگا تھا اس کا ڈرائگن ماس بہت بدہیت لگنے لگا تھا اور اس بدہیت کو دیکھ کر ڈرکتہ ہی نہیں لگ رہا تھا بس دل مٹھی میں آیا لگتا تھا امرہا چینی ساختہ محراب کے پار ہو گئے اور پھر اس نے حمد کر کے گردن موڑ کر دیکھا کوئی بہت دور سے پریڑ کو چیرتا بھاگ رہا تھا جیسے اس کے آس پاس آگ بھڑکتی ہو نہیں جیسے اس کے اندر آگ لگی ہو اس ڈرائگن نے خود کو پریڑ سے اگلک کیا اور لوگوں کے حجوم میں خود کو گم کرتے اپنے ماس کے اندر ہی خود کو بلک بلک کر رونے دیا امرہا نے خود کو لوگوں کی بھیڑ میں گم کر دیا وہ ابھی ماسک اتارنے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی دو لوگ خود کو بھیڑ میں گم کرنے کی کوشش کرتے رہے بھیڑ سے نکلنے کی بھی الگ ہو جانے کی بھی اور مل جانے کی بھی ایک وقت میں اتنی خواہشیں منچسٹر کی خوشادہ سڑکوں پر پھیلیں ہزاروں لوگوں سے اٹی ڈرائگن پریڈ ماتمی جلوس کی صورت اختیار کر گئی کیونکہ کیونکہ ایک ماں کی گود میں بچہ حلق پھار کر رو رہا تھا اور ماں کی ساری کوشش اسے چپ کروانے میں ناکام ہو چکی تھی نئے سال کی عام اس کے لئے نیک شگون نہیں لائی تھی کیا اب سارا سال اسے رونا پڑے گا خیر اور بھلائی اس سے دور رہے گی بلائیں اور شر اس پر حملہ آور ہوں گی کیا خوش قسمتی پر اس کا کوئی حق نہ ہوگا اور کیا اور کیا اس کا دل کون کے انصر ہوئے گا خسرو کمالی نے رباب کو زیور میں پھینکا اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس طرف زہرہ یا پندی کی جگہ ایک شیر کھڑا تھا وہ جانتا تھا اس شیر کا نظر آنا نہیس ہے نہیس ہے چینی پریر کے اس اور اس کنارے بھی ایک شیر اپنا مو ساف کر رہا تھا کیونکہ وہ شکار کر چکا تھا وہ مشرقی اکھاروں کا نگر نگر پایا جانے والا شیر ہے بانو کدسیہ کہتی ہیں محبت مرگ سے پہلے جنم کا نام ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے محبت جنم سے پہلے مرگ کا نام بھی ہے یہ پہلے آپ کو مار ڈالتی ہے پھر جی میں آئے تو جنم دے دیتی ہے یہ پہلے انگارہ بنتی ہے جی میں آئے تو تو گلزار یہ میم کا پرچار کرتی ماہی ماہی محبت ہے یہ میم سے بھینٹ لیتی محبت مرگ مرگ ہے یہ محال یہ محرق چلا دینے والی اور یہ محشر ہے محبت میم سے یہ عمر سے پہلے مرن ہے محبت متوق قید کی گئی محبت مزدر اور یہ محبت مشرق بھی ہے وہ پاکستان ہی رہ چکی ہوتی اور اس پر ایسا برا وقت نہ آیا ہوتا کاش پاکستان میں سب اس کے لیے ٹھیک ہوتا اسے ایسے محول سے نکل بھاگنے کی تمنہ نہ ہوتی اسے یہاں آنے کی چاہ نہ ہوتی وہ شخص جو اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اندر باہر ہر طرف تھا جو ہر طرف سے اسے اپنی طرف آتا نظر آتا تھا وہ شخص اسے ساری زندگی نہ ملا ہوتا لیکن وقت کی کمان میں اس کی اپنی مرضی کے تیر ہوتے ہیں اور وہ انہیں اپنی مرضی سے تاک کر چھوڑتا ہے وہ ایک آنکھ میچے سانس گم کیے نشانہ باندے بیٹھتا ہے اپنے من پسند وقت پہ چھوڑا ہے اور وہ شکار چت اب اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ خموش رہے چند دن گزر گیا اور بقول بانو کچھ سیا مسکراہت سمیت وہ غائب ہونے کا فن جانتا تھا آلیان فنکار اسے ان چند دنوں میں کہیں نظر نہیں آیا تھا اس نے اسے ڈھونڈنا نہیں چاہا تھا پھر بھی وہ غائب ہونے کا فن سیکھ چکا تھا تم بہت اداس رہتی ہو ویرہ پوچھ رہی تھی وہ سونے کی تیاری کرنے ہی والی تھی بس وہ کھڑکی کے سامنے بیٹھی تھی سونے کے لئے اٹھ ہی نہیں رہی تھی نہیں میں ٹھیک ہوں میں نے کب کہا تم ٹھیک نہیں ہو پریڑ میں آلیان آیا تھا تمہارے پاس شاید اس نے کچھ کہا تھا تم سے ویرہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی کیا کہے گا وہ امرہ نے کتاب جو سامنے رکھی تھی اور پچھلے کہیں گھنٹوں سے رکھی تھی کہ پڑھنے کی کوشش کی کچھ بھی کہہ سکتا ہے وہ بہت خوش لگ رہا تھا بعد میں میں نے اسے بہت اداس ہو کر جاتے دیکھا ویرہ واقعی مساد کی خوفیہ ایجنٹ تھی اتنے رش میں بھی اس نے یہ سب نوٹ کر لیا تھا امرہ ویرہ کو دیکھنے لگی تم خاموش کیوں امرہ اس نے کہا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اوہ اور تم نے کیا کہا ویرہ مسکرائی میں نے سوال تھا یا اقرار ہاں ظاہر ہے تم نے یہ تو خوشی کی بات ہے مجھے لگا وہ تمہارا اچھا دوست بنتا نہ چاہتا ہے لیکن اسے کچھ اور ہی بننا تھا نا مسکراہٹ گہری ہو گئے میری منگنی پاکستان میں ہو چکی ہے میرے جاتے ہی میری شادی ہو جائے گی تمہاری منگنی تمہاری منگنی ہو چکی ہے نہیں امرہ نے اداسی سے کہا تو تم نے جھوٹ بولا عالیان سے تم نے ایسا کیوں کیا امرہ جو مجھے مناسب لگا میں نے کہہ دیا بس بس ویرہ حیرس اسے دیکھنے لگی تم عالیان کے کے لیے ایسے بات کر رہی ہو کیسے بات کر رہی ہو اپنا انداز دیکھو امرہ اتنی بڑی یونیورسٹی میں وہ تمہارے پاس آتا ہے باتیں کرنے کے لیے عالیان اپنا انداز دیکھو جانتی ہو کون ہے عالیان پروفیسرز کے بعد یونی کی آنکھ کا تارہ ہے جس طرح صبح وہ یونیورسٹی کیمپس کے پاس کھڑا ہو کر تمہارا انتظار کرتا ہے کبھی دیکھا ہے میں نے اسے کبھی نہیں کہا انتظار کرنے کے لیے ایک صبح صبح ہائے کہنے کے لیے وہ ہم سے دس پندرہ منٹ پہلے وہاں کھڑا ہوتا ہے میں اسے ایسا کرنے کے لیے نہیں کہتی تم کم اکل ہو میں کم اکل ہو تم نہ سمجھو بہت میں بہت نہ سمجھوں شٹ اپ تم اپنی منگنی کا جھوٹ کیوں بولا میری مرضی بیرہ نے تھوڑی دیر اس کی طرف دیکھا ایک شخص تمہیں پرپوز کر رہا ہے امرہ اور تم نے مناسب الفاظ میں اسے ٹال دیا بیرہ تالی مار کر تنزیہ انسی امرہ کے جیسے کسی نے گال پر تھپڑ دے مارا تم صاف انکار کر دیتی اسے ایسے بہانے سے اس کی انسٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی اس روسی بیرہ کو سمجھانا بہت مشکل تھا بہت عجیب ہو تم بہت زیادہ اتنے ذہین انسان کو کیسے تم نے جھوٹ بول کر انکار کر دیا بیرہ تو آلیان کی زہانت کی فہن تھی بیرہ نے ایک بار اور تالی بجائیں ینگ لیڈی آف پاکستان دی گریٹ لیڈی ہم امرہ کا مو سرخ ہو گیا وہ رو دینے کو ہو گئی کیسے نہ کرتی میں انکار پتہ نہیں کون ہے وہ عیسائی مسلمان یا یہودی مار گریٹ اس کی ماں کا نام ہے تو باپ کا کیا ہوگا آئیزک داؤد کیا ہوگا امرہ تیز آواز میں چلا اٹھی اسے بیرہ کے انداز سے تکلیف پہنچی تھی بیرہ خموش ہو کر اسے دیکھتی رہی اتنی معمولی سی وجہ کے لیے معمولی وجہ نہیں ہے یہ بیرہ نہیں ہے یہ سب معمولی اس کے باپ کا خاندان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے وہ کون ہے وہ خود بھی نہیں جانتا ہوگا کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا بیرہ کی آواز تیز ہو گئی یورپ کے ازاد معاشرے کی دین غیر مذہبی غیر اخلاقی اقدام کی پیداوار معمولی باتیں نہیں ہیں یہ سب میرے خاندان کے لیے تمہچہ جیسی باتیں ہوں گی یہ سب تمہچہ میرا استضائیہ انسی خاندان واؤ تم تو سیدھے سیدھے آلیان کی بیزتی کر رہی ہو یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنی آسانی سے تم مزاک اڑا رہی ہو امرہ نے ویبسی سے بیرہ کو دیکھا تمہارے وہاں محبت سب عصاب کتاب لکھا کر کی جاتی ہے امرہ بیرہ بہت سنجیدہ ہو چکی تھی امرہ خموش رہی وہ اتنی ذہین کبھی نہیں رہی تھی کہ مدلل انداز سے اس سوال کا مقدمہ لڑ کر جیت سکتی کیسے تم نے اس کے خاندان اس کے مذہبی غیر مذہبی ہونے کا حساب کتاب لگایا اور اسے انکار کر دیا وہ بھی جھوٹ بول کر بہت ذہین ہو تم اپنے حاصل جمع کا فائدہ دیکھا تم نے دیکھا کہ تم اس کے ساتھ نقصان میں رہ رہی ہو تو تم نے جھٹ جھٹ بول دیا اور ایسے جھوٹ بولا کہ وہ تمہارا دوست تو رہے لیکن کچھ اور نہ بنے ایک بار تم نے مجھے کہا تھا کہ میں انسان کم مشین زیادہ ہوں آج میں تمہیں کہتی ہوں تم انسان کم کیلکل لیٹر زیادہ ہو اس کی ذہانت اس کی قابلیت گئی بھار میں وہ کتنا اچھا انسان ہے یہ سب بھی بس اس کا باپ ہونا چاہیے اس کا خاندان یورپ میں یہی سب ہے تو سب کیا ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے تمہارا مذہب ایسے لوگوں سے نفرت سکھاتا ہے تم بہت مذہب مذہب کی باتیں کرتی ہو تمہیں چھوٹے کپڑے پہننا پسند نہیں تمہیں چھوٹا ظرف رکھنا چھوٹا دیر رکھنا پسند ہے ایسے جھوٹ بولنا بیزتی کرنا امرہ خموش ویرہ کو دیکھ رہی تھی خموش مان لیا کہ وہ تمہارا ہم مذہب ہے پھر وہ مسلمان ہی ہے امرہ کی کمزور آواز نکلی گوڈ پھر مسئلہ کیا ہے امرہ پھر سے خموش ہو گئی اوہ اچھا وہ اکیلہ ہے اس کے باپ کا پتہ نہیں وہ نجائز ہو سکتا ہے اس لیے اوہ واو اس کے نجائز ہونے سے مسئلہ ہے اگر وہ نجائز نہ ہوا امرہ تو تو بھی نہیں نہیں وہ مجھے نہیں پسند میں نے انکار کر دیا امرہ کو یہ جواب سب سے زیادہ مناسب لگا شاید تم اسے پسند کرنے لگو میں اسے پسند نہیں کر سکتی وہ میرا اچھا دوست ہے جیسے تم ہو شاید تم اسے پسند کرنے لگو بھیرا سنجید کی اور سکتی سے اپنی بات دھرا رہی تھی یا شاید تم اسے پسند بھی کرتی ہو لیکن اپنے خاندان کے لیے اپنے معاشرے اپنی روایات کے لیے میں اسے کیوں پسند کروں گی کیوں کروں گی کون سی خوبی ہے اس میں اگر وہ قابل ہے تو یونی میں ہزاروں اور بھی ہیں مجھے اسے ہاں کہنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا تو مجھے مطمئن کرو امرہ مجھے سب کی سمجھ نہیں آرہی بھیرا جم کر کھڑی ہوگے شاید تمہارا خیال ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے بھی تو تم جتنا اچھا انسان نہیں ہے وہ تمہاری طرح عبادت نہیں کرتا ہوگا تمہاری طرح حلال فوٹ کا استعمال نہیں کرتا ہوگا اسے بنیادی مذہبی تعلیمات کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا اور اگر وہ تمہارے خاندان کے پاس جاتا ہی ہے تم ہاتھ مانگنے تو اسے ان سب باتوں کی وجہ سے رد کیا جا سکتا ہے ہے نا امرہ امرہ خموش رہی جواب دو امرہ ہاں امرہ چلا اٹھی تم ٹھیک کہہ رہی ہو اتنا آسان نہیں ہے یہ سب بہت مشکل ہے یہ سب تم لوگ یورپ میں رہنے والوں کے بارے میں یہی سب سوچتے ہو میں جانتی ہو تمہیں لگتا ہے اقدار صرف تمہارے بشر کی ملکوں میں ہی ہے روایات اور مذہب کی پاسداری بھی ویرہ بقائدہ اسے زلیل کر رہی تھی اور کیا سچ نہیں ہے یہ کہ کیا نام ہے آلیان کے فادر کا کی ضرورت نہیں سمجھی اور تم جاؤ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم آلیان کی اتنی بڑی حمایتی ہو امرہ بڑا کٹھی اگر تم غور کرو تو میں تم دونوں کی حمایت کر رہی ہوں لیکن تم لوگ بہت ناسمجھ ہوتے ہو ہم کون امرہ کی تیوری چڑ گئی تمہارے ملک پر تنز نہیں کر رہی امرہ تم لوگ یعنی تم جیسے کم اکل لوگ زتائی لوگ روایات معاشرے کے علم بردار بس بہت ہوگی اب جاؤ میں نے جو کرنا تھا کر دیا بیرا اسے دیکھ کر رہ گئی اور چلی گئی کھڑکی میں کھڑی وہ ہندیری رات کی گہرے ہندیروں کو دیکھتی رہی بیرا سے اس نے جان چھڑا لی تھی اب خود سے کیسے چھڑائے گی دنیا بھر سے چھپ کر بیٹھا جا سکتا ہے ایک اپنے آپ سے چھپ کر رہنے کی جگہ نہیں ملتی دنیا بھر سے کیا کچھ نہیں کہہ دیا جاتا ایک اپنے آپ سے کہنے کے لیے ہی کوئی لفظ نہیں ملتا تو کیا محبت جنم سے پہلے مرگ نہیں ہفتے کی رات ہے اور یہ ہارٹ راک کیفے کا ڈانس فلور ہے ڈی جے اپنے میوزک کے ساتھ تجربات کرنے سے پہلے ایک خاص ڈسک کو پلے کرنا چاہ رہا ہے یہ ڈسک اسے بار ٹینڈر کارل نے دی ہے کیفے میں یونیورسٹی سٹوڈنٹ کی بھرمار ہے خاص کر بزنس سکول کے سٹوڈنٹس کی ڈانس فلور پر ڈانس شروع ہوا ہی جاتا ہے کارل کوکٹیل بنا رہا ہے آلیان ابھی ابھی اس کے سامنے رکھی انچی کرسی پر نیم دلی سے آ کر بیٹھا ہے اسے کارل نے کچن سے بڑھایا ڈی جے نے ڈسک پلے کر دی ہے تمہاری منگنی ہو چکی ہے نہیں تم نے جھوٹ بولا آلیان سے جو مجھے مناسب لگا میں نے کہا دیا کیسے نہ انکار کرتی پتہ نہیں کون ہے وہ مارگریٹ اس کی ماں کا نام ہے تو باپ کا کیا ہوگا آئیزک داؤد اتنی معمولی سے وجہ کے لیے معمولی وجہ نہیں ہے یہ میں اسے پسند نہیں کرتی کون سی خوبی ہے اس میں مجھے اسے ہاں کہنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا شاید تمہارا خیال ہے کہ وہ مسلمان ہے بھی تو تم جتنا اچھا مسلمان نہیں ہے ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو کیا نام ہے آلیان کے فادر کا اس کا سر نیم مارگریٹ کیوں ہے وہ ناجائز ہو سکتا ہے اس لیے بھی ہاں ہاں تمہاری طرح حلال فود کا استعمال نہیں کرتا ہوگا اس لیے بھی ہاں وہاں موجود ایک ایک سٹوڈنٹ آلیان مارگریٹ کی طرف گردن موڑے دیکھ رہا تھا کارل نے ایک آنکھ دبائی اور مو بنا کر بھیڑیا کی آواز نکالی لیکن آلیان نہاں وہاں موجود یوڈیورسٹی کے سٹوڈنٹس کو دیکھ رہا تھا نہ ہی کارل کو وہ اپنے جوتوں کی نوک کو کھود رہا تھا اسے آج ملوم ہوا تھا ایک دم سے کیسے کرسی پر بیٹھے بیٹھے آپ جوتے کی نوک تلے آ جاتے ہیں اس کے مو پر کبھی کسی نے تھپڑ نہیں مارا تھا اس کے سرکھ ہوتے مو پر آج تھپڑوں کی بلچھاڑ کر دی گئی تھی کاؤکٹل بناتے کارل کے ہاتھ رک گئے آلیان کا رد و عمل اس کی توقع کے برخلاف تھا اس نے اٹھ کر اسے گھنسا نہیں مارا تھا وہ مسلسل اپنے جوتوں کی نوک کو دیکھ رہا تھا اس کھیل کے وہ پکے دشمن تھے ویسے وہ دوست تھے آلیان کارل نے اسے آواز دی آلیان نے جوتے کی نوک سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا شکریہ کارل میں تمہارا یہ احسان تا عمر نہیں بولوں گا وہ اٹھر قدم گھسیٹنے لگا وہ نجائز ہو سکتا ہے اس لیے بھی ہاں نہیں وہ مجھے نہیں پسند کیا نام ہے آلیان کے فادر کا اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لئے لیکن پھر بھی وہ بہرا نہیں ہوا محبت کے زبان اسی وقت تو بولتی ہے جب اس کے گنگا ہو جانے کی دعا کی جاتی ہے اور محبت کے کان اسی وقت تو سب سننے لگتے ہیں جب ان کے بہرے ہو جانے کی بد دعا کی جاتی ہے اور یہ محرک ہے محبت کیا نام ہے آلیان کے فادر کا کیا نام ہے فادر اس کا سر نے مارگریٹ کیوں ہے فادر فادر میں صبح پہار کا پہلا لالے کا پھولوں جو عشق کے داگ سے مسلسل تڑپ رہا ہوں محبت جگہ جوت ہے جسے مٹھی میں کر کے آنکھوں کے سامنے رکھ لینا آسان نہیں آنکھیں نہیں چندہاتی قسمت چندہا جاتی ہے وہ اتنی جلدی کہاں میروان ہوتی ہے انسان سب سے زیادہ خواب محبت کے دیکھتا ہے انسان پر سب سے زیادہ خواب محبت کے بھاری پڑتے ہیں انسان کسی بھی مزاج نہ نسل سے تعلق رکھتا ہو محبت اتنی سمجھبوت ضرور رکھتا ہے کہ دعا کے لئے بقاعدہ ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے اندر ہی اندر اتنی عارض ضرور کرتا ہے کہ کائنات میں چھپا کر رکھی گئی ساری محبت اس کی جھولی میں ڈال دی جائے کہے نہ کہے پر اتنا ضرور سوچتا ہے کہ محبت کو وہ کچھ بھی کر کے چراہ ہی لائے ساری محبت چراہ لینے کا خواب آلیان مارگریٹ نے بھی دیکھا تھا اور یہ خواب اس پر بہت بھاری گزرا تھا کیونکہ محبت وہ شجر ممنوع بھی تو ہے جو جھولی پھیلوا کر مست مست ناچ نچواتی ہے اور پھر بھی دہن کھول کر در شہوار کے درشن نہیں کرواتی جھولی پھیلائے رکھ سے یار کی رکاس اپنے پیر جلا بیٹھتے ہیں تب بھی نہیں بس نہیں وہ اپنا تن من بھسم کر ڈالتے ہیں تب بھی نہیں وہ خود کو گسیٹ رہا ہے جس برف نے مانچسٹر کو اپنی اتھیلیوں میں لے رکھا تھا وہ اسے گرتا دیکھنا نہیں چاہتی تھی لیکن اسے دیکھنا تھا کہ چلتے چلتے کیسے گرا جاتا ہے برف میں ایک کلندری خاصیت بہت کمال کی ہے یہ گرتی ہے تو شور نہیں بچاتی گر کر پیگل کر ختم ہو جاتی ہے تو بھی واویلہ نہیں کرتی برف اپنے سینے پر پڑتے گر جاتے اس کے قدموں میں یہ خاصیت منتقل کر دینا چاہتی تھی مانچسٹر کے اتنے سالوں دیکھی بھالی سردی میں اب آلیان کا دم گھٹ رہا تھا اس کی ناک بہت سرخ ہو چکی تھی اور آنکھیں بھی سردی سے نہیں صدمے سے اس کی بھوری بچوں جیسی چمک لیا آنکھیں بھر آئی تھی انسان تھا نا رونا تو بنتا تھا محبت کا سنیرہ خواب جو دیکھ لیا تھا خواب کے ٹوٹ جانے پر ٹوٹنا تو بنتا تھا آسمان کے سارے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر منچسٹر کی شہراؤں پر بکھر رہتے کناتی محبت پر کائنات کی ٹوٹ پھوٹ جانا تو بنتا ہے سڑک پر چلتے وہ ہندیرے میں کورے دان کے پیچھے جا کر دیوار سے ٹکر کھڑا ہو گیا اسے اپنی پہلی محبت یاد آ رہی تھی مارگریٹ جوزف اس کی ماں جو اس کی بھوری آنکھوں کو اپنی پتلی آنکھوں سے گھنٹوں دیکھا کرتی تھی اور جیسے خموشی کی زبان سے کہتی جاتی مجھے کیا ملوم تھا یہ آنکھیں مجھے ایسے لے ڈوبیں گی لیکن میں خوش ہوں کہ یہ مجھے لے ڈوبی میں شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ آنکھیں عطا کی گئی میں ان میں اپنی مورد دیکھ سکتی ہوں میں کیسے نہ شکر گزار ہوں اس کی آنکھیں اس کے لبنانی باپ جیسی تھی وہ مارگریٹ کے مردہ ہوتے وجود میں جان ڈال دینے والی آنکھیں تھی وہ انہیں گھنٹوں کیوں نہ دیکھا کرتی وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک کمرے کے نسبتاً گندے سے فلیٹ میں رہتا تھا جس کے ایک کونے میں کچن تھا اور دوسرے کونے میں واش روم بیٹ کمرے کے دروازے کے این سامنے تھا ایک کھڑکی تھی جس کے آگے ایک کرسی دھری رہتی تھی اس کرسی پر کھڑے ہو کر آلیان کھڑکی سے سر ٹکا کر اپنی ماں کی راہ دیکھا کرتا تھا مارگریٹ کے انتظار میں اس نے اپنی آنکھوں کو بہت تھکایا تھا کمرے میں کچن اور واش روم کی بوہ ہما وقت رچی رہتی تھی لیکن یہ فلیٹ اس وقت بہیک اڑتا جب مارگریٹ آ کر اسے اپنی باہوں میں بھرن لیتی مارگریٹ جو ایک ہسپتال میں صفائی پر معمور تھی اس کے جسم سے کہیں طرح کے کیمیکل کی بوہ آتی مگر یہ بوہ آلیان کے لیے دنیا کی بہترین خوشبوہ سے بڑھ کر تھی مارگریٹ جوزف مسکرانے کی کوشش کیا کرتی تھی لیکن وہ ایک بری اداکارہ تھی اس نے زنگی کو زندہ دلی حمد جوان مردی سے گزارنے کے لیے کچھ اکوالیں رٹ رکھے تھے وہ انہیں ہر روز دھراتی اور مسکرانے کی بھدی اداکاری کرتی اپنے کام پر چلی جاتی مسکرانے کی بھدی اداکاری کرتی کھولتی روز کی اداکاری زندگی ایکوال پر کامیاب ضرور کی جا سکتی ہے خوش فاتح نہیں ایسی زندگی کو سیاہی سے تو بچایا جا سکتا ہے لیکن ست رنگی نہیں رنگا جا سکتا یہ دھنک جلی تو ہو سکتی ہے دھنک ڈھلی نہیں یہ اس زمزمے کی صورت اختیار کر لیتی ہے جو دل کے کانوں کے پردے پھاڑے ڈالتی ہے ایسی زندگی زندگی تو نہیں ہوتی کیونکہ وجود میں دھڑالو تھڑا تھڑ چھت جاتا ہے یہ لوتھرا جو دل ہے اور جس دو کے بعد بزدل کا کوئی علاج نہیں یہ غداری کرتا ہے اور اس غداری پر اسے موت کی سزا ملتی ہے تو مائر گریٹ اکوال پر زندگی گزارنے کی کوشش کرتی رہی اور لہاک میں مو دیکھ کر روتی رہی اس نے زندگی کی ایک فاش گلتی کر ڈالی تھی اس نے ایک مسلمان سے محبت کر لی تھی ایک ایسا لبنانی مسلمان جو وہاں کام کے لیے آیا تھا پانڈز کے لیے محبت کے لیے نہیں وہ اپنی روایت کا پاسدار تھا کہ سفر کے دوران گاڑی کے نئے اور انوکھے سٹیشنوں پر رک جانے کو دل پر نہیں لینا چاہیے سفر میں سٹیشن تو آتے ہی رہتے ہیں تو کیا سفر کو ہی روک دیا جائے وہ سمجھدار تھا اس نے سفر کو نہیں روکا نیلی آنکھوں پری چہرے سے تو دنیا بھری پڑی ہے کس چیز کی کمی ہے اس جہاں میں پھر ایک انسان کے لیے زندگی تباہ کر لینا کہاں کی روایت ہے اگر ہے بھی تو ہم نہیں مانتے ان روایات کو سب کس سے کہانیاں ہیں اس کی چھ سالہ زندگی اپنی ماں کی دبی دبی سسکیاں سنتے گزری وہ سمجھتی تھی وہ سو رہا ہے پر ایسی آہوں کے سائے تلے سو جانا گناہ کے مترادف ہوتا وہ دن بھر کام کرتی رات بھر روتی ایسی آلت میں وہ زیادہ دیر تک زندہ کیسے رہتی کیوں کر زندہ رہتی جو انسان کچن میں کام کرتا بیٹ پر لیٹا کھڑکی میں کھڑا دروازے پر نظرے رکھا خود کو پتھرائے وہ زندہ رہ کر زندہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا ایسے انسان کو تو جلد مر جانا چاہیے جس کا لوتھرا دل کھون بنانے کی وجہے کھون اگلنے لگے ایسے لوتھرے کے مالک کو جلد ہی مر جانا چاہیے جس پہلی تکلیف دے یاد کو آلیان مارگریٹ کو اپنے دماغ میں زندہ رکھنا تھا وہ کچھ یوں تھی کہ کمرے کی واہب کھڑکی کے آگئے رکھی کرسی پر کھڑا وہ نیچے جھانگ کر اپنی ماں کو تلاش کر رہا تھا نیچے ایک مسروف سڑک تھی جس پر چھوٹی چھوٹی کہیں دکانے اور سٹورز واقع تھے مارگریٹ تھکی تھکی اس سڑک پر چلتی اسے نظر آ گئی وہ اندر آئی اور بیٹھ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی پھر چل کر اس کے پاس آئی اور وہیں اپنی اداکارانہ مسکراہت سے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا جبکہ خود وہ کرسی کے پاس کٹنوں کے بل بیٹھ گئی تم بہادر ہو نا مارگریٹ نے ایک اچھی مسکراہت سجا کر پوچھا جب آلیان تھوڑا بڑا ہوا تو اس نے کہیں سالوں تک خود کو ہر بڑا کر اٹھتے اور کہتے سنا نہیں میں بہادر نہیں ہوں دو تنہا لوگ جب ایک دوسرے سے یہ پوچھنے کی جرت کرتے تو حقیقتاً وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب تیار ہو جا تم بہادر ہو یا نہیں تمہیں بہادری دکھانی ہوگی تلخ حقیقتیں تمہاری رسیلی زنگی میں گھلنے کے لیے تیار ہے کیا تم بھی تیار ہو اپنی بوری آنکھوں سے وہ مارگریٹ کو دیکھنے لگا ہاں کی نانا پاپا ماما کے پاس جا رہی ہیں مارگریٹ نے اس کے گال پر پیار کیا اور کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی دیکھا وہ ایک بوری اداکارہ تھی سیادہ دیر تک نسکراہ نہ سکی پھر بہت دیر کے بعد وہ وہاں سیٹھی اور ایک چھوٹے سے بیگ میں اس کے کپڑے رکھنے لگی ایک دوسرے سفری بیگ میں اس نے اپنی ایک جینز اور دو شرز رکھی دونوں بیگ اٹھا کر اور اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے اپنی دوست کے پاس لیائی اور اس کے گال چھوم کر چلی گئی مارگریٹ چلی گئی اور کتنی ہی صدیوں بعد واپس آئی اتنی صدیوں بعد کہ آلیان نے جان لیا کہ اس کی ماں سوتے جاگتے کام کرتے خموش بیٹھے سستی کیوں رہتی تھی اور مسکرانے میں وہ اتنی بری اداکارہ کیوں تھی اور یہ بھی کہ اس کی نظرے کی نویرانوں میں بھٹکا کرتی تھی اور اس کے وجود سے آہیں کیسے اور کیوں کر نکلا کرتی تھی جب وہ آئی تو وہ سوسن آنٹی کے گھر کے پچھوارے میں ایک طرف بیٹھا کھیلتے بچوں کو دیکھ رہا تھا ان بچوں نے کہیں بار اسے کھلانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اپنی ماں پر ہی گیا تھا وہ ایک برا کھلاری تھا وہ کھیل کو کھیل نہیں سکتا تھا بیٹھے بیٹھے جیسے اسے خبر تھی ہوگی کہ اس کی ماں کہیں اس کے قریب ہے وہ گھر کے اندر آیا دور سے ہی اس نے مائی گریٹ جوزف کی ہچکیوں کو سن لیا وہ ساری اداکاری کو بلائے تاک رکھ کر رو رہی تھی ہاں وہ مجھے نظر آ گیا تھا وہ مجھے مل گیا تھا تین ہفتے میں اسے پاگلوں کی طرح ڈھونٹی رہی اس کے دوست نے کہا تھا مجھے چند ماہ بھی رکنا پڑے تو میں وہی رکوں وہ وہی ملے گا اور وہ مل گیا اور اس نے اس نے مجھے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا وہ قیمتی کپڑے پہنے سڑک پر چل رہا تھا مجھے اندیکھا کر کے وہ تیزی سے وہاں سے غائب ہو گیا میں اس کے پیچھے بھاگی لیکن اتنی جلدی نہ جانے وہ کہاں گم ہو گیا تھا سڑک پر ادھر ادھر بھاگتے میں چلا رہی تھی اور سوسن پھر بھاگتے بھاگتے میں نے خود کو گرا لیا کہ شاید کسی کونے میں خود کو چھپا کر مجھے دیکھتے وہ مجھ پر ترس خوا کر ہی آ جائے میں گری ہی رہی اور روتی ہی رہی لیکن وہ نہیں آیا نہیں آیا وہ اگلے دن وہ میرے ہوتل آیا دیکھو کتنا آسان تھا اس کے لیے مجھے ڈن مارٹ میں ڈھونڈ لینا اور میں اتنے سالوں میں اسے دنیا بھر میں نہ ڈھونڈ سکی میں بہت نکارہ بہت نکارہ ہوں نسوسن جانتی ہو میرے دو گھنٹے رونے کے بعد اور یہ بتانے کے بعد پچھلے چار سالوں میں میں نے کیسے کیسے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کس کس شخص کے پاس اس کا پوچھنے کے لیے گئی خدا کے آگے کیسے کیسے گڑ گڑائی اور اسے یاد کر کے کیسے کیسے روتی رہی اس نے کیا کیا اس نے جیو سے ایک کاغذ نکالا اور کہا یہ تمہاری طلاق کے کاغذ ہیں میں نے اپنے مذہبی سکولر سے اس کی تصدیق کروا لیا تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن مجھے ہے تم دستخط کر دو پھر اس نے ایک لفافہ میرے آگے کیا اور کہا یہ لو پیسے اور واپس جاؤ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا لانتی کافر عورت اسے بے طرح یاد کرنے پر وہ مجھے طلاق دے رہا تھا اس کے لیے میں خدا کے آگے کیسے کیسے گڑ گڑائی یہ سن کر وہ مجھے لانتی کہہ رہا تھا اس نے کہا کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا جو اس نے کافر عورت سے شادی کر لی وہ تعلق ایک لانت تھا میں سوسن اس نے کہا میں ایک لانت ہوں میں اللہ نے تو مجھے بنایا ہے اور اسے بھی کیا اللہ لانتیں بناتا ہے کیا اللہ ایسا ناانصاف ہے کہ ایک کو اس جیسا انسان بناتا ہے اور ایک کو مجھ جیسا اس نے کہا میں ایک کافر عورت ہوں وہ کافر کسے کہتا تھا خدا کے ناماننے والے کو خدا کو چھوڑ دینے والے کو اور ایک انسان کو چھوڑ دینے والے کو ایک انسان کو ناماننے والے کو میرے مرے ہوئے والدین پر الزام لگایا کہ میں حرام کی پیداوار ہوں میں سرطا پیہ حرام ہوں میری رگوں میں نجائز اور گندہ کھون ہے میں اور میرے اباؤ اجداد شراب پیتے رہے ہیں اور میرے والدین کو شادی کی کیا ضرورت رہی ہوگی میں ایک گندے غلیظ مغربی معاشرے کی پیداوار کتنے کتنے گل کھلا چکی ہوں گی وہ گالیاں دیتا رہا اور مجھے بتاتا رہا کہ میں کیا کیا ہوں وہ مجھے جتا رہا تھا کہ مجھے چھوڑ آنے کی اصل وجوہات کیا تھی وہ میرا کافر ہونا تھا غیر مذہب ہونا تھا پھر اس نے میرے خدا کو گالیاں دینی شروع کر دی وہ مجھے بتانے لگا کہ دراصل کس کا مذہب سچا ہے خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ میں ڈنمارک کی حکومت کو اپنے اور اس کے تعلق کو لے کر درمیان میں نہ لاؤں یا برطانیہ کو وہ مجھ پر یہ ثابت کرنے لگا کہ اپنی بات میں وہ کس قدر سچا ہے وہ ایک سچے مذہب کو ماننے والا ہے میں نے اسے کہا کہ اگر اس کا مذہب اتنا ہی سچا ہے اچھا ہے تو اس کی وہ کس تعلیم کے تحت میرے ساتھ برا کر رہا ہے سوسن مذہب کس کا سچا ہے اس کے لیے تو آپ کو خود کو سچا ہونا پڑتا ہے نا پہلے تو خود کو مکمل کرنا پڑتا ہے ورنہ مذہب کون سا مذہب ہے جو یہ سب کرنے کی تعلیم دیتا تھا جو وہ میرے ساتھ کر رہا تھا وہ سوسن کے ہاتھ پکڑ کر اس سے سوال کرنے لگی اس نے کہا وہ بھٹک گیا تھا وہ میرے جال میں آ گیا تھا میں نے اپنی خوبصورتی کا استعمال کیا بھٹک تو میں گئی تھی بھند تو میں گئی تھی اس کی محبت کے جال میں میں کتنی خوبصورت ہوں اس کا احساس تو اس نے مجھے دلایا تھا وہ تو کہا کرتا تھا اللہ اپنے شاکاروں میں مجھے بھی شمار کرتا ہوگا اور وہ کہا کرتا تھا اللہ کی مہربانی اس نے زمین والوں کے نصیب میں شاکار کی رومنمائی کی مجھے شاکار تو اس نے بنایا تھا پھر اس نے مجھے لانت کیوں بنا ڈالا سو سن میں زندہ رہنا نہیں چاہتی کوئی لانت کے طوب کے ساتھ کیسے زندہ رہ سکتا ہے جبکہ اسے پہلے شاکار کے رتبے پر فائز کر دیا گیا ہو میرا تو سب چلا گیا نا اس کا کیا گیا وہ تو قیمتی لباس میں پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت میرے سامنے کھڑا تھا جھکی ہوئی تو میں تھی اس کے آگے گڑ گڑا تو میں رہی تھی بھلا بتاؤ سو سن جو نفر میں رہتے ہیں وہ میری طرح جھک کر گڑ گڑاتے ہیں ایسے خوار ہوتے ہیں خسارے میں کون رہا سو سن وہ میرے ہاتھ پیر کارڈ ڈالتا اس نے میرا دل میری روح کارڈ ڈالی وہ اتنا ظالم ہوگا کاش مجھے معلوم ہوتا میں اسے ایسی محبت کرنے لگوں گی کاش مجھے یہ بھی معلوم ہوتا اور کاش وہ کھویا ہی رہتا مردہ ہو جاتی لیکن ایسے زلیل نہ ہوتی اس کی زبان سے نکلا جہر میرے کان میں نہ ٹپکا ہوتا سو سن میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ ہاتھ کی پشت کو ہونٹوں سے لگانے والا جب انہی ہونٹوں سے تھوکتا ہے تو کرب کا کیسا لعبہ وجود میں پھڑتا ہے میں تمہیں کیسے بتاؤں مارگریٹ نے اپنے وجود کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹنا چاہا وہ ایسے تڑپ رہی تھی جیسے اس پر بوند بوند تہذاب ٹپکایا جا رہا ہو اور اس کے پاس نکل بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو دیوار کی اوٹ میں کھڑے اس بچے نے اس تہذاب کی بو کو اپنے ناک میں گھستے محسوس کیا میں اس بھری دنیا میں جا کر کسے بتاؤں کہ اس نے مارگریٹ نامی شاہکار کی پردہ کوشائی کیسے کی کاش میں اسے کبھی ڈھونڈ نہ پاتی میں نے اسے ڈھونڈ نکالنے کا گناہ کیوں کیا میں نے گناہ ہی کیا اگر اسے یہ سب کہنا ہی تھا تو وہ مجھے برطانیہ میں ہی کہہ کر چلا جاتا وہ کاغذ جو وہ اپنے مذہبی سکولر سے تصدیق کروالایا تھا مجھے وہیں دے کر چلا جاتا لیکن اس کو مجھے خوار کرنا تھا اسے میں پہلے لانت کیوں نہیں لگی اسے مجھ جیسی کافر عورت کے سر پر منڈلاتا خدای کہر پہلے دکھائی کیوں نہیں دیا ملک بدلتے ہی اسے اتنی عقل آگئی کہ ایک امیر بیوہ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اسے میری عقاد یاد آگئی مجھے سب کہا کرتے تھے یہ اروی دس شادیاں کر لیں تو پلٹ کر کسی ایک کی طرف بھی نہیں دیکھتے پر میں نے کسی کا اعتبار نہیں کیا میں نے اس کا اعتبار کیا جس نے مجھے دھتکار دیا اس نے تو مجھ سے پانڈز کے لیے گرین کارٹ کے لیے بھی شادی نہیں کی تھی اس نے تو مجھے زندہ درگور کرنے کے لیے سب کیا تھا برطانیہ میں شادی کرنے والا دن مارک میں مجھے طلاق دے رہا تھا مجھے میری میرے والدین کی میرے مذہب کی غلازت کے بارے میں بتا رہا تھا اس نے ایک بار بھی میری آنکھوں سے گرتے آنسوں کے سلاب کو نہ دیکھا اسے یہ پرواہ بھی نہیں تھی کہ میں اس کے قدموں میں گر کر جاتی ہوں میں کیسے اس کے بغیر قرب میں مبتلا رہی جان کر بھی اس نے ہمدردی سے بھی میری طرف نہ دیکھا میں نے اس کے بیٹے کے بارے میں بتایا تو اس نے اس بات کو اس بات کو ایسے سنا سوسن جیسے میں اسے میں اسے اپنے کسی بائی فرنڈ کے بچے کے بارے میں بتا رہی ہوں وہ ایک طلاق کا دکھ لے کر نہیں پلٹی تھی اسے اس طلاق کے ساتھ کہیں اور تازیانے مارے گئے تھے اور غلازت کا ڈھیر ثابت کر دیا گیا تھا محبت کا پیادہ زمین بوس ہوا تب پیسہ تمام ہوئی کیونکہ محبت وہ پھٹکار زدہ کنیا کماری بھی ہے جو کرلاتی ہے اور جوگ محبت کے شراب کی مستعق پاتی ہے وہ خموشی سے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا مارگریٹ نے انکسو پوچھ لیے کسی بدصورت ہو گئی تھی وہ اتنے دنوں میں اس کے کپڑے گندے اور بدبوردار تھے اس کے وجود سے ایسی بساند اٹھتی تھی جیسے کچھا گوشت دھمی آنچ پر جل رہا ہو مارگریٹ کے پیٹ کے ساتھ لگے اس کا دم گھٹنے لگا امرجل کی دھار زہرے آپ تھی زہرے آپ ہما وقت جاری رہنے والا زریلا چشمہ نے اپنا دہان اس کے وجود میں کھول دیا تھا اس میں سے بساند کیوں نہ آتی اور پھر اس دن کے بعد سے اس نے اسے یہ کہنا چھوڑ دیا کرسمس کی ان چھٹیوں میں ہم مل جائیں گے سچ ہاں بس تمہارے پاپا آ جائے وہ کب آئیں گے شاید ابھی آج رات برنہ کل صبح میں نے انہیں خط لکھے ہیں فون بھی کیے ہیں وہ گندے ہیں وہ نہیں آتے وہ اچھے ہیں وہ آ جائیں گے وہ اتنا اچھا تھا کہ ایک بار بھی نہیں آیا تھا اس نے اپنے اولاد کو بھی دیکھنے کی چانہ کی اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے بیٹی کی آنکھیں اس جیسی ہیں کچھ کچھ اس جیسے نکوش گھنی بھویں گھنی پلکیں سفید رنگت میں مبھم گندوی رنگت کی جھلک مغرب میں عرب کا گھلتا ہوا عرب پر مغرب چھاتا ہوا وہ ایسا تھا جس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے باپ نے خود کو دنیا میں چھپا لیا تھا اور مارگریٹ آخر تک یہ جان نہ سکی کہ جو گم ہو جاتے ہیں ڈھونڈا انہیں جاتا ہے جو خود کو چھپا لے انہیں ڈھونڈ نکالنا تزلیل ہے تزلیل گناہ عظیم ایسے گناہوں سے خود کو بچانا چاہیے تو ایسے چھپ چکے مرد کی واپسی کے قصے کہانیاں اب سب ہوئی تھی دروازے پر ٹکی نگاہیں بند ہوئی اب وہ مارگریٹ نامی عورت صبح اڑتی اپنی آنکھوں کی سرخی کو میک اپ کی تہہ میں چھپاتی پھر بھی حیت ہی لگتی دو گھنڈ کافی ہچکیوں کے مانے دھلک سے اتارتی جلتے کچھے گوشت کی بھو کی تہہوں میں مدفون ادھاکارہ مسکراہت کو نکالتی اور اس سکول کے لیے تیار کر کے اس کا ہاتھ پکڑ گئی سڑک پر ایسے چلتی جیسے اپنا ہی تابوت اٹھائے اپنی قبر کی طرف جا رہی ہو اپنی ماں کے زیر سایہ وہ بھی ایسے ہی چلا کرتا جیسے قبرستان جا رہا دو انسان خود کو تابوت میں لٹائے خموشی سے تہہ شدگی سے دو انسان اپنے ہی پیروں پر چل کر اپنی اپنی قبر کی طرف کیسے جایا کرتے ہیں مارگریٹ اور اس کے بیٹے کو دیکھ کر جانا جا سکتا تھا پھر وہ اسے سکول سے گھر لاتی اسے ایک سینڈوچ بنا کر دیتی گھر کو لوگ کر کے چلی جاتی اور رات کو آتی اس وقت تک وہ کھڑکی میں کھڑا اس کا انتظار کرتا رہتا سینڈوچ ویسے کا ویسا ہی رہتا کھانا بھوک لگنے پر کھایا جاتا ہے اور اس کی بھوک مارگریٹ کی صورت دیکھتے ہی مر جاتی وہ دعا کرنا نہیں جانتا تھا اس لیے صرف سوچا کرتا تھا کہ کاش اس کی ماں سے ایسی گندی بدبو نہ آیا کرے کاش وہ اس بھو سے چھٹکارا پالے اس کے باپ کی واپسی کے قصے جو وہ اسے سنایا کرتی تھی اب بند ہو چکے تھے لیکن پورانی تصویروں کو دیکھنا اس نے بند نہیں کیا تھا وہ ایک تصویر کو جس میں وہ جھیل کے پانی میں پیر ڈبوئے بیٹھا تھا اور گردن موڑے مسکر آ رہا تھا اور جگمک کرتی آنکھوں کو لیے عرب کا شہزادہ لگ رہا تھا اس کے چہرے کے ساتھ لگا کر دیکھا کرتی اور دیر تک دیکھا کرتی ہاں تم میرے جیسے ہو وہ خوش ہوتی اور گہرے سائیوں میں گھر جاتی پتہ نے وہ کس کس بات پر خوش ہو سکتی تھی کچھ عرصہ پہلے وہ یہیں سب کر کے کہا کرتی دیکھو تو تم تو بالکل اپنے پاپا جیسے ہو پھر وہ اپنی نم آنکھیں ساف کر لیتی تمہارے پاپا تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے تم ان جیسے ہو میں خوش ہوں اس پر ہاں تم میرے جیسے ہو کا عمل وہ ہر رات کیا کرتی جیسے اسے ہر دن یہ ڈر ہو کہ کہیں وہ اس تصویر جیسا تو نہیں ہو رہا اس شخص جیسا ہی اسے اپنی زنگی کا آخری مرد اپنی زنگی کے پہلے مرد جیسا نہیں چاہیے تھا تم مجھے چھوڑ تو نہیں جاؤ گے نا وہ اس سے پوچھتی نہیں تھی بس بڑ بڑاتی تھی اسے ملوم نہیں تھا کہ چھوڑ جانا کسے کہتے ہیں وہ ہاں کرتا نہ نہ جن دنوں ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو لینے لگی ان دنوں وہ رات رات بھر بڑ بڑاتی رہتی اس کی بڑ بڑا ہٹ عجیب ہوتی جیسے ہچکیاں لیتی ہو مدفند ہچکیاں اگر میرے بس میں ہو تو میں تمہاری دائیں آنکھ کی کمان کی کنارے پر بنے اس دل کو اپنی مٹھی میں لے لو اور اسے کہیں چھپا دوں ہاں چلو اپنے دل میں تاکہ جب تم ہنسو تو کوئی اور اس دل کے رقص پر فدا نہ ہو جائے میں کسی اور کو تم پر فدا ہوتے کیسے دیکھ سکتی ہوں میں مر جاؤں گی کل میں فرش ساف کرتے فسر گئی میری ناک سے خون بینے لگا میں رونے لگی تم ہوتے تو اپنی آستین سے میرا خون ساف کرتے اور مجھے باؤں میں بھر کر کہتے مارگریٹ دی سوپر وومن سوپر وومن بھی روتی ہے کبھی اور تمہاری نیلی آنکھوں میں ایک ہی چیز بھلی نہیں لگتی آنسو تم وہ کام کیوں کرتی ہو مارگریٹ جو مجھے اچھے نہیں لگتے تم آہ کیوں کرتی ہو اگر تمہیں کسی وجہ سے رونا ہی ہوا کرے تو تم خود کو کہیں چھپا لیا کرو پھر اپنی روتی صورت کو میک اپ سے چمکا لیا کرو مجھے ملوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم روتی رہی ہو میں روتی رہی ہوں مارگریٹ صبح تک یہی ایک فکرہ بڑھ بڑھاتی رہی اس نے تھوکت جلا دی تھی محبت کی پشاک میں خود سے ہی پابند کاری کر لی تھی وہ ایسی جزامی بڑھیا بن گئی جس کے زخم ہی اس کی دوا تھے اسے کسی دید کے پاس جانے کی حاجت نہ تھی کوئی ایسی محبت کو توک زدہ زنجیر پاکرے وہ جو گد بنی بوٹی بوٹی نوچتی ہے ایسے مردار خوار کو کوئی رحم والا مردار کرے کوئی رحم کرے اور جب جب وہ بہت زیادہ بربرانے لگتی اور اس کے کانوں میں مزید سکت نہ رہتی سننے کی تو وہ اپنے کامپتے ہاتھوں سے ہولے سے مارگریڈ کے جسم کو چھوٹا اور وہ جھر جھری لے کر بربرانہ بند کر دیتی اور ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے وجود میں چھو سمیٹ لیتی نہیں اپنے بیٹے کو نہیں عرب کے گم ہو چکے اپنے شہزادے کو جس کی محبت کو مار کر بھی وہ نہیں مار پا رہی تھی اور جو خود کو خود زندگی کے کنارے پر گھسیٹ لائی تھی اور موت کی طرف ہاتھ ہلاتی تھی اور کون کہتا ہے موت سیاہ شب خون ہے موت نے کتن مارگریڈ کی زندگی پر شب خون مارنے کی کوشش نہیں کی تھی یہ کام تو خود مارگریڈ کر رہی تھی اور وہ خود شتہ بانتنی کر چکی تھی ذرا سی تپش ملتے ہی وہ جل کر بھسم کیسے نہ ہو جاتی ایسی عالت میں اسے کون بچا سکتا تھا کوئی موجزہ ہی اور وہ کوئی نبی پیغمبر تو نہ تھی وہ تو سنم گزیدہ تھی اور موجزہ ایسے لوگوں پر اتنے مہربان نہیں ہوتے ایک رات وہ مر گئی اس رات اس نے اپنی زندگی کے آخری مرد کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا وہ اس کے ہاتھ کو بار بار اپنے ہونٹھوں اپنے گالوں اپنے آنکھوں سے لگاتی اس کی زندگی کے اس آخری مرد کی آنکھوں سے آنسو روا تھے انسان بڑا حساس واقعہ ہوا ہے موت کی آہٹ پر اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں نو مہینے زندگی نمو پاتی ہے تو ایسا وویلہ مچاتی آتی ہے موت تو سالوں سالوں اور سالوں ہی نمو پاتی ہے اپنی آنکھ پر کس احتمام کا وویلہ نہیں مچاتی ہوگی وہ رو رہا تھا وویلے پر اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے اپنی طرف سے مارگریٹ اپنے ماں باپ اپنے گھر اپنے بچپنے اپنے سکول کی باتیں کر رہی تھی اسے سنا رہی تھی لیکن دراصل وہ اسے ہر دوسری بات کے بعد اس پہلے شخص کے قصے سنانے لگتی تھی جو اس کی فائنٹی وجود نہ تھا سرانے جو اس کے آخری وقت میں آنے والا تھا نہ ہی جنازے میں مارگریٹ کو کوئی خواہش نہ تھی اس شخص کو خدا کے حضور مرد الزام ٹھہرانے کی وہ وہاں بھی یہی کرنے والی تھی وہ اللہ سے اسے مانگنے والی تھی وہ ہمیشہ کب کو اوندہ کر دیا کرتا تھا یہ اس کی عادت تھی مجھے اس کی یہ عادت بہت پسند تھی ہاں واقعی مارگریٹ کو اس کی یہ عادت پسند تھی اس کی کافی کا مگ کھالی ہوتے ہی اوندہ ہو جاتا بڑے ہوتے ہوئے اس نے کہیں اوندے کب پاؤں کی ٹھوکر سے توڑ ڈالے اوندے کب دیکھ کر وہ پاگل سا ہو جاتا اس کا بس نہ چلتا کہ کیسے وہ اس دنیا کو اس بٹھی میں جلا ڈالے جو اس کے ماں کے اندر بھڑکتی رہی تھی تمہاری آنکھ کی کمان کے کنارے بھی تیل ہو تمہاری دنیا میں آتے ہی میں نے سب سے پہلے اس تیل کو ڈھونڈا میں نے نو مہینے اس ایک تیل کے لیے دعائیں کی تھی اور آخری بات جو کر کے وہ خموش ہو گئی وہ بس اتنی سی تھی بس اب تم میرے ہاتھ کو اپنے ہونٹھوں سے لگا لو اس نے اس ہاتھ کو ہونٹھوں سے لگا لیا لگائے رکھا لیکن وہ اس کا بیٹا تھا اس کا محبوب نہیں صرف چھبی سال کی جوان بڑی ہو چکی نیلی آنکھوں اور کبھی کی گلابی رنگت والی مارگریٹ کو اس نے تابوت میں آنکھیں موندے سوتے دیکھا اور تابوت کے کنارے وہ دیوانوں کی طرح رویا آلیان مارگریٹ اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے کس سے سب سے زیادہ نفرت کرنی ہے اپنے باپ سے آنٹی سوسن نے اسے اوورکٹ سینٹر میں داخل کر دیا تھا جو ایک پرائیوٹ ادارہ تھا اور بے سہارا بچوں کی دیکھوال میں ایوارڈ یافتہ تھا کچھ عرصے بعد اسے بتایا گیا کہ ختون نے اسے گود لے لیا ہے اور وہ ان کے گھر ان سے ملنے جا سکتا ہے اسے ایک رات اس ختون کے گھر چھوڑ دیا گیا تو یہ تھی دوسری قصد اور آلیان نے امرہا کو پرپوز کر دیا ہے بہت ہی پیارے انداز میں لیکن امرہا نے اسے جھوڑ بول دیا کیونکہ وہ ایک ٹپیکل پاکستانی لڑکی ہے اس نے دیکھا ہے کہ خاندان ہونا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن اس کے ذہن میں یہ بھی بات ہے کہ آلیان کا کوئی خاندان نہیں ہے وہ ایک نجائز بچہ ہے بقول امرہا کے وہ ایسے ہی سوچ رہی ہے اور اس کی سوچ میں یہی باتیں چل رہی ہیں تو وہ اس کو اسی طرح ہی نیگٹیو بیسے لے گی اور اس کو باتوں کو اس طرح سے ہی کرے گی آگے کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے جب امرہا کو بھی اس سے محبت ہو جائے گی ابھی بھی وہ اس سے محبت کرتی ہے لیکن کہیں اندر بہت اندر کرتی ہے لیکن ابھی وہ تھوڑا ایکسپریس نہیں کر رہی اور اس نے بہت جلدی سے اس کو انکار کر دیا کہیں اس کو ڈر تھا کہ کہیں یہ مطلب اس کے گلے ہی نہ پڑ جائے بات تو خیر مجھے آلیان تو بہت انو سینٹ بہت پیارا لگتا تھا جب میں نے یہ کہانی پڑی تھی جب میں نے یہ ناول پڑا تھا مجھے تب بھی بہت اچھا لگا تھا اس کا کردار اور کارل سے تو آپ لوگ مل ہی چکے ہیں تو کیسا لگا آپ لوگوں کو کارل کا کردار مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ میں تو اس کو جب جب پڑتی ہوں جب جب انفیکٹ اس کو سوچتی ہوں تو مجھے ہنسی آنے لگ جاتی ہے اس کے کردار کو میں نے برپور طریقے سے اس ناول میں انجوائے کیا ہے اور یقیناً آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا اور آگے آپ لوگ اور بھی کریں گے کیونکہ ابھی بہت کچھ ایکسائٹن ہونے والا ہے بہت کچھ کارل کرے گا امرہ کے ساتھ اتنے نت نئے اور کردار بھی آئیں گے ابھی جو کردار آئے ہیں وہ تو کم ہیں ابھی اور بھی آئیں گے ابھی بہت کچھ واقعی ہے بس آپ لوگ انتظار کیجئے مجھے تھوڑا سا آلیان کے لیے برا لگا ہے اور مجھے آگے بھی تھوڑا برا لگے گا کیونکہ امرہ بھی بہت سی چبلیں مارے گی اور بہت سارا خراب کام کرے گی اور پھر وہ پشتائے گی بھی اور یہ دیکھنا اور یہ سب پڑھنا بہت انٹرسٹنگ ہے اور میں کوشش کروں گے کہ جلدی یہ آپ لوگوں کو ناول پروائیڈ کر دوں لیکن پھر بھی دیر سویر ہو جاتی ہے تو کمپرمائز کرنا چاہیے آپ لوگوں کو تو اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ملتے ہیں اس کی اگلی قسط میں اللہ حافظ